اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ قَالَ عَزَوَجَلْ فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدَ عَوْذُ بِاللَّهِ بِالْشَيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّ الَّذِينَ آمَنُوا تَقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ وَقَالْ يَا أَيُّهُ النَّاسُ تَقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقُوا مِن نَفْسٍ وَأَهِدًا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَثَّمِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَتَّقُوا اللَّهَ الَّذِينَ تَسَعَلُونَ بِي بَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا وَقَالْ يَا أَيُّهُ الَّذِينَ آمَنُوا تَقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلٌ صَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ عَمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمِنْ يُتِي اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزٍ عَظِيمًا اللَّهُمَ صَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى مُحْمَدٍ وَعَلَى مُحْمَدٍ وَعَلَى مِحْمَدٍ 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 وَ اس اللہ عز و جل کے لئے لائق و زیبہ ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پاننے والا ہے اور درد و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر الحمدللہ ہم تمام یہاں ہی سفتے واری درسِ قرآن کے لئے جمع ہوئے ہیں اور جیسا کہ آپ تمام کے سامنے پہلے سے اعلان کیا گیا تھا کہ میں آج کچھ اس درس کے اندر جو ہے جو میرا عنوان جو ٹاپک ہوں گا یہ انتہائی ایک انسانی زندگی کے ایک اہم شعبے سے اس کا تعلق ہے لیکن افسوس کی بات اس انوان کے ساتھ یہ ہے کہ اس انوان کو ہم نے شرم اور حیاء کے نام پر جو کہ خامخہ کی ہے کچھ جگہ تو شرم ہوئے بجا ہوتی ہے لیکن کچھ جگہ جو ہے بے وجہ ہوتی ہے تو بہرحال خامخہ شرم اور حیاء کے نام پر اس انوان کو مکمل طور سے ڈھک دیا اور ایک امت مسلمہ کے نوجوان کو یا وہ شخص جو نکاح کرتا ہے یا وہ شخص جو اس رشتے میں جڑتا ہے اسے ایسا لگتا ہے کہ اسلام نے شاید شاید کی اس معاملے میں رہنمائی نہیں کی ہے حالانکہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے ذریعے مسلمانوں کی تمام وہ شعبے جو انسانی زندگی میں ہوتے ہیں ان کی رہنمائی کی ہے تو اتنے اہم شعبے میں کیسے رہنمائی نہیں کریں گا تو آج انشاءاللہ جو میرا عنوان ہوں گا جیسا کہ اعلان کیا گیا تھا سنت متحرہ اور آدھا پر مباشرت کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سنت اور مباشرت کے ہمبستری کے سیکچول ایٹیکیٹس جس کو بلیں گے سیکس کے اسلام میں کیا آداب ہے میں آج انشاءاللہ جیسے مختصر سے وقت میں رکھنے کوشش کروں گا اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں ایک چیز جو ہے انتہائی ضروری وہ یہ ہے کہ غلط فہمی ہم کو اپنے ذہن سے نکالنی ہوں گی اور غلط فہمی یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہوتی بےہائی ہوتی ہے اس کی بات کرنا ایک بےہائی ہے انسان کو چاہیے کہ ان معاملات کو وہ خود سے سیکھ لے اس معاملے میں جو ہے پبلک ڈسکشنز یا پبلک ٹاکس نہیں ہونا چاہیے یہ تمام باتیں تو ہم کر رہے ہیں لیکن اس کے بارکس ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ جب اس عنوان کی لائلومی ہوتی ہے اس کے نتیجے میں جو بہانک انجام جو بہانک حرکات جو بہانک چیزیں ہو رہی ہیں آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ہیں جیسے کہ بہت سارے لوگ ہیں بہت سارے رکٹرز کے مشاہدے جس کو بلیں گے ان کے تجربات جو میرے سامنے آئے ہیں وہ یہ ہے جو خاص طور سے ویڈی سپیشلسٹ ہوتے ہیں جو سپیشلسٹ سکن سپیشلسٹ ہوتے ہیں اور سکن کے ساتھ وہ جنرلی سیکشل آجیسٹ بھی ہوتے ہیں وہ سیکس سپیشلسٹ بھی ہوتے ہیں تو جب ان سے کچھ ڈسکشنز ہوئے تو ان سے جو باتیں پتا چلے کہ اکثر سکن ڈسکن کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو آداب مباشرتی نہیں معلوم ہوتے ہیں مطلب ان کو یہ پتا ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہم اس طرح کیا آداب ہیں اور اس میں بالخصوص وہ حرام کاریوں ملوث ہوتے ہیں مطلب ایسی جگہ وہ کام کرتے ہیں جو جگہ جائز تھی اس کو حرام جگہ کرتے ہیں جس کے وجہ سے اکثر بیماریوں کے وہ شکار ہوتے ہیں جل کی بیماریوں کی ایک بڑی وجہ صرف انسان کا غلط طریقہ اختیار کرنا ہے اندازہ لگائیں اور پھر اس پر وہ حرام کاریاں کر چکے ہوتے ہیں جس پر بیچاروں کی جس کو ہم کہیں گے معصومیت یہ ہے کہ ان لوگوں کو علمی نہیں تھا کہ یہ چیز شریعتاً حرام ہے بنیان نے ان کو بتا دی اور وہ جس کو کہیں گے اس رویش کے اندر بھائے پڑے تو شریعت نے اس چیز کو حرام خرار دیا تھا تو ان کو یہ نہیں پتا کہ بی بی سے ہم بستری کریں گے تو عدب کیا ہے کہاں عمل کیا جائیں گا کہاں منع ہیں شریعت نے کہاں حلال خرار دیا جہاں ہم یہ کہہ رہے کہ نہیں یہ بڑی شرم اور حیاء کی بات ہے وہیں ہمارے بچوں کو سکول کے اندر کالیجز میں سیکس ایڈوکیشن کے نام پر بتا نہیں کیا کیا سکھایا جا رہا ہے وہ تو ہمارے لئے خابلی خبول ہے لیکن یہ خابلی خبول نہیں ہے کہ ہم اللہ کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کچھ باتیں سکھیں یہ ہمارے لئے شرم اور حیاء کا معاملہ ہے وہ خابلی خبول ہے کہ کوئی آ کر چاہے کسی مذہب کو چاہے کوئی مذہب کو ماننے والا نہ ہو آ کر ہمارے بچیوں کو یہ سکھائے کہ حیظ اور نفاظ کے کیا مسائل ہے اس معاملے میں کیا استعمال کیا جائیں گا سیکس ایڈوکیشن کے نام پر یہ ہم کو خابلی خبول ہے کہ کوئی آ کر ہمارے بچوں کو سکول یا کالیجز کے اندر یہ سکھائے یہ کانڈوم کیسے استعمال کیا جائیں کیسے نہیں کیا جائیں گا وہ خابلی خبول ہے لیکن اگر کوئی شخص دین کے اعتبار سے کرے تو نہیں یہ کتنی بڑی بہائی آپ تو بڑی بہائی کرتے وہاں تو بڑی بہائی ہوتی ہے وہ شخص تو بہائی باتیں کرتا ہے یہ بات کہنے کوئی شرماتا نہیں وہ بات کہنے کوئی شرماتا نہیں ہاں ذاتی زندگی میں اگر ہم ایک دوسرے سے ایسی باتیں کریں تو ہو سکتا ہے شرم حیاء کا تخاظہ ہو لیکن جب ہم شریعت کے معاملے میں بات کریں جب ہم دین کے معاملے میں بات کریں جب ہم سیکھنے اور سکھانے کے بارے میں بات کریں تو یہاں شرم کا تخاظہ نہیں ہوتا یاد رکھی اگر شرم کا تخاظہ ہوتا تو اللہ رب العزت حیض اور نفاس کے مسائل یہ ہے اس کے تعلق سے اور دیگر باتیں اپنی کتاب میں نازل نہ کرتا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طہارت کے مسائل اور دیگر مسائل جو عورتوں سے متعلق اور مردوں سے متعلق ہیں کبھی اپنے زبان مبارکہ سے لوگوں کو نہیں سکھاتے حتیٰ کہ لوگوں نے اتنا تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا کہ ایک انساری عورت کا واقعہ آتا ہے وہ چند انساری عورت کو لے کر چلی اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے کچھ سوال کرنا ہے تو کہا چل وہ جب چلی گئی اور جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سامنے کھڑی ہوئی تو اس کے بعد اس انساری عورت نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حیز آتا ہے میں کیا کروں سوال دیکھیں تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو کارٹن کا استعمال کر کارٹن عربی میں بھی عربی کا ہی لفظ ہے جو انگلیش میں استعمال ہوتا ہے کہا کارٹن استعمال کر کپاس روئی تو اس عورت نے دوسرا سوال کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حیز اتنا آتا ہے کہ جسی کوئی انتیاہ نہیں تو اس کے بازو جو عورتیں آئی تھی انہوں نے اس سے کہا کیا تو ہمیں یہی باتیں کرنے کے لئے رسول اللہ کے سامنے لائی تھی رسوا کرنے مطلب کیسی بہائی بے شرم عورت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتی ہے اور کیا اس بہائی کے لئے ہمیں لے کر آئی اور وہ بازو والی عورتیں ادودہ دیکھنا شروع کر دی کیونکہ انہیں لگا کہ یہ عورت بہت بے شرمی کی سوالات کر رہی تو لہٰذا وہ دیکھنے لگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو دوسرا جواب دیا اس کے بعد اس خاتن نے کہا نہیں مجھے اتنا زیادہ ہے زیادہ ہے کہ ابل کر آتا ہے بہت زیادہ دیکھیں اس کا سوا تاب صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ پھیر لیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ اسے فلا مسئلے کا حل دے دو اس لئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے وہاں شرما گئے لیکن خاتن آپ یہ نہیں کہا کہ اس بے شرم عورت کو یہاں سے بھیجو آپ نے چہرہ پھیرہ اپنی اہلیہ کو بتایا چونکہ آپ پسند نہیں کرے اسی دبات کرنا اور پھر آپ کی زوجہ نے جو ہے امہاتم نے جو ہے اس خاتن کو پورا مسئلہ تفصیلی بتا دیا ماہی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی تھی کہ اللہ انصار کی عورتوں پر رحم کرے یہ کسی سوال کرنے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شرماتی نہیں تھی اور انہی کی وجہ سے بہت سارے مسائل ہم تک آج پہنچے ہیں یاد رکھی دوسرا خود امہات المومنین نے ایسی باتیں ہمیں بیان کی جو باتیں اگر عام اعتبار سے عورتیں ایک دوسرے کو کہے تو شریعتاً حرام اور بہت بڑا گناہ معلوم لانتی ایسا شخص جو ایسی باتیں کہے لیکن وہ باتیں بھی امہات المومنین نے جو امت کی سب سے پاکیزہ عورتیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی اور ہر پاکیزہ مرد کے لئے پاکیزہ عورتیں ہیں تو اس لحاظ سے یہ سب سے پاکیزہ عورتیں تھے دنیا کی انہوں نے وہ مسائل ہم تک بیان کیے تاکہ یہ کنفیوجن امت سے دور ہو جائے ایک اہم زندگی کا جو شعبہ ہے انسانی زندگی کے اہم شعبے کیا ہوتے ہیں ایک کھانا اور پینہ انسانی زندگی کی شعبوں کو اگر آپ گن لے کیا کیا انسان کرتا ہے ایک کھانا پینہ اور رہنا یہ ایک اہم شعبہ ہے اور اس کے بعد جنس کی تسکین سیکس یہی اس کے زندگی کے شعبے یاد رکھی ہے کہ انسان کھانے کو اچھا رہے رہنے کو اچھا رہے اور اس کا نکاح ہو جائے یہی چیزیں ہوتی ہیں انسان اور اسی کے لئے سب کچھ کرتا ہے گھر بنانے کے لئے سب کچھ ہوتا ہے پیٹ پالنے کے لئے سب کچھ ہوتا ہے اور انسان ایک سکون کی زندگی گزار ہے جس کو محبت الفت انسیت اور جو کچھ الفاظ بہرحال استعمال کر سکتے ہیں اس کے لئے ہوتا ہے اور کیا ہے دنیا میں تیسے چیز سمجھ رہا تو کیا اس شعبے کو شریعت نے چھوڑ دیا ہوں گا اور یہ کہوں گا بھائی جو چاہے من چاہے کرو اور اس کے لاعلمی کے ایسے بھینک نتیجے ہوتے ہیں کچھ واقعات میں چونکہ بہرحال میں بھی جوانی کے دور سے گزرا ہوں اور گزر رہا ہوں مکمل طور سے بہرحال نہیں کہا یہ نہیں کہہ سکتا ہے بڑھا ہو رہا ہوں حالانکہ ایک دو بال ہے ابھی داڑی میں آگئے اور سر میں کچھ آ چکے ہیں لیکن پھر بھی بہرحال میں یہ مانتا ہوں کہ پندرہ سے پہتیس تک انسان چھوڑ جوانی رہتا ہے اور ہو سکتا شاید میری عمر ساتھ میں اس کو بڑھاتے رہوں اس جوانی کے مرے لیکن بہرحال لیکن بہرحال تو کچھ باتیں ایسی ذہن میں آتی تھی کچھ باتیں لوگوں نے ایسی کی اور کچھ حرکات لوگوں نے اپنے نکاح کے بعد ایسے کر لی جو سوالات مجھ تک آئے تو بڑا افسوس ہوا کاش کہ اس کو اگر یہ چیز نکاح ہوا اس لئے کسی نے بتا دیا کہ بہت خطرناک معاملہ رہتا اور اس کے لئے عوضہ استعمال کرنا پڑتے سبحان اللہ اندازہ لگائی اگر وہ کچھ کر گزرتے تو کیا کچھ نقصہ نہیں پہنچاتے تھے اپنے فریق جنس کو اپنی بیوی کو اپنے اپننٹ کو چونکہ لاعلمی پتہ ہی نہیں اور اگر کوئی بیان کرے تو کتنی بے شرمی کی بات ہے اگر ہم فلمیں دیکھیں ٹی وی دیکھیں اس پر جو کچھ دیکھیں وہ کوئی بے شرمی بھی آئی نہیں لیکن ہاں کوئی بیان کرے انہیں کتنی بے شرمی بھی آئی اگر آپ کپڑے لباس گندہ پہنے اوچھا پہنے غلیز پہنے اور اگر کوئی کہے کتنا غلیز تو آپ کا کتنی گندی نظر ہے آپ کی مطلب پہننے والا اپنے آپ کو خراب نہیں کہہ رہا ہے بولنے والا جو تاقید کر رہا ہے کہ لباس خراب ہے تمہاری نظر گندی ہے کیوں دیکھ رہے تو وہاں طرف تو دنیا آج الٹھی ہو چکی ہے اگر سکول کالیج میں کوئی سیکس ایڈیوکیشن کے نام پہ پڑھا ہے تو وہ بڑی خوشی کی بات ہے لیکن اگر کوئی سنت متحرہ سے بتایا تو یہ بے شرمی کی بات ہے تو اس چیزوں کو چھوڑ کر ہمیں شرم ہو رہا ہے کہ تخاظرے کو سیکھنے اور سکھانے کے حد تک تھوڑا سا بازو رکھ کر ہمیں اس بات کو سنجیدگی سے لے کر سیکھنا ہوں گا اور یہ مسائل انتہائی جاننا ضروری ہے میں نے پچھلے ہفتوں میں تحارت کے مسائل شار جو ہے ویک میں ایک پورا مہینہ میں نے لیے تھے جس سے مکمل طور سے میں نے تفصیلات لی ایک شعبہ بہرحال تحارت کا پھر باقی رہ گیا تھا بہت سے لوگ انڈیماند کیا بہت سے لوگ انٹرئیٹ کے ذریعے چاہتے تھے کہ انوان میں رکھوں اس لئے کہ بہت سارے انوان میرے فیملی پلاننگ نکاح اور اس پر آ چکے ہیں تاکہ ایک پورا سیکشن مکمل ہو جائے سنت نکاح آداب مباشرت اس کے بعد اولاد کی تربیت اور اولاد کی ہو پوری ترتیب میں آ رہے ہیں اور ایک انوان بہرحال انشاءاللہ باقی ہے جو میں انشاءاللہ رمضان میں رکھوں گا وہ ہے طلاق کے مسائل تاکہ یہ پورا نکاح کا پورا سیکشن جو ہے ایک کے بعد دیگر پورا مکمل ہو جائے تو بہرحال آج میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کوشش کروں گا تو اس بات کو آپ ذہن میں رکھی کہ شرم اور حیاء بلکل ہونا چاہیے کہ انسان کے اندر عام اعتبار سے ہم یہ باتیں ڈسکس نہ کریں لیکن جب سیکھنے اور سیکھانے کا مرحلہ ہوتا ہے تو یہ بہرحال ضرورتیں ہوتی ہے اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے آپ اگر اپنے بچوں کو سکول میں پڑھاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں گیاروی میں آتے ریپوریٹیو سسٹم بلکے ایک پورا چپٹر ان کو بائلوجوی کے اندر ہوتا ہے وہاں تو آپ کچھ نہیں کہتے ہیں بچہ آپ کے سامنے تصویر لے کر بیٹھا ہے پڑھتے بڑھا بلتے ہیں تعلیم حاصل کر رہا ہے علم حاصل کر رہا ہے نا تو جب وہاں کر رہا ہے تو دین اور شریعت بھی تو آپ کو بہت ساری باتوں میں تعلیم کرتی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لئے بھیجے گئے سب سے بڑے معلم تھے یاد رکھی ٹھیک ہے تو ان سے سیکھنا ہمیں ہر چیز زندگی ہر شعبہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم قرآن نے بیان کہا کہ ہم نے آپ کو لخت کا نفی رسول اللہ اس وقت الحسنہ کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تم لوگوں کے لئے مسلمانوں بہت نمو نہ چھوڑائیں تو آئیے اس نمو سے ہم تمام باتیں جو دیکھنے کوشش کرتے ہیں میں نے خدبے کے اندر ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی جو سورہ روم سورہ نمبر تیس کی آیت نمبر اکیس تھی جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا اور کہا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجَا کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ ہم نے تمہیں میں سے تمہارے جنس کو پیدا کیا تمہیں میں سے تمہارے جنس کو مطلب آدم سے ہم نے ہوا کو پیدا کیا پھر آگے فرمایا اَنفُسَكُمْ أَزْوَاجَا تمہیں میں سے تمہارے جنس کو پیدا کیا جَمْ وَلِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا تاکہ تم اس کے ذریعے سکون حاصل کرسکو تو نکاح کا ایک مقصد ہم بستری کا ایک مقصد نکاح کرنے کا اور بیوی رکھنے کا ایک مقصد جو بتایا گیا وہ ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا تاکہ تم اس کے ذریعے سکون حاصل کرسکو اور آگے فرمایا وَجَعَلَا بَائِنَكُمْ وَوَدَّتَوْا وَرَحْمَا اور ہم نے آپس میں تمہارے دنویان الفت اور محبت ڈال دی ہے ہم نے آپس میں تمہارے بیش میں میاں اور بیوی کی بیش میں الفت اور محبت ڈال دی ہے تو یہ آیت اس چیز کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں مباشرت کی جو اجازت دی ہے جیسا کہ مرد عورتوں سے اور عورتیں مرد سے اور اس میں ظاہر سی بات ہے رشتے کی خید ہے میاں بیوی سے اور بیوی میاں سے تو اس خید کے ساتھ جو ہمیں یہ رشتہ خائم کرنے کی اجازت دی ہے وہ اس لئے لتسکون ہوئی لئیہا تاکہ ہم سکون حاصل کرسکیں اور پھر اللہ نے جو ہمارے دل میں الفت اور محبت جو ایک دوسرے کے لئے دال دی ہے اور یہ محبت اور الفت کا اتخاذہ ہوتا ہے جو کچھ ہم اپنے بیویوں کے ساتھ کرتے ہیں دوسرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر آتا ہے کہ زیادہ محبت کرنے والی یہ ایک حدیث میں الفاظ ہے ٹوٹ کر محبت کرنے والی عورتوں سے نکاح کرو اور زیادہ بچے دینے والی عورتوں سے نکاح کرو اس لئے کہ میں روز خیامت تمہاری کسرت پر فخر کروں گا تمہاری زیادتی پر فخر کروں گا تو دیکھئے اب ظاہر سی بات ہے زیادتی پر فخر کرنا ہے اولاد کی زیادتی ہو تو ایسی عورتوں سے نکاح کرو جو مردوں سے ٹوٹ کر مطلعہ اپنے شہروں سے یاد رکھی میں جب بھی اب عورت کلب استعمال کروں گا تو بیوی کے ہی معنی میں ہوں گا یا بیویوں کے معنی میں ہوں گا اور جب بھی مرد کلب استعمال کروں گا تو شہر کے معنی میں صرف ہوں گا یاد رکھی ونہ آپ اس کو مس انٹرپیٹ مت کیجئے کہ مرد اور عورت کی بات فیض بھی کر رہے تھے میں می اور بیوی یہاں مراد ہے لیکن ہر بار مشکل ہے کہ میں ہر جگہ تو مرد اور عورت صرف جنس بتانے کے لیے فرق کرنے کے لیے بین کر رہا ہوں ٹھیک تو یہاں جو ہے آپ نے فرمایا کہ ٹوٹ کر محبت کرنے والی عورتوں سے نکاح کرو ظاہر سی بات ہے ٹوٹ کر محبت کریں گی تو ظاہر سی بات ہے اولاد کی زیادتی بھی ہوں گی ٹھیک اور زیادہ بچے دینے والی عورتوں سے نکاح کرو آپ کو آدمی سوچ سکتا ہے یہ کیسے پتا چلیں گا کون سی عورت زیادہ بچے دیں گی لوجیکل کوشن ہے نا تو محدیثین لکھتے ہیں اس کے خاندان کو دیکھا جائے گا کتنے زیادہ بچے ہیں چچاؤں کے کتنے بچے ہیں والی تو کتنے یہ خود بہن بھائی کتنے ہیں مامو کتنے بچے سمجھ اس سے پتا چل جاتا ہے خاندان کا ٹرن کیا ہے یہ بچے چاہتے ہیں کچھ خاندان ہوتے ہیں آپ کو دیکھ کر پتا چل جائیں گا جس سے آپ نکاتا ہے کر رہے ایک ہی ہے بھائی ہے ان کے چچاؤں کتنے دو چچاؤں کو ملا کی صرف ایک ہوتے ایک کو تولادی نہیں ہے اور ایک نے کین ہی پیدا اور ایک کو ایک ہے دوسرے کیا تو خاندان نے پورے ملا کر کل دو چار پانچ بچے آپ کو نکل رہے ہیں ایک خاندان کا آپ کو رشتہ ہے بھائی ہے کتنے بہن بھائی ہے بارہ ماشاءاللہ اور چچا کو چچا کا تو کیا پوچھنا اٹھرا اور مامو کیا ہوں مامو کو پندرہ بیس ماشاءاللہ تو آپ کو اندازہ ہو گیا اس فیملی کا سسٹم ہے تو اس خاندان کی لڑکی بھی ظاہر سی بات ہے اپنے لئے کم بچے پسر نہیں کریں گی تو زیادہ یہ معنی میں ہے کہ آپ فیملی بیک گراؤنڈ دیکھیں فیملی بیک گراؤنڈ سے آپ کو اندازہ ہو جائیں گا یہ لوگ کیا چاہتے ہیں تو بہرحال زیادہ بچے دینے والی اس سے مراد یہ ہے ایک ظاہر سی بات ہے پیدا ہونے کی بات یہ پتا چلتا ہے لیکن یہاں فیملی بیک گراؤنڈ دیکھیں گے آپ کیا چاہتے ہیں یہ لوگ زیادہ بچے چاہتے ہیں کم بچے چاہتے ہیں بہرحال تو یہ کہا تو یہ حدیث کیا ہم بتانے ہی رہی ہے کہ جو ہے اس معاملے کے اندر کہ ہم جو ہے زیادتی اولاد کے لیے نکاح کریں خوب اور اولاد کو پیدا کریں یہ زیادت دی روز قیمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فخر کا باعث اور میں سمجھتا ہوں نبی کے فخر کی باعث کوئی چیز بنے اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہو سکتی مجبور نہیں آئے ایک الگ چیز ہے حالات ایک الگ چیز ہے صحت ایک الگ بات ہے بھرحال اللہ کسی کو صحت حالات مجبور کر دے وہ الگ بات ہے کہ عام حالت میں آپ اس کو زیادتی کو بھرحال پسند کرے آئی آگئے ٹھیک تو یہ وضاحت میں نے بھرحال آپ کے سامنے کر دیا بھائیے کچھ باتیں اب ہم سیکھتے ہیں تو میں نے اس عنوان کو اس طرح سے باندھا ہے کہ آدھاب مباشرت کے اندر شروع کہاں سے ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے نکاح سے ہوتا ہے پہلی بار انسان مباشرت ہم بستری سیکس کب کرتا جب اس کی شادی ہوتی ہے تو میں نے عنوان کو ایسا باندھا کہ شادی شادی کا دن ٹھیک شادی کی رات اور اس کے بعد عام عام لوگوں کے لئے ٹھیک پہلے مخصوص پہلی بار جب انسان یہ عمل کرتا ہے اس کو میں نے لیا جب ایک بار عمل کے بعد جو بار بار کرتا ہے اس کو سیکنڈ اس میں میں نے ماندھا تو کچھ حصے میرے عنوان کے شروعات یا ایسی ہوں گے جو صرف میاں بیوی کے لئے مطلب فرس ٹائم نکاح سے متعلق ہے اور کچھ باتیں ایسی ہوں گی جو پھر کومن ہوں گی جیسا کہ انسان پہلی بار مباشرت شادی کی بات کرتا ہے اس کے بعد کومن ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کی بیوی ہے یا بیویاں ہیں ان کے ساتھ رہتا ہے تو میں نے اسی انداز میں اس کو باندھا اور اس کے بعد کچھ غلط فہمیاں بھی جو ہیں گی بیچ بیچ میں انشاءاللہ انوان کے ساتھ ایک وضحات وضحات بول کر غلط فہمیوں کا انشاءاللہ بیچ میں کرتا جاؤں گا سب سے پہلی چیز جب انسان نکاح کرے تو اپنی بیوی کے ساتھ الفت اور محبت کا معاملہ رکھے اور جب اس کا نکاح ہو تو پہلی رات یہ جب پہلی بار ملے اس کو کچھ تحفہ یا کچھ کھانی کی چیز دیں یہ سنت سے ثابت ہے یاد رکھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے مصند احمد کی روایت ہے اور اسمہ بنت یزید جو ہے رضی اللہ عنہ اس کی راوی ہے وہ کہتی ہے اور فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نکاح ہوا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو میں نے ہی تیار کیا میں نے ہی آپ کو سجایا میں نے ہی آپ کو تیار کیا جب میں نے آپ کو تیار کیا اور اس کے بعد یہ کہلوا بھیجا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ عائشہ تیار ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے آپ کو ایک دودھ کا پیالہ دیا گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دودھ کے پیالے سے دودھ پیا اور پھر اس پیالے کو آئیشہ کی طرف بڑھا دیا رضی اللہ عنہ آئیشہ نے وہ فرما تھی کہ تھوڑا ان کو شرم آئی جھجک محسوس ہوئی تو آپ نے انکار کر دیا اسما کہتی ہے کہ میں نے غصہ کیا اور انہیں ڈاٹا اور کہا رسول اللہ دے رہے نا پھر تم کیوں نہیں لے رہی ہو تو انہوں نے اس کو لیا اور تھوڑا سا پی لیا اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم لوگ بھی پیو اور بھی عورتیں بیٹھی تھی چونکہ آئیشہ رضی اللہ عنہ عورتوں میں تھی اور زہر سی باتے وہ عورتیں پردے میں تھی تو کہا تم عورتیں بھی پیو ٹھیک ہے تو انہوں نے کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہلے پی لے زیادہ بہتر ہوں گا پھر رسول اللہ نے دوسری بار پھر پیا اس کو پی کر جو آپ نے پھر عورت جو اسما رضی اللہ عنہ کو دیا وہ کہتی ہے کہ میں نے وہ گلاس لیا اور اس کو میں پلٹانے لگی گھمانے لگی تاکہ میں بھی وہیں ہوت لگا ہوں جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوت لگایا تھا اسے پتا چلا کہ صحابہ کے ساتھ ساتھ صحابیات بھی کتنا محبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتی تھی یہ محبت کا تخاظہ ہے جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کے ہر چیز کو آپ پسند کریں جہاں سے آپ نے پیا وہاں سے پینا پسند تو وہ کہتی ہے میں خاموشی سے لوگ نہ دیکھے گھما رہی تھی تاکہ وہاں سے پیوں جہاں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیا اس کو جب میں پی چکی تو رسول اللہ نے دوسری عورتوں سے کہا تم بھی پی لو عورتوں نے شرما کر کہا کہ اللہ کے رسول نہیں نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ دیکھو دو چیزیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی بھوک اور جھوٹ پیلو پیلو مطلب کیوں شرما رہی ہو پیلو تم کو بھوک ہے میں جانتا ہوں لیکن تم جھوٹ بڑھو تاکلف میں کہ نہیں نہیں ہم نے پی لیا کہا پی لو اور پھر نوہ عورتوں نے بھی پی لیا سمجھ رہا تو یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بار اپنی بیوی سے ملے آئیشہ رضی اللہ عنہ تو آپ نے کچھ دیا مطلب کھانے پینے کے چیز اور یہ بھی رحمت کا ایک حصہ ہے کہ انسان کچھ کھلاے پیلے بہت سے لوگ کنجوز ہوتے ہیں کچھ کھلاتے پیلاتے نہیں کسی کو نہ اپنے بیوی کو نہ بچوں کو نہ کسی کو تو بہرحال بیوی سے جب پہلی بار ملے تو کچھ کھانے پینے کا دے کچھ بھی ہو سکتا آج کے دور کے اندر آپ مٹھائے لے جا سکتے ہیں anything مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے جو محبت اور علفت بڑھانے کے لیے اور کھانا پینے کے ایسے چیز ہوتی جس کے کرنے سے لوگوں میں آپ کی طرف محبت مائل ہوتی آپ دیکھیں کسی کو آپ بلانا چاہتے ہیں کسی سے کچھ کام کروانا چاہتے ہیں تو کیا کرتے ہیں چلو دھاوے پر چلو کھانے پر سر گھر پہ کھا رہے ہیں آپ کھانے کچھ تو پرموشن چاہیے آپ کو ٹھیک تو بہرحال کھانا ایک وہ ہے تو یہاں شریعت نے کہا بیوی سے بھی الفت محبت کرو تو پہلی بار جب آپ بیوی سے ملے تو چونکہ ہم بستری شروع ہوتی ہے اسی عمل کے بعد اس لیے میں اس کو بھی رکھ رہا ہوں تو کھلائے پلائے کچھ دے اور یہ کچھ بھی ہو سکتا آپ کے علاقے سماج ماحول کے اعتبار سے چیزیں ایکس وائز ایڈ بدل سکتی ہیں ٹھیک ہے بہر یا تو کچھ نہ کچھ کرے دوسری چیز جب بیوی سے پہلی بار خلوت خلوت مطلب الہیدگی میں جہاں کوئی آپ کو نہ دیکھ رہا ہو جب خلوت نے ملاقات ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب خلوت نے بیوی سے پہلی بار ملے اور یہ عمل ایک بار کیلئی ہے صرف جو میں عمل بیان کر رہا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب ملے تو بسم اللہ کہے اللہ کا نام لے اور بیوی کا جو سر کا سامنے کا حصہ ہوتا ہے بالوں کا اس کو اپنے سیدھے ہاتھ سے پکڑے سیدھے ہاتھ سے پکڑے سامنے کا سر کا جو بالوں کا حصہ ہوتا ہے ان بالوں کو سیدھے ہاتھ سے پکڑے لیکن تکلیف دے نہیں مطلب پکڑنا ظاہر سے اگر جمع ہے تو ہاتھ رکھیں کھلے ہے تو پکڑنا اچھی بات ہے حدیث میں آتا ہے آپ نے پکڑا اس کو یہ آپ کھول بھی سکتے اس میں کیا مسئلہ ہے بہرحال تو اس کو پکڑے اور پکڑنے کے بعد اللہ کا نام لے اور ایک دعا کرے جو کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا جو ابو دعوت اور ابن ماجہ کی روایت ہے یہ دعا کرے اور یہ دعا صرف ایک بار کرنا ہے آپ کو جب آپ خیل دو اور جس خیر پر تُو نے اسے پیدا کیا اس خیر کا سوال کرتا ہے آپ نے فرمایا اور میں پناہ مانگتا ہوں تجھے اس کے شر سے اور اس شر سے جس پر تُو نے اس کو پیدا کیا ہے بہرحال یہ ایک بار دعا کرنا ہے دعا کتنی دیکھئے اہم اور کتنی اچھی ہے کہ اللہ میں سوال کرتا ہوں تجھے اس کے خیر کا اس خیر کا جس پر تُو نے اسے پیدا کیا ہے اور اس خیر کا جس پر پیدا کیا اور تجھے تجھے پناہ مانگتا ہوں اس کے شر سے اور جس شر پہ تجھے اس کو پیدا کیا ہے یہ پہلی بار آپ کریں گے اس کے بعد اب جب ہم بستری کا ارادہ کرتے ہیں تو اس سے پہلے آپ ایک اور دعا کریں گے یہ دعا کومن ہے ہر آدمی کو ہر بار ہم بستری سے پہلے یہ دعا کرنی چاہیے یہ بہت اہم دعا ہے لوگ پوچھتے ہیں نہیں کرے تو کیا ہوا نہیں کرے تو کیا ہوا نہیں بولے تو کیا ہوا اب بہت سے چیزیں ہوتی ہیں تو میں ہمیں سے سوال کرتا ہوں لوگوں سے چلی آپ گاڑی چلاتے ہیں سیٹ نہیں ہوئی تو کیا ہوا ہار نہیں ہوا تو کیا ہوا انڈکیٹر نہیں چلے تو کیا ہوا مڑ گاڑ نہیں رہا تو کیا ہوا ساری گاڑ نہیں رہا تو کیا ہوا بمپرس نہیں رہے تو کیا ہوا آپ دنیا میں ہر چیز کمپلیشن کی طرف چاہتے ہیں مکمل کی طرف چاہتے ہیں سنت میں کیوں نہیں چاہتے ہر چیز مکمل کی طرف چاہتے ہیں وہاں نہیں کرے تو مطلب ہر بار نیگیٹیو کیوں پوزیٹیو کیوں نہیں کہ کرلوں تو کیا ہر بار نہیں کرے تو نہیں کرے تو تو یاد رکھیں یہ دعا پڑھے اور بہت خیر ہے اس دعا کے اندر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاف کرنا برحال دعا سے پہلے ایک چیز میں بھول گیا تھا وہ یہ کہ جب انسان ہم بستری سے ارادہ کرے تو اس سے پہلے نکاح کی رات نماز پڑھنا بھی یاد رکھیں یہ عمل بھی صحابہ سے ملتا ہے اس کے تعلق سے ایک روایت آتی ہے وہ کہتے ہیں میں نے غلامی کی حالت میں نکاح کیا اور اس کے بعد ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود اور حزیفہ بن یمان رضی اللہ عنہم کو دعوت دی یہ صحابہ کو دعوت دی بڑے بڑے یہ میرے پاس میری دعوت ولیوہ میں دعوت میں نے دین نکاح کی وہ میرے پاس آئے جب میرے پاس آئے تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ دیکھ جب تو اپنے بیوی سے خریب جانے کا ارادہ کر تو اللہ کا نام لے اور یہ دعا کر جو میں نے پہلی بتائی اس کے بعد کہا کہ پھر تو اس کے ساتھ دو رکعت نماز پڑھ لے تو آگے کھڑا ہو اور وہ پیچھے یاد رکھی مرد روض بازو کھڑ رہے کے نماز نہیں پڑھ چاہے میرے بیوی کیوں نہ ہو تو آگے کھڑا رہے وہ پیچھے کھڑی رہے اور تو دو رکعت نماز پڑھ لے اور پھر فرمائے اس کے بعد کیا کرنا ہے تو بہتر جانے اور تیری بیوی بہتر جانے مطلب ان کو ایک سکر ایجوکیٹ کیا بیٹھے پڑھے دعوت میں کہ تم دو رکعت نماز پڑھو تو صحابہ سے یہ عمل ملتا ہے تو کوئی شخص چاہے تو یہ عمل بلکل وہ کر سکتا ہے کہ وہ دو رکعت نماز پڑھ سکتا ہے جب دو رکعت نماز پڑھ لی بہرحال تو اس کے بعد اب ہم بس طریقہ وقت آیا اگر وہ اس کا ارادہ کرتا ہے تو سب سے پہلے دعا کریں یہ دعا بڑی مشہور اور معروف ہے صحیح بخاری کی روایت ہے اور بہت ساری کتب حدیث میں آتی ہیں آپ کریں بسم اللہ اللہ کا نام سے آپ شروع کریں اللہم جنی بن شیطانہ و جنی بی شیطانہ ما رزقتنا یہ دعا یاد رکھیں چھوٹی سی دعا یہ دعا کر لیں بسم اللہ اللہ کے نام سے اللہم جنی بن شیطانہ اے اللہ جو ہے ہمیں شیطان سے محفوظ رکھ پھر آگے فرمائیں و جنی بی شیطانہ ما رزقتنا اور اس چیز کو بھی شیطان سے محفوظ رکھ جو تُو نے اس کے ذریعے رزق رکھا ہے اور رزق یہاں مراد اولاد مطلب اے اللہ مجھے اور میری بی بی کو شیطان سے دور رکھ اور جو ہے میری اولاد کو بھی شیطان سے دور رکھ دیکھئے انسان جو ہے یہاں ہمبستری کر رہا ہے یہاں اپنے بی بی کے ساتھ سونے کی بات ہو رہی ہے یہاں سیکس کی بات ہو رہی ہے اس کے بعد بھی یہاں تعلیم دی جاری ہے ایجوکیٹ کیا جارہا ہے اور کہا جارہا ہے کہ ٹھیک ہے نفس نفسانی خواہشات کو پورا کرنا ہے لیکن حوث کے شکار مت بنو یہاں بھی اللہ کا نام لے کے شیطان سے پناہ مانگی جاری دیکھے اس عمل میں بھی کیسا پاکیزہ اور کیسا متحرہ یہ دین ہے ہاتھ رکھی بہرحال اب یہ دعا آپ نے کی دعا کے بعد آپ بستری کر سکتے ہیں لیکن یہ بات بہت ضروری ہے جو ہمیں سمجھنا ہے کہ جب شریعت نے مرد کو اجازت دی نکاح کی اور عورت کے ساتھ ہم بستری کرنے کی تو یہ اجازت کو حاکم اور محکم والا رشتہ نہیں ہے مالک اور غلام والا رشتہ نہیں ہے سمجھ رہے آپ بات ورنہ ہوتا ہے کہ جب یہ موقع انسان کو مل جاتا ہے مرد کو پہلی بار تو وہ بالکل ایک عورت کو اپنا شکار سمجھتا ہے ہر آدمی ایسا نہیں ہوتا لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے وہ سمجھتا ہے وہ شکار ہے اور میں آخا ہوں اور یہ غلام ہے میں حاکم اور یہ میری محکم ہے ٹھیک اور لہٰذا وہ اس پر ٹوٹ پڑتا ہے جانوروں کی طرح اندازہ لگائی ہے ایک عورت کے ساتھ اگر آپ یہ سلوک کریں گے جو آپ کی بیوی اور زندگی پر رہنے والی شریک حیات کا حیات کہا جاتا ہے نا بیوی کو شریک حیات مطلع لائف پارٹنر ہے آپ کی پر زندگی آپ کے ساتھ شریک رہیں گی اور اگر پہلی رات آپ ساتھ یہ بتتمیزی کریں گے کہ آپ بتائیں گے کہ میں نے نکاح خالی صرف اپنی حوث کو پورا کرنا کیا ٹھیک ہے الفت اور محبت ایک چیز ہے لوب ایک چیز ہوتی ہے کہ لسٹ ایک چیز ہوتی انگلیش کے اندر اردو میں جیسے کہتے ہیں ایک محبت ہوتی اور ایک حوث ہوتی ہے تو ہمیں محبت کی اجازت ہے حوث پوری نہیں کرنا ہے ہمیں جو لوف کی اجازت ہے ہم کو لسٹ نہیں ٹھیک ہے انسان ظاہر سی بات ہے وہی عمل کر رہا ہے جو لسٹ میں ہوتا لیکن اس میں محبت کے تقاضے کے ساتھ کہ یہ میرے اپوننٹ پارٹنر ہے میری بیوی ہے اس کے ساتھ زندگی گزارنا ہے ٹھیک ہے تو یہ بات بڑی ہے میں سمجھنا ہمارے لی تو انسان جو ہے جب اپنی بیوی اس سے تعلقات خائم کرے تو اس کو حاکم اور محکوم اور ظالم اور مظلوم والا رشتہ نہ منا دیں بلکہ اس کو محبت اور الفت والا معاملہ رکھیں اور ہم بستری سے پہلے جو باتیں ہم کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے آثار آثار مطلب صحابہ کے عمل سے پتا چلتی وہ یہ ہے کہ یہ لوگ فور پلے کرتے ہم بستری سے پہلے کچھ بیوی سے کھیلتے اور ایک روایت میں رسول اللہ علیہ وسلم کی اس بات کا کھلا اشارہ آپ نے فرمایا جب ایک صحابہ کہ اللہ کے رسول میں نے ایک عورت سے نکاح کیا لیکن یہ مطلقہ ہے مطلب اس کی شادی ہو چکی ہے اور یہ جوان تھے صحابی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ تُو نے کماری لڑکی سے کیوں نہیں نکاح کیا تاکہ وہ تُو سے کھیلتی اور تُو اس سے کھیلتا تو کہہ اللہ کے رسول میری مجبوری تھی میرے والدہ کا انتخال ہو گیا اور میری تین چھوڑی چھوڑی بہنیں ہیں اگر میں کوئی کماری لڑکی لاتا تو وہ میری بہنوں کی دیکھوال برابر سے نہیں کر باتی جب میں نے ایسی عورت کو لائے نکاح میں جو مطلقہ ہے اس کو پریویس ایکسپیرینس سے زندگی کا وہ زندگی سماج میں گزار چکی ہے وہ میری بہنوں کے اچھے سے تربیت کر سکتی اس حدیث سے ایک بات اور پتا چلی نکاح میں بہت سارے مخاصد انسان رکھ سکتا نکاح کے لئے تو ایک مقصد یہ بھی تھا ان کا کہ محبت کے ساتھ ساتھ بچیوں کے لئے کچھ میری بہنوں کے لئے کچھ ایسی عورت آجا جو میری ان کی بھابی ہو لیکن ایک ماں جیسا ہو تو ظاہر سی بات ہے ایک کماری لڑکی یہ سب نہیں کر سکتی تھی ٹھیک ہے لیکن اس حدیث میں جو فرمایا تو اس کے ساتھ کھیل اور وہ تیرے ساتھ کھیلے تو یہ محبت جو ہے یہ ہمستری سے پہلے انسان فور پلے کرے کھیلے اس سے مطلب اس کو راضی کرے اور منوائے اس عمل کے لئے اس لئے کہ ہیومن بینگ جو انسان ہوتے وہ میکینیکل عمل نہیں کر سکتے میکینیکل سمجھتے ہیں مشینیں ہوتی مشینوں کا معاملہ ہوتا ہے کہ آپ نے جب بٹن دبا ہے وہ میکینیکلی شروع ہو جاتی لیکن انسان جو ہوتے ہیں ویسے میکینیکل نہیں ہوتے ہیں ان کو ذہنی تیار ہونا پڑتا ہے پھر جسمانی فزیکل ریڈی ہونا پڑتا ہے اس کے بعد انسان کچھ عامال کر سکتا ہے جیسے اب وہ کس سے ڈیل کرنا ہے کوئی انسان سے تو بہت سیاری باتیں ہوں گی ملاقاتیں ہوں گی کہ اس کے بعد کوئی ڈیلنگ فائنل تک پہنچیں گے سیم ویسی ہوتا ہے تو اس بات کو ذہن میں رکھیں اور بالخصوص پہلی رات میں تو آپ خاص طور سے اس کو یہ نہ کریں کہ ٹوٹ پڑنے کا معاملہ کریں بلکہ سنت کو لحاظ رکھتے ہوئے شریعت کا لحاظ رکھتے ہوئے انسانی ذہنیتوں کا لحاظ رکھتے ہوئے سامنے والے فریق کی آپ کی بیوی کی عمر کا لحاظ بھی رکھ سکتے ہو سکتا ہے کوئی انسان چالیس سال کا اور نکاہ بیس سال سے کیا ہو جائز ہے بالکل تو اب یہاں سمجھنا پڑیں گا اس کی عمر کا تخاظہ وہ کم ہے تو ظاہر سی بات ہے سمجھ رہے ہیں آپ بات کو یہ تمام چیزیں آپ جو ہے ذہن میں انسان رکھیں تو فور پلے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم بستری سے پہلے کچھ ایسی چیزیں جس سے انسان اس عمل کے طرح راغب ہو جو عمل اس کو آپ کرنا ہے جو کہ اللہ نے اس کے اوپر جائز خرار دیا اور وہ مباہ ہے اس کے لئے کرنا حلال ہے اس کے لئے کرنا جس سے اپنے آپ کو تسکین دے سکتا سکون حاصل اور اتمنان حاصل کر سکتا سمجھ رہا بات کو تو فور پلے کی بڑی اہمیت ہے اس کے اندر مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں انشاءاللہ آگے آئیں گا تو اس میں میں کچھ نہ کچھ پونٹس اس کے ڈسکس کرتا جاؤں گا ٹھیک تو فور پلے ہوں گا اس سے پہلے کہ انسان تیار کرے اپنے فریق کو دوسری چیز یہ کہ دونوں کا اس عمل کے لئے راضی ہونا ضروری ہے ہم اس طریقے لئے دونوں کا اس عمل کے لئے راضی ہونا ضروری یاد رکھی اس لئے کہ یہ کوئی ون سائیڈ معاملہ نہیں ہے اور مرد کے راضی ہونا یہ بالکل واضح ہوتا ہے لیکن عورت راضی ہے نہیں راضی ہے یہ واضح نہیں ہوتا ہے مرد اس عمل کے لئے راضی ہے وہ ظاہر ہے اس کے جسمانی قیفیت اور اس کا جسمانی قیفیت اس کی اشارہ کر دیتی ہے کہ مرد تو راضی ہے اس عمل کے لئے لیکن ظاہر سی بات ہے عورت کے اندرے سے کوئی چیز نہیں ہے جس سے پتا چل سکے کہ اس عمل کے لئے وہ راضی ہے بات سمجھ رہے ہیں آپ میری تو ظاہر سی بات ہے دونوں کی رضا مندی ضرور ہے تو مرد راضی ہے عورت سمجھ سکتی ہے لیکن عورت راضی ہے مرد سمجھ نہیں سکتا ہے جسمانی اعتبار سے تو اس کو اس معاملے میں تیار کرنا ہوں گا اس کو اس معاملے میں پوچھ سکتے آپ اس کو اس معاملے اس کی بھی حامی لے سکتے آپ اور حامی اس کا ہاں ہر بار زبان سے بولنا نہیں ہے کچھ باتیں آپ سمجھ سکتے ہیں جس کا ہاں ہوتی ہے سمجھے نا انسان کی آنکھوں کے اشارے جسمانی ہوا وجہ سے انسان سمجھ سکتا ہے کہ اس کا معنی ہاں ہے اس معاملے کے خواتین سے میری بالخصوص درخواست یا نصیحت جو ہوں گی وہ یہ ہے کہ بہت ساری عورتیں مرد تو راضی ہے اس عمل کے لیے پہلے دن کی بات اب ہم عام بات کر رہے ہیں تو یہ بات یاد رکھئے اور یہ ہمیشہ کے لیے عام اعتبار سے بھی اور اس دن کے لیے بھی خاص بھی ہے نکاح کے اراد بھی اور اس کے بعد بھی کہ عورتیں جو ہے اپنی رضا مندی کبھی اپنے شہر سے اظہار کرے اگر وہ یہ نہیں کرتی تو بہت ساری طلاق کی صرف یہ وجہ بنتی یاد رکھی کہ وہ کہتا کہ میری بیو میں سے کبھی راضی نہیں آج تک اس نے ایک بار ہی مجھ سے محبت کی بات نہیں کہی یا محبت کے لیے خود راضی نہیں ہوئی تو عورتوں کو بھی اس معاملے میں آگے حصہ لینا پڑے گا بڑھ کر چونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے اس میں صرف مرد شامل نہیں ہیں اگر عورت اپنا حصہ نہیں رکھیں گی تو مرد کے لیے معاف کرنا الفاظ اگر میرے سخت لگ رہے ہو لیکن سمجھئے اس بات کو مرد کے لیے صرف آپ کے کھلونا ہو جائیں گے اس کے علاوہ آپ کی کوئی حیثیت نہیں باقی رہیں گی حضرت رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ تو اس کماری سے نکاح کرتا تو وہ تُس سے کھیلے اور تُس سے کھیلے دیکھیں الفاظ غور کیجئے حدیث کی دونوں کے لیے کہا یہ نہیں کہا تُس سے کھیلے وہ تُس سے کھیلے اور تُس سے کھیلے تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر کماری ہوتی تو وہ تُس سے کھیلتی مطلب وہ ایک پارڈ بنتی اس گیم کا وہ اس کھیل کے اندر تیری حصے دار بنتی شریک بنتی تو یہ باتیں یہ بہائی اب دیکھیں بہت سی بار میں سمجھتا ہوں آپ شہر کے ساتھ کمرے میں رہ کے بھی آپ بہائی کا سوچیں گے میں سمجھتا ہوں آپ کوئی تخاظ باقی نہیں رہے یہاں بہائی اور ہائی کچھ نہیں ہیں اب آپ کا شہر ہے وہ یہ آپ کو سمجھنا پڑیں گا تو یہاں عورتیں اپنی رضا مندی کا اظہار کریں جو مختلف طریقوں سے وہ کر سکتی ہے مختلف طریقوں سے کر سکتی ہے جب یہ عورتیں اس میں لیک کر جاتی ہے کمزور پڑ جاتی ہے تو مرد کو ایسی عورتیں پسند آ جاتی ہے جو اس طرف اشارے کرتی ہے اور مائل کرتی ہے جو بری عورتیں ہوتی ہے جو فہشائے ہوتی ہیں وہ اپنی رضا مندی کا کنٹینیو سے اظہار کرتے رہتی ہے تو جب عورتیں ہیں جن کے لئے جائز اپنے شہر سے جو کام کرنا تو کیوں نہیں وہ اپنے اظہار کرتی ہے کیوں نہیں وہ بتا رہی ہوں کیونکہ مرد ترازی ہے تیار ہے اس کے جسمانی کیفیت سے پتا جل جاتا ہے عورت تو کیسے پتا چلیں گے اب تک کہ آپ نہیں بتائیں گے اور اس میں کوئی حیاء اور بہائی کا تخاظہ نہیں یاد رکھی یہ آپ کی محبت اور الفد ہے اور اس کو کہیں گے محبت کی سب سے اونچائی یاد رکھیں جو ہم یہ اور بیوی کے بیچ میں ہوتی ہیں تو آپ بھی اپنی رضا مندی کا ضرور جو اپنے شہر سے اظہار کریں ٹھیک ہے ورنہ اکثر تلاقوں کی وجہ یہ بنتی ہے کہ شہر کا دعویٰ ہے کہ بیوی نے آج تک فلا نہیں کیا اور پھر وہ الزام لگاتا ہے اس کا سیکس کمزور ہے یا اس کی خوت باہ اس میں نہیں ہے اور فلا نہیں ہے فلا نہیں ہے تو وہ سب طرف کیوں جا رہے ہیں شریعت نے آپ کو بتا دیا رسول اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اور ظاہر سی باتیں ہر چیز کھول کر ویرن کرنا ضرور نہیں کیا اتنا کافی نہیں تو اس سے کھیلے اور وہ تو اس سے کھیلے اتنا کافی نہیں ہے ہمارے لئے سمجھنا کیا اور وزاد چاہتے ہیں آپ پوری چیز کیا پورا پکچر دکھانا چاہتے ہیں کیا یہ بتائے تو ہم کو سمجھ میں آنگا نہیں اشارہ کافی ہوتا ہے اور مومن کے لئے تو اشارہ بہت زیادہ کافی ہوتا ہے اخل مند کو اشارہ کافی ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں میں کہا ہر مومن اخل مند ہوتا ہے اور اس کو اپنے نبی اور شریعت کے ہر اشارے کافی ہو جاتے ہیں اسے مجھ جاتا باقی کیا ہے تو عورتوں کو بھی اشارہ اس حدیث کے اندر بہرحال آگے بڑھئے اب انسان جو ہے جمع کیسے کرے یہ تو پہلے کا ہوا اور کچھ باتیں نکاح کے لئے خاص اور کچھ عام تھی اب نکاح کی رات بھی ہو سکتی اس میں انوال اور عدر زندگی کا اور حصہ جہاں ہم یہاں بیوی ہم اس طریقے کرنا چاہتے ہیں اب جمع کیسے کرے جمع سے مراد جب میں الفاظ کہنا تو شرمگاہ کا جمع ہونا اور ملنا اس سے مراد ہے میرا یاد رکھی کہ انسان اس سے اب جمع کیسے کرے اس کے تعلق سے بہت ساری غلط فہمی ہوتی انشاءاللہ کہ اللہ فرماتا ہے کہتا ہے تمہاری عورتیں تمہارے لئے کھیتیاں ہیں اور تم جس طرح سے چاہو اپنے کھیتیوں میں آؤ تمہاری عورتیں تمہارے لئے کھیتیاں ہیں جیسا ایک کسان اپنے کھیت میں بیج دالتا ہے تاکہ اس سے فصلے نکلے تو تمہاری بیویا تمہاری اولادوں کی پیدا ہونے کی وجہ ہے نا اس کے وقت کیسا ہوں تو تم جو ہے اللہ بریضت فرما رہا ہے کہ تم جو ہے پھر جہاں سے چاہو وہاں سے اپنے بیویوں میں داخل ہو ٹھیک اب اس کے تعلق سے کیا واقعہ آتا ہے اس کے شائع نزول میں رکھ دیتا ہوں تو وہ پہلی بات بلکل انشاءاللہ عزیز جو آئے تھے وہ واضح ہو جائیں گے کلیر ہو جائیں گے آئیے جو ہے صحیح بخاری کی روایت ہے جابر رضی اللہ انہوں نے فرماتے اور کہتے ہیں یہودی جو ہے یہ بات کہتے تھے کہ آدمی اگر اپنے بیوی سے شرمگاہ میں اگلے حصے میں جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے ٹھیک ہے وہاں اگر ہم بستری پیچھے سے کھڑ رہ کر کرے پیچھے ہو کر کرے بیوی کے سمجھ رہا ہے بات کو کہ اپنے بیوی سے صحیح جگہ مطلب شرمگاہ کا اگلے حصہ اس میں ہم بستری کرتا جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے لیکن پیچھے سے کھڑ رہ کر کرتا ہے تو اس سے اولاد بھینگی پیدا ہوتی ہے مطلب آنکھیں اس کی سکوینٹ جس کو کہتے ہیں مطلب آنکھ ڈھلتی بھی یا دونوں آنکھ ڈھلتی بھی ہوتی بھانگا جس کو آم زبان میں کہتے ہیں ٹھیک ہے بھانگا جس کو بھانگا جس کو بھانگا ہے تو ویسا پیدا ہوتا ہے جب یہ بات صحابہ تک پہنچی تو صحابہ نے رسول اللہ سوال کہ اللہ کے رسول یہودی کہتے ہیں کہ ایسا اگر کرنے سے بچہ بھینگا پیدا ہوتا ہے اسکوینٹ ہوتی اس کی آنکھیں ڈھلتی بھی ہوتی خراب ہوتی دونوں بیچ میں آ جاتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کی جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما اور کہا آگے سے یا پیچھے سے مگر مخام پیدائش میں آپ سمجھے کیا کہا آگے سے یا پیچھے سے لیکن مخام پیدائش میں سمجھ رہا مطلب جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے وہیں انسان کر سکتا ہے اس کے علاوہ کرنا حرام ہے انشاءاللہ اس کی تفصیلات آگے رکھوں گا کیا حرام ہے اس معاملے میں ٹھیک ہے تو چاہے انسان آگے سے ہو پیچھے سے ہو لیکن مخام پیدائش میں آئیے دوسری روایت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ ابودعود کی روایت آپ نے فرمایا تھوڑی طویل روایت ہے لیکن بہت ساری باتیں علم کی اس میں آ رہے ہیں اس روایت کے اندر بالخصوص اس مسئلے کے تعلق سے وہ کہتے ہیں مدینہ میں انسار یہودیوں کی اتباع کرتے تھے چونکہ انسار تو مشرک تھے ان کے پاس کوئی عقیدہ نہیں تھا لیکن اہل کتاب کوئی بڑا اونچہ سمجھتے چونکہ وہ کتاب کے حامل لوگ تھے تو ہر چیز میں وہ یہودیوں کو فالو کرتے حتیٰ کہ یہودی اپنے بیویوں کو چت لٹاتے مطلب چہرہ اوپر اور عورت لیٹی ہے اور اس کے بعد ہم بستری کرتے تاکہ اس سے کیا ہوتا ستر کے لیے بھی اچھا ہے انسان جب مرد لیڑی آتا ہے عورت پہ تو پوری ڈھک بھی جاتی ہے تو تحرت کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے اور ستر پوشی کے لیے بھی خاموں کا زیادہ ستر کھلتا نہیں ہے اچھا ہوتا ہے تو یہودی صرف اس پوزیشن کو اس طریقے کو حلال مانتے تھے چونکہ انسار رسول اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اسلام سے پہلے ان کو دیکھتے تھے ان کو فالو کرتے تھے اس معاملے میں بھی یہودیوں کو فالو کرتے تھے یہودی بول رہے تو یہ اہل کتاب ہے ان کے پاس ایک دین دھرم تھا جو اللہ کی طرف سے آت تو لہذا ان کو فالو کرنا چاہیے تو وہ اس معاملے میں ان کی بھی اتباع کرتے تھے عبداللہ بن عباس رضی اللہ علیہ وسلم فرماتے لیکن ہم جو ہے جو مہاجر تھے ہم مکہے والے لوگ مکہے کے جو لوگ تھے وہ مختلف خصم سے اپنے بیویوں سے تعلقات خیام کرتے آگے سے پیچھے سے لٹا کر ہاتھوں پر ان کو کھڑے کرتے مختلف چیزوں سے اور جنس کی ہم بستری کی لذتیں اٹھایا کرتے تھے لیکن جب مہاجر مدینہ پہنچے اور انساریوں سے نکاح شروع کیا اور جب ایک مہاجر نے ایک انساریہ عورت سے نکاح کیا اور نکاح کرنے کے بعد جیسا ان کا طریقہ تھا کہ وہ مختلف انداز سے مختلف طریقوں سے صحیح جگہ ہم بستری کرتے شرمگاہ میں اگلے حصے میں کرتے جب اس نے ڈیمانڈ کیا اس شخص نے تو اس انساریہ نے کہا ہم تو صرف ایک طریقہ اپناتے اس عورت نے وہ بھی صحابیہ تھی وہ ہے چت لیٹنا اور تم اوپر سے رہو اس نے کہا ایسا کیوں ہم تو مختلف چیزیں کرتے ہیں جس کو عام زبانے بھرحال آسن کہتے ہیں لوگ بھرحال سمجھتے ہیں آسن کہتے ہیں اس کو شاید سنسلک لفظ ہے یہ ہندی کے لفظ ہے بھرحال تو ہم تو مختلف کرتے ہیں تو انہوں نے کہا میں تو یہ کرنے نہیں دوں گی جھگڑا پڑ گیا اس نے کہا میں تو ایسا ہی کروں اس نے کہا ہم آپ ایسی طریقہ نہیں اور بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئی اور پھر یہ آیت نازل ہو گئی تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہے تم جہاں سے چاہو مطلب جو مہاجر کر رہے تھے صحیح کر رہے تھے مختلف پوزیشنز ہو سکتے ہیں لیکن اگلے حصے میں صرف پیدائش کے حصے میں انسان کر سکتا ہے تو یہ روایت میں بہت ساری باتیں آگئی اور بہت ساری باتوں کا جواز ہمیں مل گیا ہے آگے آئیے اب اس معاملے میں جو ہے انسان جمع جو کرے ہم بستری کرے تو لیٹ کر کر سکتا ہے لیٹنے میں جتنی پوزیشنز ہو سکتی وہ استعمال کر سکتا ہے شرد ایک ہی ہے وہاں انسان اپنے شرمگاہ کو داخل کرے اورت کی شرمگاہ میں جہاں اسے اولاد پیدا ہوتی ہے ٹھیک ہے وہی ایک جگہ ہے دوسرا بیٹ کر کر سکتا ہے جتنی پوزیشنز ہو سکتی اس کے لئے شریعت نے اس سے کوئی ممانیت کا اظہار نہیں کیا لیکن سب سے بہتین پوزیشن اولاد کی پیدائش میں اور اس میں سازگار ہونے میں وہی ہے جو عورت کو لٹا کر کر ہے اس لیے کہ اس میں سیدھا مرد کی شرمگاہ اوپر سے ہوتی ہے اور اولاد کی پیدائش کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں اس معاملے بہرحال اس کے بعد بیٹ کر جتنے طریقے ہو سکتے جتنی پوزیشنز ہو سکتی جس میں میں جو بتا رہا ہوں بات آپ سمجھ رہے ہیں کہ شرمگاہ مرد کی عورت سے ملے اور سامنے کے حصے میں آپ کے لئے جائز ہیں اسی طرح کھڑے رہے کر جو کچھ ہو سکتا ہے اس میں کوئی ممانیت نہیں ہے کراہات ہو سکتی ہے ناپسندگی کی ہو سکتی ہے لیکن ممانیت کسی میں بھی نہیں حرومت کسی میں بھی نہیں بیٹ کر لیٹ کر کھڑے رہ کر کچھ بھی ہو سکتا ہے اب یہ بات کا ازالہ میں کر دو بہت سے لوگوں نے عجیب عجیب باتیں لکھ دی اللہ ان پر احم کرے جس کے وجہ سے امت خاموخہ ایسی مشکلات اور تکلیفوں میں دالا جو شریعت میں نہیں دی کہ کھڑے رہ کر کرے تو اولاد لنگڑی پیدا ہوتی ہے بیٹ کر کرے تو اولاد فلاں پیدا ہوتی ہے پیچھے سے کرے آج بھی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی لڑکا بھینگا آ جاتا ہے جس کی آنکھیں اس کو انٹھو اس کی آنکھیں برابر نہ ہوں تو اور تک دوسرے کو دھکا دے کیا ہستی مجلس دائن کے ماں آپ نے کیا کر رہے تھا دیکھو بچہ آج بھی میں کہہ رہا ہوں کیسی عجیب بات ہے شریعت کلیریفیکشن دے رہی ہے قرآنی آیتیں نازل ہو رہی ہے اس کے بعد بھی کہ ہماری اخل اب اخلوں کا کیا بھائی علم کی کمی ہی یہ سب چیزوں کی بوجہ ہے لاعلمی جو نقصان پہنچاتی ہے کوئی ہتھیار کوئی دشمن آپ کو جو نقصان نہیں پہنچائیں گے آپ کی اور ہماری لاعلمی اسلام کے تعلق سے نقصان پہنچاتی ہے بہرحال تو کوئی پوزیشن اختیار کر سکتے کوئی ممانیت کسی بھی پوزیشن کی ثابت نہیں ہے اسی طرح سیکنڈ چیز ہمستری کے اندر بیوی کو چوبنا اور بوسا لینا جسم کے ہر حصے کو جائز ہے تمام آزو کو چوبنا یا بوسا لینا آپ کے لئے جائز ہے اس کے مختلف طریقے ہو سکتے وہ تمام جائز ہے بوسا لینے کے مختلف طریقے ہو سکتے پورے جائز ہے انسان جو ہے مختلف سر پہ لیتا ہے پیشانی پہ لیتا ہے گال پہ لیتا ہے اور ہڈ پر لے سکتا ہے تمام جائز ہے اس کے علاج جسم پر لے سکتا ہے یہ جائز ہے تمام جسم پر بوسا لینا اور چوبنا جائز ہے انکلوڈنگ ایوریتنگ میں کہہ رہا ہوں اس کے بعد دوسری جو غلط فہمی ہوتی لوگ سوال کرتے ہیں وہ یہ ہے کیا میہ بیوی ایک دوسری کے جسم کو تمام حصوں کو ہاتھ لگا سکتے ہیں تو ہاں میہ اور بیوی اپنے جسم کے تمام حصوں کو ہاتھ لگا سکتے ہیں انکلوڈنگ ملا کر اپنی شرمگاہ کا اگلا اور پشلا حصہ ہاتھ لگانے میں اجازت ہے اسی طرح میہ اور بیوی اپنے جسم کے تمام حصوں کو دیکھ سکتے ہیں انکلوڈنگ اگلا اور پشلا حصہ شرمگاہ کا کوئی ناج دیکھنا چاہے اس کا اپنا مسئلہ ہے اس کی اپنی طہرت میں اس کا عالی مقام ہے لیکن اس کی کوئی حرمت اور قرحات ثابت نہیں ہے یاد رکھی اس لئے کہ آپ سوال ہو اللہ ہے کہ رسول اللہ اپنے بیویوں کا کیا دیکھے اور کیا نہ دیکھے تو کہا تم اپنے بیویوں کا سب کچھ دیکھ سکتے ہیں تو حدیث نے کھلی آپ کو اجازت دے رکھی چھونے کے معاملے میں تمام آزا اور دیکھنے کے معاملے میں تمام آزا یہ بات اس لئے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگوں نے پتا نہیں ایسی باتیں کہہ دی اللہ رحم کرے کہاں سے لائے مجھے نہیں پتا کہ اگر بیوی کی شرمگاہ دیکھیں تو اولاد بگڑی بھی پیدا ہوتی ہے ارے اللہ تو کیسے رسٹکشنز ہم دے رہے ہیں جو رسٹکشنز حدیت کے نہیں ہیں مطلب سوچیں آپ کیسے کام نہیں کرتی کہ ایسے کیسے رسٹکشنز ہو سکتے تو لہٰذا اس بات کے تعلق سے لوگ بہت سوال کرتے ہیں میں نے اسے کلیریفیکشن پورا بہرحال سوال کے تعلق سے دے دیا دونوں ہی چیزیں چھونے کے معاملے میں اور دیکھنے کے معاملے میں میو اور بیو کمپلیٹ رائٹ ہے کمپلیٹ حق ہے وہ جو چاہے اس معاملے میں کر سکتے ہیں اب آئیے اس معاملے میں ہم بستری منائی کی چیز سے ہے وہ بھی دیکھ لیں اور افضل کب اور کہاں اور کیسے ہے وہ بھی ایک دیکھ لیتے ہیں آئیے آگے بڑھئی تو اس معاملے ہم بستری میں دبر پیشے سے مطلب شرمگاہ کے پچھلے حصے مورد کے داخل ہونا حرام ہیں جس کو عام زمان میں کہیں گے پیخانے کی جگہ آرتوں کے جو شرمگاہ ہوتی ہے وہ مردوں کے مخابلے میں مختلف ہوتی ہے اس معاملے میں کہ مرد کی شرمگاہ کا ایک ہی حصے سے پیشاب بھی نکلتا اور مڈی بھی نکلتا ہے لیکن عورتیں مختلف عورتوں کے پیشاب کی جگہ آلگ ہوتی ہے اور شرمگاہ آلگ جہاں اولاد پیدا ہوتی وہ جگہ آلگ ہوتی ہے اور پیخانی کی جگہ آلگ ہوتی ہے تو مردوں میں دو ہی حصے ہیں جہاں سے نکلتا عورتوں میں تین ہوتے ہیں تو یاد رکی مرد کے لیے عورت کی شرمگاہ کی علاوہ کوئی بھی عمل کرنا درست نہیں اور بالخصوص دبر کی تو حرمت شریعت ہے اتنی سخت ثابت کی مصند احمد کی روایت جو ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے جب مہاجرین انسار کے پاس مدینہ آئے تو ان کی عورتوں سے شادیاں رچائیں مہاجر عورتوں کو زمین پر لٹا کر یا ان کے ہاتھ کو زمین پر رکھ کر گھٹنوں کے بل ان کو کر کر جمع کرتے تھے فائدہ اٹھاتے تھے مہاجرین میں سے ایک آدمی نے انسار کی کا عورت سے نکاح کر لیا اور ارادہ کیا کہ وہ ویسے ہی کام کرے جیسا وہ ان کے پاس چلن تھا کرے تو اس نے انکار کر دیا اور کہا جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں پوچھ کر نہیں آوں گی عمل نہیں کرنے دوں گی اس نے کہا ٹھیک ہے جب پوچھ کر آجا وہ عورت صبح و نکمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پہنچی جب خدمت نے پہنچی تو بڑی شرمہ ہی کیسے پوچھوں کیسے موچھوں تو امی سلمہ رضی اللہ عنہ جو آپ کی عزوز بیوی تھی ان سے کہا کہ ذرا آپ رسول اللہ سے پوچھ دیجئے کہ یہ عمل کیا جائز ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑی جو آیت نازل ہوئی تسلی بخرا کی میں نے پہنچ لگ دی نیساوکم حرسلکم فاتو حرساکم انہ شیتم تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہے جہاں سے جاہو داخل ہو جاؤ اور آگے اللہ کے ساتھ نہیں مگر ایک ہی جگہ مقام پیدائش کہا داخل ہو لیکن نہیں مگر ایک ہی جگہ مقام پیدائش اس سے پتا چلا دبر میں داخل ہونا پیخانی کی جگہ یا انال سکس جسو کہتے ہیں شریعت میں حرام ہیں اور اتنا سخت حرام ہیں کہ اس کی حرمت کے تعلق سے تینی حدیثیں رکھتا ہوں آپ کے سامنے پہلی حدیث آپ سے ہم فرماتے ہیں ترمیزی اور ابن حبان کی روایت آپ نے فرمایا اور کہا اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کی طرف نہیں دیکھیں گا یا دیکھنا گوارہ نہیں کریں گا جو اپنے بیئیوں سے دبر میں جمع کرتا تھا پیخانی کی جگہ جو ہے جمع کرتا تھا اس کے طرف دیکھنے والا نہیں اللہ کا نہیں دیکھنا مطلب اللہ کا رحم نہیں کرنا دوسری روایت ابودعوت کی روایت آپ سے فرماتے ہیں وہ آدمی ملعون ہیں اللہ کے نزدیک لانتی ہے فرشتوں کے نزدیک لانتی ہے انسانوں کے نزدیک لانتی ہے جو فرماتے ہیں جو مہاش یعنی دبر میں عورت کے داخل ہو دوسری روایت تیسری روایت بہت سخت ہے آپ سے فرماتے ہیں نیسائی کی روایت آپ نے فرمایا جس آدمی نے حائزہ عورت سے ہم بستری کی جس آدمی نے اپنے بیوی سے دبر میں دخل کیا اور جس آدمی نے یا عورت نے جو ہے کسی کاہن کے پاس جائے نجومی کے پاس گیا اور اس کی بات کی تصدیق کی ہاں یہ تو صحیح کہہ رہا ہے اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد پر نازل ہوئی ہے مطلعہ وہ شریعت کا منکر ہیں وہ کافر ہیں اب لاعلمی میں سمجھتا ہوں کتنے لوگ یہ گناہ کر چکے ہیں اپنی زندگی میں لوگوں کو لگتا ہے یہ تو کوئی باتیں نہیں روٹین آف لائف ہیں ٹھیک لاعلمی کتنی خطرناک ہو سکتی سمجھ رہے آپ کہ اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد پر نازل ہوئی وہ منکر شریعت ہے اسلام کا منکر آدمی ہے جو دبر میں داخل ہوتا ہے ہم کو معاملی لگتا ہے شریعت لیند تک بہت سنگین جرم تو علم بہت ضروری ہے ہر معاملے میں بہر یاد ٹھیک تو یہ تینوں روایت برحال اس چیز کی وضاحت کر رہی تھی کہ تحریم دبر ہے اب آئیے کچھ باتیں وضاحت کے طور پر جو سوالات مجھ سے کیے گئے تھے بیچ میں رکھتا ہوا چال رہا ہوں میں نے کہا تھا ہر بار میں وضاحت کرتے رہوں گا پہلی چیز تو یہ کہ ایک سوال جو بار بار آتا ہے وہ یہ جو مجھ سے بہت سے لوگ کرتے ہیں نکاح سے پہلے اکثر مجھے ایمیل آتے ہیں فون کالس آتے ہیں بہرحال یہ میں کسی کا نام نہیں بتا رہا ہوں لیکن ایک جنرل سنس میں اور لوگوں کے فائدے کے لیے باتیں بیان کر رہا ہوں میں تو کوئی یہ نہ سمجھے گی میں نے کیا تھا سوال ایسا نہیں ہے آپ کا مجھ سے ہزاروں لوگ سوال کرتے ہیں ہزاروں ایمیل آتے ہیں ہزاروں کال آتے ہیں تو آپ اپنے اوپر ہی مطلے اس کو common questions ہوتے ہیں ہزاروں لوگ یہی جیسے سوال بھی کرتے ہیں تو ان سوالات کو میں نے جمع کیا تاکہ وضاحت ہو جائے چونکہ آپ لوگ بھی سنوٹے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے بتانے ہیں کتنے ہزار لوگ سکار سنیں گے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ میری شرمگاہ بہت چھوٹی ہے کیا میرا نکاح درست ہے ایک common question ہوتا ہے جو لوگ کرتے ہیں تو میں جنرلی ان کو آس کرتا ہوں تمہیں پتا کیسا چلا تمہاری شرمگاہ چھوٹی ہے who said you who told you کس نے بولا تمہوں دیکھئے اگر کوئی کہا ہے میری گاڑی چھوٹی ہے اسی گاڑی سے تو آپ کو کیسا پتا چلا آپ کی گاڑی چھوٹی ہے اسی گاڑی جب تک آپ نے اسی گاڑی نہیں دیکھی تیری خواہشات نہیں کس نے کہا آپ سے تو اس کا یہ کہاں سے شروع مالو آپ کو آپ نے گندی گندی پکچریں دیکھی ہوگی آپ نے تصاویر دیکھ لیے ہوگی یا کچھ لوگ نے دیکھی نہیں ہوگی لیکن ان کو دکھا دیے گئے کچھ کو دکھا نہیں گئے اچانک نظر پڑ گئی اب نظر پڑنے سے کیا ہوتا ہے یہ چیزوں میں انسان بہت محتاط ہوتا ہے سمجھ لیجئے ایک میکزین تو کوئی بری نظر پڑ گئی اب وہ اپنے آپ کو کمپیر کر رہا ہے اور یہ سوچ رہا ہے شاید تو دیکھئے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اللہ رب العزت بہتر جانتا تھا آدمی کیسا اور کیسا نہیں ہو ٹھیک ہے تو انسان کی مرد کی شرمگا کہ سائز ڈازنٹ میٹر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا طبی اعتبار سے میڈیکل اعتبار سے اگر ٹو اینہ ہاف انچ ڈھائی انچ یا اس سے زیادہ یا ٹو انچ سے آبا ہو تو انسان مکمل طور سے جمع کی لذتیں سیکس کا بینیفیٹ بھی اٹھا سکتا ہے اور اس کی اولاد کی پیدائش میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ٹھیک ہے تو ایک کومن کوشن لوگ کرتے ہیں یہ اس برائی کے وجہ سے یہ پتہ نہیں کیا کیا دیکھ لیتے ہیں اس وجہ سے یہ ہوتا ہے اور اپنے آپ کو کمپیر کرتے ہیں آپ ان لوگوں کے شکر نہیں مجھ جائیے جو پتہ نہیں انیمیشن اور ایڈیٹنگ کے ذریعے کیا کیا کر کر آپ کو بتا رہے ہیں اور آپ اس چکر میں اور آج دنیا میں سب سے بیگس جو سیلنگ جو انڈسٹری ہے وہ سیکس ٹوئیز ہے کیوں اس لیے کہ لوگوں کو بتا دی گیا تم اس لائقی نہیں ہوئی عمل کرنے کے اس لیے کہ اس کے لیے تو یتنا چاہیے ایسا چاہیے ویسا چاہیے اور قومیں تو برباد ہوئی کہ ان کو تو چھوڑی دیجئے آپ امت مسلمہ کا نوجوان کی بربادی کی طرف جا رہا ہے یہ سب نکالی اپنے ذہنوں سے یہ سب فطری عامال ہے اس کے لیے اللہ رب العزت نے آپ کو فطری طور سے ویسا بنایا ایک بار ایک شخص نے مجھ سے سوال کیا کہ ایک آدمی کی شرمگاہ بڑی چھوٹی ہے اس نے بی بی عورت سے نکاح کیا اس کا کیا معاملہ ہے تو اس سے سوال کیا اس نے تو کہا نہیں تو یہ کوئی فریق سالیس بنایا تو کہا نہیں تو پھر تو بیچ میں کیوں بڑھتا ہے جب وہ راضی اور یہ راضی ہے تجھے کیا کرنا ہے اس سے what you have to do تم کو کیا کرنا ہے اس سے ٹھیک تو وہ خاموچ ہو رہے ہیں میں نے کہا اسے سوال نہیں کرنا چاہے کسی کے عام زندگی کی تعلق آپ سے پوچھا اس نے نہیں مجھ سے کیوں پوچھ رہے پھر آپ اس کے تعلق ٹھیک تو بہر یال اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے یاد رکھے تو یہ غلط فہمی اپنے ذہنوں سے مکمل طور سے نکال دیجئے secondly نہیں میری تو شرمگاہ بڑی چھوٹی اب اس کے لئے جو ہے جو ہے پینس انہانسمنٹ پروگرام اسے چلائے جا رہے ہیں مطلب شرمگاہ کو کیسے بڑھایا جائے مختلف پروگرام چل رہے تو مختلف پروگرام جس میں کھیچ کر لمبا کیا جا رہا ہے دیکھیں ایک دیکھیں کیا ہوتا ہے مرد کی شرمگاہ ایک ایسی چیزے کا ایسا آزا ہے جس کے اندر ہڈی نہیں ہوتی جس کے اندر بہت کم مسلس ہوتے ہیں میجر جو ورک ہوتا ہے اس کے اندر وہ بلڈ پریشر سے ہوتا ہے پورا خون کا دوران اس کے اندر جانے سے جنسی خیالات کے وجہ سے اس سے وہ جو ہے بڑا اور چھوٹا ہوتا ہے یاد رہی ایک چیز جو بلڈ پریشر سے بڑی اور چھوٹی ہوتی ہے اس کو ایکسائس سے بڑا کر سکتے ایکسائس سے بائسس بڑے ہو سکتے ٹرائسس بڑے ہو سکتے شلڈرز بڑے ہو سکتے تھائیس بڑے ہو سکتے لیکن شرمگاہ نہیں ہو سکتی یہ میں اس لئے بتا رہا ہوں کہ لوگ ہزار روپیے یا ادھر لینگویج میں کہوں تو ہزار ڈالر دال رہے ہیں صرف انہانسمنٹ بڑھانے کے لئے ملتقلی آپریشنز کیے جا رہے ہیں اللہ رحم کرے فطری چیز کو غیر فطری بنایا جا رہا ہے اور غیر فطری چیز کو فطرت بنایا جا رہا ہے اس کو ہم کو بہت زیادہ سمجھنا ہوں بلخصوص وہ نوجوان جو ویسٹ میں رہتے ہیں یوکے ہے یورپ ہے امریکہ ہے ان کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے ٹھیک تو اس چکر ہے بلکل مت جائیے سب چیزیں کوئی انہانسمنٹ کی آپ کو ضرورت نہیں ہے کوئی ایمپلانس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے کوئی آپ کو جو ہے آگمنٹیشنز کی ضرورت نہیں ہے یہ سمپل ہے نیچرل ہے اللہ نے آپ کو بنایا ہے اس طرح آپ دوسری گاڑیوں کو دیکھیں گے تو اپنی گاڑی آپ کو چھوٹی نظر آئیں گے کوئی ضرورت نہیں آپ کسی کو کچھ دیکھنے کی اللہ نے ہر کسی کو اس لائق بنایا اور وہ کر سکتا ہے سیوائے اس کے جس کو بیماریاں ہو یا جو ابنورمیلیٹیز ہو وہ ایک الگ چیز ہے یاد رکی اس کی بارے میں ہم ڈسکس کر سکتے گے لیکن بہرحال یہاں ضرورت نہیں ہے بہرحال سیکنڈ چیز وہ یہ ہے جو سوال مجھ سے اکثر لوگ کرتے ہیں صحبت کا وقت کچھ لوگ سوال کرتے ہیں صحبت تک کتنا وقت ہو سکتا میں نے کہا اپنی گھڑی آپ لگا لو how can I how can I مطلب میں کیسے اس میں جنس نسل غزائیات physical structure سب چیز کا فرق ہوتا نا نسلی اعتبار سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کچھ لوگ کھانی پینے کے اعتبار سے ویسے ہوتے ہیں کچھ لوگ ان کا محول ان کو ان کا سماج ان کو ایسا بنانے تھے سمجھ رہا how can I میں کسی explain کر سکتا ہوں یہ چیز اور یہ پوچھنا بھی نہیں چاہیے لیکن ہوتا کیا پھر اس کے پیچھے reason وہ پھلا پکچر میں ایک آدمی جو شروع ہوا تو آدھا گھنٹے تک شروع تھا سبحان اللہ آپ نے وہ دیکھ لی اب آپ اپنے آپ کو اس سے compare کر رہے ہیں تو آپ تو وہاں کہیں بھی fit نہیں ہو رہے ہیں تو یاد رکھیں یہ سب فالتو چیزیں ہیں یاد رکھیں یہ سب abnormalities ہے جو آپ کو بتایا جا رہے ہیں فلموں کے editing کی اعتبار سے آپ کو کیا بتاؤ کتنے بار اس کو کیا ہوا تا بیچ میں جو آپ خالی فلم دیکھ رہے ہو تو یہ سب چیزیں یہ برائی دیکھی اس برائی نے کیا کیا امت کو آج نقصان نہیں پہنچا دی ایسے سوال لوگ کر رہے ہیں اور آدمی اپنے آپ سے خود مطمئن نہیں ہے اپنی بیوی کے ساتھ رہ کر وہ چھوڑی اس کی بیوی کیا بول رہی ہے وہ خود ہی مطمئن میں کوئی لگ رہا ہے میں کوئی لگ رہا ہے اور اس کی social life اس کی specially marriage life برباد ہوتے جاری ہے ہر دن ڈیگریٹ بدباد ہو رہی ہے اس کا کوئی fix وقت نہیں ہے یہ انسان اس کا سماج اس کی نسل سے فرق پڑتا ہے یاد رکھی اور اس کی حالات اور اس کی غزائیات depend یہ کلیریفکیشن میں دے رہا ہوتی ہے یہ پورنو گرافک پکچرز کچھ وڑی ہے ورنہ یہ آپ کو پتہ نہیں کیا کیا اگزامپلز دے کے برباد کر دیں تھرڑ چیز ہی ہوتی مردوں میں تو بہرحال یہ جذبہ پھر بھی سمجھ میں آتا ہے غلط ہے لیکن سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی مرد چاہتا ہے کہ اپنی خوامیت اپنی بڑائی بھائی وہ کرنے کے لئے وہ کریں عورتے بھی اس نے بھائی پڑی ہے آج اس لیے میں خاص طور سے ایک پوائنٹ میں رکھ رہا ہوں عورتے بھی بھائی پڑی ہے اور ان کو بھی اپنی شرمگاہ کے تعلوز سے بہت احساسی کم تری ہے اور مختلف خسم کی آپریشنز کروائے جاتے ہیں اگر آپ کو نہ پتا ہوتا الگ بات ہے لیکن this is common اتنا common ہے کہ آپ کو اندازہ نہیں ہوں گا بہرحال چونکہ میں فیل میں ہوں میں جانتا ہوں میں لوگوں سے بات کرتا ہوں بہت سے ڈاکٹرز میرے پہچان کے اور چھوٹے شہر بہت بڑے کام کرتے ہیں بہت بڑے شہروں کی بات آپ کو یاد اکنی چاہیے بہرحال آپریشنز ہوتے ہیں تو کبھی بھی چھوٹے سیڈیز میں جاتے کوئی امریکہ جا کے نہیں کرائیں گا تایوان ضرور جائیں گا یہ کام کے لئے اس لئے کہ وہاں کیمرے نہیں لگے ہوئے کیا ہے یہاں یہ سیلیبریٹی آکی یہ کام کی لیکن امریکہ جائیں گا تو پھن سکتا ہے سمجھ رہے آپ بات کو تو چھوٹے سیڈیز میں جاتے ہیں اور ایسے ماہیں ڈاکٹرس ہر سیڈیز میں آج موجود ہے چھوٹے سیڈیز کو اپنا مخام منا دے تاکہ کم لوگوں کو پتا چلے یہ لوگ آگے فلاں کرتے ہیں جو ہیرو ہیروینز کو آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ویوں کے پر جو مختلف کام کرے ہیں فہاشی یہ ان کے نیچرل بیوٹی نہیں ہے میرے بھائی اس کے سمجھیں آپ تو ان لوگوں کو دیکھ کر عورتے بھی ہماری مائل ہو رہی ہیں اور مختلف خسم کے آپریشنز کے طرف جا رہی ہیں جس کے اندر بلخصوص شرمگاہ کی تعلو سے اگلے حصے کی تعلو سے عورت جو ہے اس میں احساس کم تریم ہے کہ یہ بھی پکچروں کا اور ٹی بی کرتے جائے تھا کہ مجھے فلاں اللہ رحم کرے اللہ معاف کرے ویسا چاہیے چونکہ وہ عورت ویسی ہے اور مختلف چیزوں کو بتا جارہا ہے کہ ایسا ہو تو یو آر پرفیکٹ ایسا ہے تو پرفیکٹ ہے ورنہ تم پرفیکٹ نہیں ہے ارے یہ تو ان لوگوں کے لیے جو دن اور رات مختلف کھانوں کو چکتے ہیں شریعت میں صرف ایک مرد ایک عورت کے ساتھ ہے یہ وہ دنیا نہیں ہے جہاں رات میں چاہ کر آپ کو چک کر جائیں گا جو بتائیں گا کیا چوئس ہے اور کیا اس کے لائکس اور ڈس لائکس آپ سمجھئے اس چیز کو ایک مسلم مرد صرف ایک عورت کو شادی کریں گا ملیں گا ایک سے دو تین چار سے ملیں گا اس کے لائکس کو نالیجی نہیں کیتی فیفت اور سکس اور سیونت کیا ہوتا ہے سمجھ رہے ہیں اور ایک عورت کو صرف ایک ہی مرد معلوم اور اس کے لائکس کو معلوم ہی نہیں تو کیسے پتہ چلیں گا بڑا اور چھوٹا کیا ہوتا ہے اور ایسا اور ویسا کیا ہوتا ہے سمجھئے اس چیز کو تو اس کے لئے یہ پروگرامز کی جاتے ہیں اور مختلف قسم کی سرجریز کی جاتی ہے اس معاملے میں جو عورتوں کو نصیحت کروں تو بہرعال عورت کی شرمگاہ کے اگلے حصے کا کچھ حصہ ایسا ہوتا ہے جو مرد کے جیسا فور سکن ہوتی ہے مرد کی شرمگاہ کے آگے ایک جلد ہوتی ہے جو پیدا ہوتا ہے تو جلد سامنے لٹکی بھی ہوتی جس کو خطنہ کے ذریعے کٹا جاتا ہے اسی طرح عورتوں کی شرمگاہ کے اندر دو حصے ہوتے ہیں دو حصے کے اندر پھر اندر پھر دو حصے ہوتے ہیں اور ایک جلد ہوتی ہے جو دل بہت باہر تک آسکت جیسا مردوں کی آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سوال واللہ کے رسول کیا اس جلد کو ہم کٹے اس فور سکن کو تو آپ نے کہا ہاں مگر زیادہ نہیں وانہ تم لذت کھو بیٹھوں گے اس کو کٹ کیا جا سکتا لیکن بدنا سٹن لیمٹ اتنا نہیں کہ اس سے لذت کھو دے آپ لذت سمجھ آپ اس لیے کہ وہ حصہ لذت میں کام آتا ہے بہت زیادہ نہیں اس لیے کہ وہ لذت پھر تمہاری مار کھا سکتی تو عورت کے لیے خطنہ کرانے کا جو شہدیت میں جاتے ہیں اتنا صرف کر سکتی یاد رکھے لیکن جب میں خطنہ کی بات کر رہا ہوں تو ہرگز میں ایف جی ایمز کو سپورٹ نہیں کر رہا ہوں فیمیل جینیٹل میوٹیلیشن کو میں سپورٹ نہیں کرتا ہوں کیونکہ وہ ایک الگ عمل ہے رسول اللہ جو اجاد دے رہے وہ ایک الگ عمل ہے ان دونوں کو خطن مت ملائی اس لیے کہ ہوتا ہے اسلام پر ایک الزام میں عورتوں کی حقوق مارنے میں ایک الزام یہ ہے کہ اسلام اللہ فیمیل جینیٹل میوٹیلیشن اسلام کبھی بھی ایف جی ایم کی اجازت نہیں دیتا فیمیل جینیٹل میوٹیلیشن کیا ہوتا آپ کو بتا جاتا ہوں اس میں ہوتا یہ کہ عورت کی شرمکہ جو دو حصے ہوتے ہیں دونوں کو کاٹ دیا جاتا ہے کاٹ کر ان کو چپکایا جاتا ہے پکڑ کر جیسی نشتر مارتے ہیں بچوں کرتے ہیں خطنہ نشتر مارتے ہیں اندر کا حصہ نہیں باہر کا اور اس کو چپکا دیا جاتا اور اس کو سی دیا جاتا ہے سینے کے بعد صرف ایک سراخ نیشے چھوڑا جاتا ہے اس سے پیشاہ اور حیث کا خون نکلے اس کی وجہ کیا بتائی جاتی ہے کہ جب اس کا نکاح ہوں گا نکاح سے پہلے اس کو واپس کھولا جاتا ہے اور کاٹا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے شوہر کے لئے پاہ کرے شریعت ہرگز اس کی اجازت نہیں دیتی اور بہت سارے ممالک اس کو کومن پریکٹس سمجھتے ہیں شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں یاد رکھی جو میکسیمم گنجائش ہے وہ ہے صرف خطنہ کی جو کہ باہر کے حصےوں کاٹ کے نہیں اندر سے جو ایک فورس کی ناتی اس کو کاٹنے کی اجازت ہے ٹھیک ہے تو ایف جی ایم کی بات میں نہیں کر رہا ہوں صرف خطنہ کی سرکم سیشن کی بات کر رہا ہوں ٹھیک آئیے سیکنڈ جو عورتوں میں ایک احساس کم تری کی وجہ سے آج جو بڑھ رہا ہے جو یہ پکچروں کا اور یہ ویسٹن کلچر کا اور اپنی چیزوں کو پرموٹ اور اپنے پروڈکس کو سیل کرنے کا اور انسانی زندگی کے ہر شعبے میں گز کر اس کو برباد کرنے کا یہ طریقہ ہے اس میں یہ ہے کہ آپ تو ایسے لگتی نہیں ہے کہ آپ عورت ہیں تو آپ کیا کریں جسٹ اب آپ جائیے مختلف خصم کے آگمنٹیشن پروگرامز کے لیے امپلانٹس کے لیے یا انہائنسمنٹس کے لیے یہ کیا ہوتا ہے کہ عورت اپنے سینے کے مختلف آپریشنز کرا تھی اس کو مختلف نام دی جاتے ہیں سب سے کومن ہے آگمنٹیشن بریسٹ آگمنٹیشن کہ اس کو مختلف خصم سے بھائی کس ہیروین اور کس کے حصہ چاہیے آپ کو وہ تصویریں دکھا کر اس کو مختلف خصم سے مختلف تاریخوں سے مختلف سرجریکل مینس ہے جس میں اپنی چربی نکال کر ڈالی جاتی ہے جس کے نسلیکون جو ہے ڈالا جاتا ہے یا مختلف اور بھی چیز آج کل بھرحال آرہی ہے ڈیولپمنٹ کنٹینیس چالو ہے وہ ڈال کر اس کے سینے کو بڑھا جاتا ہے میں گزارش کروں گا یہ ہرگز شریعتاً چائز نہیں ہے اور یہ حرام ہے یہ حرام ہے اس لیے کہ یہ فطرت میں تبدیل جاتا ہے تو یہ بھرحال اس میں کچھ سوالات تھے وضاحت میں نے ضروری سمجھے اب یہ جمع کی بات تھی دوبر میں جمع منا ہے اب اس کے بعد انسان جو ہے دوبارہ کر جمع کرنا چاہے تو کیا کرے ایک بار اس نے جمع کر لیا اپنی بیوی سے ایک اور بار ایک ہی رات میں کرنا چاہتا ہے بہت چلوک سوال کرتے ہیں تو صحیح مسلم کی روایت ہے آپ اس نے فرمایا تھا جب تم میں سے کوئی گھر والی سے ہم بستری کرے پھر دوبارہ جمع کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ وضو کر لے اس لیے کہ یہ تمہیں واپس ریفرش کرنے میں فائدہ دیں گا منٹلی آپ پھر ریفرش ہو جاتے ہیں تو ظاہر چی بات ہے عورت کے لیے بھی ہے تو مرد کے لیے ہے تو عورت کے لیے وضو ہے یاد رکھی اگر عورتیں بجھتے ہیں ہمارے لیے کیا آپ کے لیے وضو ہے تو مرد اگر بیوی سے ہم بستری کرے اور دوبارہ کرنا چاہے تو دونوں وضو کے لیے جائے اس سے نشاط اور انرجی بڑھ جاتی ہے انسان کے انتر ٹھیک انرجی بڑھ جاتی ہے ٹھیک تو وضو کر لے یہ ایک طریقہ ہے آپ کو پھر سے وہ جو ہم بستری کرنا ہے تو وضو کرنا ایک طریقہ ہے اسی طرح غسل کرنا بہرحال لیکن افضل ہے اگر آپ غسل کر سکتے تو افضل ہے لیکن ہر بار کسی کے حالت ساتھ نہ دے پانی محول معاشرہ سردی گرمی صحت بہرحال کچھ بھی ہو سکتی لیکن وضو تو بہرحال میں سمجھتا ہوں مطلب بہت آسان آپ اس کو کر سکتے ہیں اسی طرح جو ہے جمعہ کب کرنا افضل ہے تاب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترمیزے کی روایت ہے جو شخص جمعہ کی رات جمعہ جم گزر جاتا ہے جمعہ کی رات آتی جمعہ کی رات اپنے بیوی کی ساتھ سوئے صبح اٹھ کر خد بھی غسل کرے اور اپنے بیوی کو بھی کرائے مطلب رات میں ہم بستری گئے جس کے ایسے بیوی پی بھی غسل واجب ہو جائے اس کے بعد جلی سے مسجد جائے خدبے سے پہلے مسجد نے پہنچے خطیب کے نزدیک بیٹھیں غور سے اس کی باتوں کو سنیں اور پھر گھر لوٹ آئے تو اس کو ہر خدم کے بدلے یہ صحیح روایت ہے ایک سال کے روزے اور ایک سال کے خیام کا ثواب ملیں گا ترمیزی کی صحیح روایت ہے تو کب افضل ہے کرنا ہم بستری دیکھیں کہ شریعت بتا بھی رہی ہے جمعے کی رات لیکن ایک سوال آتا ہے جمعے کی رات کے علاوہ کیا دیکھیں اس معاملے میں کوئی ممانیت نہیں لیکن اب ایک انسان ہے وہ روز نہیں چاہتا ہے مہینے میں بھی نہیں چاہتا تو کم از کم جمعے کو اس لیے کہ اس سے ہوں گا یہ کہ آپ اس ثواب کے مستحق ہوں گے لیکن صحیحات معاشرات طبیعت یہ ہو سکتا ہے بڑھا ہاپا بیماریاں لگ بات ہے لیکن جو کر سکتا ہے تو ضرور کر اس لیے کہ اس سے بینیفٹ کتنے دیکھیں سواب دیکھیں نا سال کے روزے اور سال کا خیام تو بہرحال چاہتا ہے تو اٹھا سکتا ہے ایسی طرح جو ہے انسان اگر جمع کر لے تو جو ہے اس کے بعد جو ہے غسل کرنا واجب ہے یادر کی غسل کرنا جس لیے کہ اس کے بعد اس کو عبادتیں کرنا ہے بہت ساری نمازیں ہیں اس کو غسل واجب ہے اور یہ افضل ہے یادر کی کہ وہ سونے سے پہلے غسل کر لے اگر سونے سے پہلے غسل نہ کر سکے تو اٹھنے کے بعد غسل کریں یہ دونوں ہی باتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یادر کی اسی طرح میاں بھی اکھٹے غسل بھی کر سکتے یادر کی اکھٹے اس لیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی صحیح مسلم کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے میرے ساتھ رات گزارتے اس کے بعد ہم کو غسل واجب ہوتا ہم دونوں غسل کرتے ایک بردت سے کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلی اللہ علیہ وسلم جلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہ بلا رضی رزان دے چکے ہوتے تھے فجر جلی اللہ کرتے مطلب اس سے پتا چلا آپ ہم اس طریقے پاس سو جاتے اس کے بعد اٹھ کے غسل کرتے جلی کرتے رائشہ کہری رضی اللہ عنہ کہ میرے ہاتھ سے آپ کی ہاتھ ٹکراتے اور میں کہتی تھوڑا پانی چھڑ دو تو وہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پانی نہ پاکنی ہو تو عورت کی ہاتھ دالنے سے اسی طرح ایک روایت آتی ہے جو مامیہ بن حیدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نسائی کی روایت ہے میں نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے سطر کن کن سے چھپائے اور کن کن سے کھولے کس سے چھپانا کس سے کھولنا ہے تو آپ نے فرمایا اپنے بیویوں اور لانڈیوں کے علا سب سے حفاظت کرو اپنے بیویوں اور لانڈیوں کو چھوڑ کر اپنی شرمگاہ کی حفاظت سب سے کرو تو اس سے پتہ چلا اگر سات نہتے ہوئے شرمگاہ بھی دیکھ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں حدیث میں کیا ہے اپنے بیویوں اور لانڈیوں کو چھوڑ کر شرمگاہ کی حفاظت سب سے کرو مطلب بیویوں اور لانڈیو شمگا کی حفاظت نہیں ہے اگر وہ دیکھ لے تو کوئی مسئلہ نہیں ہو اس کے اندرے اس لئے یہ وضاحت کے لئے میں نے یہ بات بہرحال آپ کے سامنے رکھ دی اسی طرح جو ہے اب انسان نے ہم بستری کی اور سونا چاہتا ہے تو کیا کرے مطلب غسل نہیں لینا چاہتا ہے صبح لیں گا فجر سے پہلے غسل لیں گا تو کیا کرے تو یاد رکھئے تو وہ سو جائے لیکن سونے سے پھر آپ سے نے فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو حالت جنابت میں کھانے کا ارادہ کرتے یا سونے کا ارادہ کرتے تو آپ جو اپنی شرمگاہ دھوتے اور نماز کی طرح وضو کرتے دو کام کرنا شرمگاہ کو دھونا ہے اور نماز کی طرح وضو کرنا اس معاملے میں جو طبیعہ فائدہ کی چیز ہو سکتی ہو یہ ہے میڈیکل بینیفٹ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اگر ارادہ کر رہے آپ سونے کا ہی تو آپ اگر پہشاب کر سکتے ہو تو کر لیں اس لیے کہ میں نے ایسا پہلے کہا تھا مرد کی شرمگاہ کے اندر منی نکلنا اور پہشاب نکلنے کا راستہ ایک ہی ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ جب انسان ہم بستری کرے اور منی خارج ہو اور کچھ حصہ رہ جائے تو مختلف خسم کی بیماریاں ہوتی ہیں تو جس کا سب سے بہتی نہ لے انسان یورینیٹ کر لے پہشاب کر لے تو منی مکمل نکل جاتا ہے نالی سے اور وہ نالی جو ہے ساف ہو جاتی ہے تو بہتی بھی ایک بینیفٹ یہ ہو سکتا ہے تو آپ پہشاب کر لیں وضو کریں اور آپ سونے کی حدیث ہے کہ آپ شرمگاہ دھوتے واش کرتے اس کو دھوتے اور اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر کے سو جاتے تو آپ میں سے کچھ لوگ یا ہم میں سے کچھ لوگ سونا چاہے تو سو بھی سکتے یہ غلط فہمی کا ازالہ اس حدیث میں یہ ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جب تک انسان ہم بستری کر کے غسل نہیں کریں گا وہ حرام کاری میں رہیں گا وہ لانت میں رہیں گا اور شیطان اس پہ حاوی ہو جائیں گا اسی کوئی بات نہیں ہے آپ فجر سے پہلے اٹھ جائی اور کر لیں اس میں کافی اسی طرح ایک سوال جو ہم بستری کیا صرف رات میں کر سکت چونکہ میں رات کی باتیں کر رہا ہوں جب سے نہیں اس کے تعلق سے کوئی دن اور کوئی رات کی خید نہیں ہے جیسا کہ ایک روایت آپ سندھ فرمایا کہ کوئی عورت اپنے شہر کی اجازت کے بغیر نفل روزے نہ رکھے دوسری ایک حدیث سنی آپ سندھ فرمایا جب کوئی نوجوان کسی عورت کو دیکھے جس کے طرف اس کا دل مائل ہو جائے تو وہ اپنے گھر فوراں جا کے اپنے بیوی سے وہ کام کر لے اس لئے کہ اس کے پاس جو اس عورت کے پاس اس کے پاس بھی وہی ہے تو ظاہر سی بات ہے ہر بار رات میں دیکھ کے نہیں آئے گا دن میں بھی دیکھ سکتا اور آ جائے گھر پر اس سے میں جو بات نکال رہا ہوں وہ یہ ہے پہلی کہ روزے نفل روزہ عورت مرد کی جائے مطلب اپنی شہر کی جائے کے بغیر نہ رکھی کیوں اس لئے کہ ہو سکتا اس کو ضرورت محسوس ہو اور آپ روزے سے ہو تو مشکل ہو تو پوچھ لیں اس سے پتا چلا دن میں بھی کر سکتا دوسری روایت جس نے آپ نے فرما جب کسی لڑکی کو دیکھے اور انسان کا دل اس طرف جائے تو فوراں اپنے گھر جائے اس لئے کہ جو اس کے پاس ہے اس کی بیوی کے پاس بھی ہے جسے پتا چلا دن میں بھی کی جا سکتے یاد رکھی لیکن رات میں بھی آپ کر سکتے ہیں اور بہتر ہے اس لئے کہ انسان تمام اسروفیات سے فارغ ہو کر رہے لیکن پھر بھی شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی تو میں کون ہوتا اور پابندی لگانے والا لہٰذا آپ کو اس کی جازت ہے تو یہ سوال کب کر سکتے دن رات صبح اور شام آپ کے لئے کوئی مستانی ہیں بس آپ اپنی نمازوں کی احتیاط اور پابندی کو دیکھیں کیا معاملہ ہے کہ غسل کرنے کا وقت ملے نمازوں کو جانے کا آپ کو وقت ملے وہ بہرحال آپ کا اپنا معاملہ ہے اس کے علاوہ جو ہے جو ہے وضو کی تعلو سے جو بات آتی وہ یہ ہے کہ وضو کرنا جو ہے سونے سے پہلے یہ سنت موکدہ یاد رکھی اس کے علاوہ حیث آئیشہ رضی اللہ نے اس قطالوں سے فرماتی کہتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالات میں رات گزارتے اتنے میں حضرت بلال تشریف لاتے اور آزان کہتے اور آپ کھڑے ہوتے اور غسل فرماتے میں ان کے سر سے پانی گرتا ہوا دیکھتی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی نہ ہوتے کر دیکھتی تھی کہ آپ تشریف لے جاتے کچھ دیر بعد مجھے آپ کی آواز فجر نماز کی سنے آتی دیتی پھر آپ روزہ رکھتے اس سے پتا چلا ایک آدمی رمضانوں میں اپنی بیوی سمبستری کر سکتا ہے اس کے سو کر سہر سمجھے سہر جنابت کی حالت میں کر سکتا ہے لیکن وضو ضروری ہے وضو کہ تو کھانے اور سونے سے پر رسول اللہ شرم گاہ دوتے تو پتا چلا رمضان میں بھی ہم بستری حلال ہے یہ بات اس لیے میں نے خاص رکھی بہت سے لوگ کہتے رمضان میں ہم بستری کرے تو اولاد نافرمان پیدا ہوتی اس لیے کہ یہ فرما برداری کا مہینہ ہے اور آپ شادی کر رہے ہیں اور رات میں یہ کر رہے ہیں تو اس سے کیا فرما برداری ہو رہی ایک بار میں چھوٹا تھا جب میں نے بات سنی تھی کچھ خواتین بیٹھی تھی اور کہا کہ ایک آدمی کا نکاح ہوا اس کا نکاح ہوا چھبیس کی اثر میں چھبیس رمضان کی اثر میں مطلب رات میں ہندوستان کے اعتبار سے اس رات خدر تھی ٹھیک ویسے خدر تو اکیس تیویس پچیس ستاویس اور انتیس میں سے ایک ہے لیکن ہندوستان میں ستاویس ہے سب عورتیں آپ اسے بات کر رہی آج کیا کریں گے دونوں عبادت کریں گے کیا کریں گے آپ اس دوسری پر عبادت میں کہاں دن لگنے والا آج تو گئی اس کی رات برباد ہوگی لیکن اس کی اولاد نافرمان ہوں دوسری بولنے گی نہیں صرف اولاد نافرمان نہیں ان کی دیکھنا تھوڑے دن میں طلاق ہو جائیں گی عبادت کے مہینے میں شادی طلاق ہو جائیں گی ان کی استغفراللہ اندازہ لگائیے جس شریعت نے ہم بستری کو بھی صدقہ کہا اور صدقہ یہ بھی عبادت اے خیسم کی سواب دیتا ہے نا آگے میں تفصیلات رکھ رہا ہوں انشاءاللہ تو رمضان میں کوئی ممانیت نہیں نہ شادی کی ممانیت نہ ہمس طریق ممانیت ہاں فجر کے لیے آپ کو غسل واجب ہے سہر کے لیے نہیں تو سہر کر لیجئے فجر کے لیے غسل کیجئے اور جائیے اسی طرح پانی اگر نہیں ہے اور سونا چاہ رہے آپ تو بحقی کے ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیموم بھی کیا تو آپ تیموم کر کے سو جائیے پانی نہیں ہے آپ کے لیے تو آپ تیموم کر کے سو سکتے شرمگا دھولیجئے تیموم کیجئے اور اگر پانی بلکل بھی نہیں ہے تو شرمگا بھی نہیں دھول سکتے آپ تیموم کر لیجئے اور سو جائیے اسی طرح اگر سونے سے پہلے غسل کر لے غسل جنابہ تفضل ہے نہ کر سکتے اٹھنے کے بعد کریں اب انسان ہم بستری کب نہیں کریں گا کہاں نہیں داخل ہوں گا بتا دی ہم بستری نہیں کریں گا یہ حلال عمل کب نہیں کریں گا حلال عمل حلال جگہ پر کب نہیں کریں گا وہ حلال عمل حرام جگہ پہ تھا جو دبر میں تھا اب حائزہ عورت سے جمع کرنا حرام ہے ٹھیک حائزہ عورت یہ بہت مسئلہ بہت سے لوگ پتا نہیں ہوتا ہے اور لوگ حائزہ عورتوں سے جمع کر لیتے ہیں ہم بستری یہ بہت سنگین جرمیان ترکی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی استعلق سبحرحال خوران نے خود کہا اور فرمایا جو ہے سورہ بخرا سورہ نمبر دو اس کی آیت نمبر دو سو باویس میں اللہ نے فرمایا اور کہا وَيَسْأَلُونَ كَانِ الْمَحْيصِ یہ تم سے سوال کرتے ہیں حیز کے تعلق سے قُلْ وَأَذَنْ فَأَتَزِلُ النِّسَا فِي الْمَحْيصِ وَلَا تَقْرَبُهُنَّ حَتَّى يَتْحُرْنَا اللہ رب رضا فرماتا اور کہتا ہے یہ لوگ آپ سے حیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہہ دیجئے کہ یہ گندگی ہے حیز کے دنوں میں تم عورتوں سے الگ ہو جاؤ ان کے خریب نہ ہو یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے ٹھیک ہے تو حیز کی حالت میں آپ ہمبستری نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائے یہ ہے کہ آپ جو ہے غسل کر لیں اور اس کے بعد ہمبستری کا ایسا حائزہ عورت ہے حیز ختم ہوا غسل کر لیں پھر ہمبستری زیادہ بینیفیشل ایسا حائزہ عورت سے اگر کوئی جیمہ کر لے تو یہ حرام ہے اس کی دلیل میں نے آپ کو پہلے رکھ دی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس شخص حائزہ سے ہمبستری کرے دبر میں داخل ہو اور کہن کے پاس جائے اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی کتنا سخت جرم ہے دوسرا جو ہے اس کی حالت میں بی بی سے ہمبستری کرے اس کا کفارہ آدھا نصف دینار یا ایک دینار ہے دینار اور دینار سونے کا سکہ ہوتا تھا اور ایک دینار چار گرام کا اور نصف دینار دو گرام سونا ہوتا ہے تو یہ صدقہ دینا پڑھیں گا ٹو گرام سف گولڈ اور فور گرام سف گولڈ اگر آپ نے یہ کام کیا کہ آپ نے بی بی سے اس حالت میں ہمبستری کی اگر یہ بھی نہ ہو تو جو کچھ صدقہ کر سکتے کیجئے ایک غلط میں ہی جا ہوتی وہ اس کا ازالہ یہاں کر رہا ہوں وہ ضروری ہے کہ ایک ترمیزی کے ایک روایت لیکن یہ روایت صحیح نہیں ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہیلس کی حالت میں کوشش اگر اپنے بی بی سے ہمبستری کرے تو اولاد ہجڑا پیدا ہوتی ہے اور ہر ہجڑا شیطان کی اولاد ہے یہ روایت بالکل صحیح نہیں ہے لیکن یہ بات میڈیکلی پروفڈ ہے کہ ہیلس کی حالت میں بھی حمل ٹھیر سکتا ہے بہت نامکین جیسے لیکن ہو سکتا ہے ایسے ابنورمالیٹیز ہو سکتی ہے کہ یہ ٹھیر جائے نامکین جیسی چیز نہیں ہے مثلا ہوتا نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے یاد رکھی جو روایت ہے کہ ہجڑا ہے بہرحال یہ روایت صحیح نہیں ہے لیکن یہ بہت سنگین جرم ہے اور ہم کو اس سے قطعاً اس کے خریب جانے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے جو ہے نیسائی کی روایت ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک آدمی کے بارے میں روایت نخل کرتے ہیں کہ جو حیث کی حالت میں بیوی سے ہم بستری جیمہ کرنے کی تعلق سوال کر رہا تھا تو آپ نے فرمایا اس کا کفارہ نصف دینار یا ایک دینار ہے اور ایک دینار سونے کا چار گرام کا سپکہ ہوتا تھا ٹھیک ٹھیک اسی طرح اب حائزہ حورت سے پھر کیا کیا جا سکتا ہے کہاں تک فائدہ اٹھا جا سکتا ہے تو آئیے اس کے تعلق سے بات سن لیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح مسلم کی روایتیں جیمہ کے علاوہ ان سے سب کچھ کرو ہم بستری کے علاوہ سب کچھ کر سکتے ہیں دوسری روایت جو بخاری کے آپ نے فرما رہا ہے رسول اللہ علیہ وسلم ہم عورتوں کو مطلب امہات فرما رہی ہے کہ ہم عورتوں مطلب اپنی بیویوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مہاواری کے ایام میں لیٹے اور کبھی کہتے کہ مباشرہ جمع کے علاوہ سب کچھ کرے مطلب خابین اپنے بیوی کے ساتھ صرف شرمگاہ کو اچھے سے باندے اس کے علاوہ تمام فائدہ اٹھا سکتا ہے بوسوں کنار کر سکتا ہے ساتھ لیٹ سکتا ہے چھو سکتا ہے سب کچھ کر سکتا ہے سی وائے ہم بستری کو چھوڑ کر تمام فائدے اٹھا سکتا ہے اور جو آیت نے کہا تو ان سے دور رہو وہ دوری سے مراد دیئے سیکشول دوری یاد رکھی جنس خائمت مطلب ہم بستری مت خائمت اور وہ دورییں نہ کی تو آپ نے یہ عمل کیا اور آپ سے بھی بہت ساری باتیں ثابت ہوتی ہیں اسی طرح عورت کے پاک ہونے کے بعد انسان جو ہے اس سے کب جیما کر سکتا ہے تو عورت جب پاک ہو جائے مطلب اس کا حیس کا خون رک جائے اس کے بعد وہ غسل کر لے تو اس کے بعد بہرحال پھر آپ جو ہے اپنی بیوی سے ہم بستری بہرحال کر سکتے ہیں اسی طرح نیت میاں بیوی کے نکاح کے اندر کیا ہو کہ ایک انسان نکاح کر رہا ہے تو اس کی نکاح کے اندر نیت کیا ہو اپنی بیوی سے جب وہ نکاح کر رہا ہے دوسری ایک بات بہرحال چھوڑ گئی تھی ہوئی ہے کہ نفاس والی عورت سے بھی ہم بستری کرنا بہرحال جائز نہیں نفاس مطلب حیس وہ خون ہوتا ہے جو مہینے کے کچھ مقصوص ایام میں آتا ہے منسس جسو کہتے ہیں اور نفاس وہ خون ہوتا ہے جو اولاد کی پیدائش کے بعد آتا ہے اور وہ اس کی بھی ایام مختلف ہو سکتے ہیں عورتوں کی مختلف کیفیات حالات فیزیکل معاملات کے اعتبار سے وہ دس دن بھی ہو سکتا ہے اور چالیس دن اپ ٹو فورٹی ڈیز بھی ہو سکتا ہے لیکن ضرور نہیں کہ فورٹی ڈیز ہی ہو تو نفاس اور حیس کی حالات میں وہ نہیں کر سکتا ہے بس دو ہی حالت ایسے اسی طرح جو ہے شہر اگر بیوی کو ہم بستری کے بلائے تو اس بیوی کا کام ہے کہ اس کو انکار قطع نہ کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اگر تمہارے شہر تمہیں اونٹ کے اوپر جو ہوتا ہے نا رکھا ٹرائولنگ کرتے ہیں اگر وہاں بھی بلائے ہم بستری کے لیے تو تم کو جانا پڑے گا تو عورت انکار نہ کرے اس لئے کہ انکار کریں گی تو اس کے نقصانات پھر بہت ساری ہو سکتے ہیں مرد کو اور وہ پھر مختلف جگہوں پر آپ کو چھوڑ کر نکل سکتا ہے کہ بھائی اس بیوی سے تو میرا اتمنان نہیں ہو رہا مطلب شرعی اسے تو الگ بات ہے آپ بیمار ہیں آپ کو حیز ہیں آپ نفاس کی اللہ میں شہر کو نہیں بتا یہ آپ کی تندرستی نہیں ہے صحت نہیں ہے آنکھ میں تکلیف ہے پیر میں تکلیف ہے وہ الگ بات ہے لیکن عام حالت میں وہ انکار نہیں کرنا چاہیے ایک دوسری روایت میں آپ نے فرمائے اگر کوئی خواہین اپنی بیوی کو بلائے اور وہ انکار کر دیانے سے تو اس پر اللہ کی فرشتوں کی لانت ہوتی ہے اور ہورے جو جنت میں اس شخص کے لئے اگر وہ جنت ہی ہوں گی تو وہ بھی اس پر لانت بھیجتی اور کہتی اے خاتون یہ تھوڑے دن کے لئے تیرے نکاح میں پھر تو ہمارے پاس آنے والا ہے اسے تکلیف نہ پہنچا ٹھیک ہے تو یہ بات بڑی اہم ہے کہ عورتیں خاموخہ چونکہ آج کل عورتیں ہوتی ہیں کہ نہیں بھائم میرا دل نہیں ہے تو ایسا نہیں اس لئے کہ نکاح کے ایک اہم مقاصد میں سے ایک انسان اپنی تسکین وہ کرے اور ہو سکتا ہے اس نے باہر کچھ دیکھ لیا ہو اس سے ضرورت ہو اور آپ سمجھ نہیں پارے اس ضرورت کو تو ضرور جو عورت خاموخہ نہیں ہاں ریزن کوٹ کرے اور اس کے بعد رک جائے یہ ایک الگ بات ہے لیکن خاموخہ اس کو وہ نہ کریں اسی طرح نکاح میں میو اور بیوی کی نیت کیا ہو یہ ہم بستری میو اور بیوی کی نیت کیا ہو یہ بھی ہم ہو کریں نیت بڑی اہم چیز ہے انمال عامل بن نیت عامل کا انحصار نیتوں پر ہے تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں کا نکاح اگر کر رہے ہیں تو نکاح میں یہ نیت ہو کہ اللہ جو ہم گناہ سے بچنے حرام سے بچنے اور تیری حلال کردہ چیز کو اختیار کر رہے ہیں گناہ زنا سے بچنے حرام کاریوں سے بچنے کہ انسان خود کر لے اور تیری حلال کردہ چیز کو اپنا رہے ہیں اور اس کے ذریعے نیک اولادیں پیدا ہوں گی جو ہم تیری راہ میں تیرے دین کی راہ میں اس کو لگائیں گے یہ نیت ہونا چاہیے انسان کی ہم بستری سے پہلے اور اس کا بھی ثواب ہے آئیے روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مالدار صحابہ صحابہ سروت لوگ جن کے مال و دولت ہے یہ نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں لیکن اس کے علاوہ زکاة دیتے ہیں جہادتے مال خرچ کرتے ہیں جو کہ ہم سے زیادہ ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر بتائے اور کہا یہ ذکر تمہارے لئے صدقہ ہے اس کا عجر ملیں گا تو صحابہ میں سے کچھ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول کیا ذکر کرنے کا بھی صدقہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں اس کا بھی صدقہ ہے اور کہا تذبیر کرنا صدقہ ہے لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے برائی سے روکنا صدقہ ہے حتیٰ کی اپنے بیوی سے ہم بستری کرنا بھی صدقہ ہے تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم تو اپنا فائدہ اٹھا رہے ہیں وہاں اپنی خواہش پوری کر رہے ہیں ہم بستری کر کے اور اس کا بھی ہم کوئی سواب ملے گا تو کہا ہاں اگر تم زنا کرو تمہیں شریعہ سزا دیتی ہے تو کہا ہاں سزا دیتی ہے تو کہا پھر جب تم حلال طریقے سے وہ کام کرتے ہیں تمہیں سواب بھی دیتی ہے جب حرام کرو تو سزا ہے تو حلال کرو تو سواب یہ بھی صدقہ ہے دیکھیں کتنا پاکیزہ دین ہیں تو بہت سے لوگ جو کہا رمضان میں عبادت کے خلاف تو پھر یہ کیا ہے صدقہ ہے نا یہ بھی تو یہ کوئی گناہ ہے کوئی حرام کام ہے تو لوگ پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں ذہن میں بہرحال رکھتے ہیں اسی طرح گھر میں غسل کھانا ہونا یہ بھی واجب اہیاد رکھی تو اس کے لئے بہرحال انسان دھیان دے دیکھیں آئیے آپ سنم کیا فرماتے ہیں ترمیزی کے بات آپ نے فرمائے ہیں حضرت جابر رضی اللہ صدی اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں جو انسان اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنی بی بی کو ہمام میں داخل نہ کرے ہمام سے مراد کومن ہمام جو پبلک ہمام ہوتے ہیں ہمام میں داخل نہ کرے دیکھیں کتنی بڑی ہوتے ہیں آگے فرماتے ہیں جو کوئی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے بات بڑی ہے میں اس لئے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کی بات رکھتا ہے وہ ہمام میں کپڑا باندے بغر داخل نہ ہوں اس لئے کہ میں نے کہا نا وہ زیادہ لوگ ہمام میں ننگے داخل ہوتے تو آج بھی بہت سے ہمام میں جا لوگ مرد رہتے ارے مرد مرد تو ننگے داخل ہوتے تو کہا کوئی مرد ہمام میں بغر کپڑا سترہ دھاکی کے داخل نہ ہوں جو اللہ رسول پر ایمان رکھتا ہے پھر آگے فرمائیں ہمام میں کپڑا باندے بغر داخل نہ ہوں اور جو کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے وہ کسی ایسے دسترخان پر نہ بیٹھے جس پر شراب رکھی ہوئی ہو تو عورت کے لئے کومن باترم سرام ہے مرد کے لئے کومن باترم صرف سترہ ڈھاک کر حلال ہے اور شرط ہے کہ وہاں اندر بھی لوگ سترہ ڈھاکیا ہوئی ہو لیکن وہ تو ننگی ہے نا آپ نہیں جا سکتے وہ تو غلط کام کر رہے ہیں اس لئے کہ مرد کے لئے مرد کی شرمگاہ دیکھنا ہم ہے دوسری روایت امی دردہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ راستے سے جا رہی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ملے آپ نے ان سے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا امی دردہ کہاں سے آ رہی ہو تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمام سے آ رہی مطلب کومن باترمی اس کر کیا رہی ہو پبلک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس ذات کی خسم جس کے خفز خدرت میں میری جان ہے کوئی عورت ایسی نہیں جو اپنے ماں مطلب والدین اور خاوند ان دو کے ہمام کے گھر کی علاوہ اگر اپنے کپڑے اتارے مگر یہ کہ یہ اپنے اور اپنے رب کے بیچ کے سارے پردے چاک کر دیتی ہے اپنے اور اپنے رب کے بیچ میں سارے معاملات تو ختم کر دیتی ہے جو عورت اپنے باپ کی گھر کے علاوہ اور اپنے شہر کی گھر کے علاوہ کپڑے اتارنے کے عورت کو اجازت نہیں ہے کہا جو عورت اپنے باپ کی اور ماں کی مطلب اپنے مائی کی اور سسرال کی علاوہ اگر کپڑے اتارتی چونکہ امہ دردہ پبلک باتروم میں گئی تھی ہمہاں کپڑے اتاری ہیں نہاں بغیر کپڑے کیسے اتاریں گے کپڑے اتارے بغیر نہاں کہہ سکیں گے تو کہا خصمی حضات کی اس کے میرے ہاتھ میں جانے کوئی عورت اپنے شہر اور اپنے ماں کی گھر کے علاوہ کپڑے اتارتی ہے تو اللہ اور اس کے بیچ کے سارے پردے چاک کر دیتی ہے یہ ان عورت کے لئے بلخصوص ہے کہ عورت خاموخہ گھر سے باہر نہ نکلے خاموخہ نہ جائے بہت سی عورتیں شادیوں میں جاتی اور ہالس کے اندر کپڑے بدل رہی درست نہیں ہوں گا کیسے آپ کے اجازت ملیں یہاں کیا فرمائے آپ سے کپڑے نہیں اتار سکتی عورت اس لئے کی بہت رسک ہے اور کتنی اتیاط کے ساتھ حدیث انداز لگا لیجئے آپ کتنی اتیاطی حدیث کے اندر آج اکثر جو عام لوگوں کے ساتھ بھی سکینڈلز ہو رہے وہ اسی وجہ سے ہو رہے وہ بد اتیاطی کر رہے کپڑے اتار رہے کیمرے لگے ہوئے ہر طرف نیٹ پہ اکثر جو فوڈوز آ رہی ہے جو لوگ بدنام ہو رہے ہیں وہ ایکچولی بیچارے بری لوگ نہیں ہوتے ہیں بہت سی بار صرف ان کو کیپچر کر لیا جاتا ہے اتیاط دے ہی کیسی بتا دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم باہر گئے پھر ہوتل میں نہانا کیسے نہیں کپڑا اپنا سطر ڈھاک کرنا ہی عورت دی اپنا سطر لوگ پٹا بان لے پورا اور پھر نہ سمجھ رہے ہیں اب بات کو ضرورت ہی ہو سکتی ہے حل نکالنا ہوا ایک الک چیز ہے ٹھیک ہے تو بھرالی اس معاملے کو سمجھیں اسی طرح میاں بیوی جب ملتے ہیں تو اس کے بعد جو ان میں وہ عمل ہوتا ہے اس کے بارے میں بات کرنا شریعتاً حرام ہے یاد رکھی بہت سے لوگ ڈسکس کرتے ہیں بہت سے لوگ ڈسکس نہیں کرتے تو بہت سے لوگ ان سے پوچھتے ہیں کیا ہو بھائی اب بہت سے لوگ پوچھتے ہیں نا اب شادی ہوگی کسی کی تو ہر آدمی جاؤ آفیس میں آ رہا ہوں کیا ہو بھائی اور یہ راز کھلنا اتنا سخت جرم ہے پہلے میں اس کا جرم رکھتا ہوں اور بعد میں ہمارے سمائج میں کچھ وضحاتیں رکھتا ہوں اتنا بڑا جرم ہے کہ آپ سلام فرماتے ہیں صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا قیامت کینے اللہ تعالی کی ہاں سب سے برا شخص وہ ہوں گا جو اپنی بیوی کے پاس آتا ہے اور اس کے پاس وہ آتی ہے اور پھر یہ باتیں دونوں جو کرتے ہیں جا کر اپنے اپنے دوستوں میں ملتے ہیں یہ اپنے دوستوں میں اور وہ اپنی صحیح ہوں اللہ کے نزدیک روز ایک قیام ہے سب سے برا آدمی سب سے بری عورت وہ ہوں گے جو دونوں ساتھ آتے ہیں ساتھ سوتے ہیں وہ کام کرتے ہیں جو ان کے لئے حلال ہے الگ ہونے کے بعد یہ اپنے دوستوں میں اور وہ اپنے صحیح میں بیان کرتی سب سے برا آدمی سب سے بری عورت ہوا ہے لیکن آج تمہارے پاس بہرحال یہ ایک دم کامن فنومنہ ہے بلکہ ہمارے پاس یہ غلط فہمی تو یہ ہے کہ ولیمہ تب حلال ہوں گا کہ اگر رحمستر ہی ہوئی تو تو وہ صبح جب ولیمہ میں آتا دوست ہی ہلال ہے کیا ولیمہ اندازہ لگائی بے شرمی اور بھائی کوئی شیطان نے کیسا لیگلائز کر دیا رسول اللہ فرمائے لانت ہے سب سے زیادہ برا انسان وہ ہے روز اکرام سب سے برا وہ ہے سب سے برا شاہ سب سے برا سمجھتے ہیں نا سب سے برا سب سے گھٹیا اور ہم پوچھ رہے ہیں ایک دوسرے سے اور یہ پوچھنا تو چھوڑ دیجئے میں ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو صرف ایک صاحب تھے ان کا نکاح ہوا نکاح ہونے کے بعد وہ بڑے پریشان نظر آئے باتیں آ جاتی ہیں بہرحال پہنچ جاتی ہیں اڑتے اڑتے آ جاتی ہیں لوگ بیان کرتے ہیں ہوا یہ کہ ان کے بیوی کے ذہن میں بھی یہ بات تھی کہ نکاح تب تک حلال ولیمہ جب تک حلال نہیں ہوتا جب تک ہم بسترینہ ہوئی ہو انہوں نے دوسرے دن اپنی والدہ کو چھاڑی کے ایک مہنہ دو مہنے بعد بول دی کہ جو تم نے کھائے تھے ہمارے ولیمہ آکے جب حرام تھا ولے ہو ماں کو غصہ آگیا مطلب ساس لڑکی غصہ آگیا ہاں کامان نے حرام کھلایا ٹھیک ہے ولی پوری پنچ بیٹھ گئی پنچ بیٹھ کر اس عورت نے جو لڑکی کی ماں آ کر کہا وہ ولیمہ آرام تھا اس نے آرام کھلایا ہم کو کمینے نہیں وہ لڑکا کیا وہ لڑکا بیٹھا وہاں نیچے منڈی کر کے کتنی بے شرمی ہے سب سے پہلی چیز یہ بات یاد رکھی مرد اور عورت کا جب پہلی بار ملتے ہیں میار بیوی وہ عمل جس عمل کے طالوں سے آپ پوچھ رہے ہیں وہ ہونے کے بعد ولیمہ حلال ہوا نہیں ہوا وہ عمل کبھی کبھار پہلی رات ہونا پوسیبل ہوتا ہی نہیں ہے یہ بہت خدرتی بات ہے اس لئے کہ میں نے کہا نا مرد اور عورت کو میکینیکل مشین نہیں ہے کہ یہاں سے یہ لاور یہاں فٹ کر دیا تو ایکزیکلی فٹ ہو جائیں گا وہ ہیومن بیئنگز ہیں اس میں بہت ساری مسئلہ ہوتے ہیں مسئلہیتیں ہوتی ہیں عمر ہوتی ہے ایج گروپ فیکٹر ہوتا ہے جس کو فیزیکل فیکٹر ہوتے ہیں جس ماری فیکٹر ہوتے ہیں سمجھ رہے آپ آتے ہیں ان سب کو ہم کنسیلر کرنا پڑیں گا اس کے بغیر آپ کیسا سوچ رہے ہیں تو یہ پوسیبل ہی نہیں ہوتا اور ہر آدمی آکے حلال ہے کہ حلال ہے کہ اور اس کا دماغ خراب کرتا ہے وہ کوشش کیا الگ بات ہے لیکن نہ ہو پایا اور ہوتا ہے ایسا میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے نوجوان صرف دریندے اس لئے بن جاتے پہلی رات کے ان کو یہ پتا چلتا ہے کہ یہ ضرور یہ کل حلال کرنا میں کوئی علیمہ بس ولی محلال کرنا ہے تو کچھ بھی کرو اپنے فریق کے ساتھ پہلی راتی مکمل زندگی بھر کے رشتے خراب کرلو کیا سوچنگی ہو لڑکی آپ زندگی بھر کی یہ کمینہ تھا اس نے ایسا سلوک کیا پہلی رات میں پوسیبل نہیں ہے تکلیفیں ہوتی ہیں میں بتا رہا ہوں آپ کو ڈاکٹر دوخہ نہیں جانا پڑتا ہے اس حد تک نوبتیں آ جاتی ہیں اس لئے کہ بس ولی محلال کرنا ہے ولی محلال کرنا تو میں کہتا ہوں ایسے لوگ جو سوال کرتے ہیں ان کو نزدیک بہنی در آئیے بلنا اور ایک زور سے کھچ کے دینا حلال ہے بلنا جاؤں حلال ہے کسی کو اور سوال ہے بلنا رسول اللہ فرما رہے سب سے برا شخص جو بولے پوچھ رہے ساس کیس دال رہی ہے اپنے دعوت پر کہ حلال نہیں تھا تعجب کی بات ہے اللہ رحم کرے کیا جہالت بولیں گے کبھی توہید اور شرک پر ایسا نہیں ہوا کہ یہ شرک مشریق ہے اس لیے کبھی پنج بٹھائے جائے یہاں بٹھا رہے برابر کیا عجیب بات ہے کیا مطلب اس کے بارے میں غلط فہمیاں ہم میں پائے جاری ہیں اندازہ لگائی تو ولی محلال ہے پوچھنا یہ حرام ہے یادرکی اس لیے کہ اگر وہ ہاں کہیں گا مطلب وہ بتا رہے کہ ایسا ہوا تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہیں یہ بے شرمی کی بات ہے شریعت مجھے اس کی اجازت نہیں دیتی ہے سمجھ رہا ہے بات کو اور یہ کبھی طریقہ نہیں ہے یہ صرف حرام کاریوں کو حلال طریقے سے یا آپ کی کیے گئے عمل کو حرام طریقے سے آپ کی نیوز خبروں کو کھشنے کا طریقہ ہے اللہ رب بلد سے ہمارے پاہت کرے اسی طرح ولیمہ کرنا واجب ہے یمنی والبیوری مل جائے اس کے بعد بہرحال وہ ولیمہ کر سکتے ہیں جیسی انسان کے ستاعت ہو جیسا ہم عملہ ولیمہ کریں چونکہ نکاح کا بھی لیا میں نے دونوں چل رہے تھے ساتھ نے ہمارا عام بھی چل رہا تھا نکاح والا تو اب نکاح چکے ہوا تو اس کے لئے ولیمہ واجب ہے دوسرے دن تیسے دن چوتھے دن بہرحال ولیمہ وہ کر سکتا ہے جیسی استاد جیسا کھانا ہو سکتا بہرحال وہ کر سکتا ہے اسی طرح یہ غلط فہمی ہوتی ہے لوگوں کو کہ میں کتنے دن اپنے بیوی سے دور رہوں تو میری شادی ختم ہو جاتی ہے تو یہ غلط فہمی جو پا جاتی وہ یہ ہے کہ چار مہنے اگر ہسپنڈ وائف سے دور رہا شہر بیوی سے دور رہا تو رشتہ ختم ہو جاتا تو ایک صحاب تھے بچارے وہ بہر جوب کے لئے گئے جوب کو جا کے آنے کے بعد چار مہنے کے اندر آ گئے ہو میں نے کہا ماشاءاللہ بہت جلی چھوٹی مل گیا کفیل چینج ہو گیا مطلب آپ پھر سے ایک وزیل لگا رہے آپ پہلے وزید ویزا پہ گئے تھے آپ جوب ویزا تو کائے کا جوب ویزا اور کائے کا وزید ویزا بولے بیوی کو کس نے بول دیا دوسری عورتوں نے کہ چار مہنے زیادہ شہر بہرہ تو خطبہ کو شادی ختم ہو جاتی جو چلہ ہی بولے کہ پندر دن میں آنا پڑا ہے تین مہنے ہو گئے تھے بولے ساڑھے تین مہنے ہم پہنچ گیا بول بول کہ تھگیا میں ایسا نہیں ہے نہیں بولے حضرت عمر نے بولے فوجی کو کتنے دن میں چھٹی دینا چاہیے منیمم چھٹی تاکہ وہ گھر جائے تو آپ نے اپنی بیٹی چکے یہ تھی اور وہ مہات ستی کہا کہ ایک عورت کتنے دن بغر شہر کے رہ سکتی ہے تو انہوں نے کہا چار مہنے تک درست ہے اس کے بعد مشکل ہوتا ہے تو کافر فوجیوں کو فور منس کے بعد کمبل سری ہولیڈے ملے گا تو چار مہنے بعد واپس جانا ہے اپنے گھر وہ پھر آنا ہے سمجھ رہا ہے بات کو یہ رسول اللہ کا ڈکٹیشن نہیں تھا یہ رسول اللہ کی سنت نہیں تھی یہ تو ایک مسلحت کے تحت ضرورت کے تحت کیا گیا لیکن اگر میہ بی بی دونوں راضی ہے سال بھر کے لیے دو سال کے لیے لیکن میں بھی اجاتے دوں گا کہ آپ چار چار سال اور چھے چھے سال باہر رہے سبحان اللہ پھر کیوں شادی کرتے ہیں آپ اس کی تکلیف زندگی اس کو کرتے ہیں وہیں شادی کرتے ہیں کہ چھے سال تو وہاں ہیں آپ شادی وہاں کیجئے عام حالات میں آپ پھر وہاں شادی کیجئے چار سال وہاں ہیں آپ کچھ دن یہاں آتے ہیں بنا ایسی بھی لڑکیاں بچاری شادی ہوتی والدین دے دیتے ہیں چار سال میں ایک برش ہو رہا تھا باہر اللہ رحم کرے بہر یاد تو یہ چار مہنا غلط فہمی ہے لیکن میہ بی بی اگر کامنلی ڈسکس کر کے تیہ کر لیتے ہیں کہ بھائے فور منس کیا ون یر اٹلیس الیون منس دولمنس میں آ جائی ون منس کے لیے ٹھیک ہے لیکن اگر بی بی راضی نہیں ہے تو آپ نہیں جا سکتے اس لئے کہ پھر قدشہ ہے کہ وہ کوئی غلط کام نہ کر لے آپ کی غیر موجود کی کیونکہ جیسا آپ کو جنس ہے خواہش ہے اس کو بھی جنس ہے اس کی بھی خواہشات ہے اور شریعت نے دونوں کی خواہشات کو مندے نظر رکھتے ہوئے ہی تمام باتیں یہ کہی ہے اسی طرح جو ہے ایک سوال جو آتا ہے کسی کا نکاح نہ ہوا ہو تو ٹھیک وہ اپنی شرمگاہ کا کیا استعمال کر سکتا ہے یا کر سکتی ہے نکاح نہیں ہوا نکاح کے بعد ہی شرمگاہ استعمال ہوں گی لیکن اگر نہیں ہوا ہے نکاح مرد ہے عورت ہے تو کیا شرمگاہ کا استعمال کر سکتی ہے جس میں ذہنی سکون حاصل کرنے کے لیے تو یاد رکھی یہ جائز نہیں ہے ٹھیک جس کو مشتجنی بولیں گی ماسٹر بیشن بولیں گی اور یہ مرد اور عورت دونوں کر سکتے ہیں ٹھیک تو یہ شرمگاہ کا ایسا استعمال شریعتاً جائز نہیں ہے یاد رکھی اور علمان فقہ نے اس کو مکروح کے استلاح میں جو ہے اس میں رکھا یاد رکھی ٹھیک تو لہٰذا اس سے پریز کر اس لیے کہ اس کی جو نقصانات ہیں دیارمچ ہے بہت زیادہ لاؤسس ہے جس کے اندر انسان اپنی مکمل طوانہی طاقتیں اسی میں گگوان کر شادی کے عمر آنے آنے تک جو ہے اپنی صحت اپنا جسم اپنی اقل اپنی صلاحیت اپنی سونچ کو برباد کر چکا ہوتا ہے پھر اس کو بی بی کے ساتھ رہنے میں مزا نہیں آتا اس کو اپنی سونچ کے ساتھ اور اپنے شرمگاہ سے وہ خود فائدہ اٹھا لیتا ہے یاد رکھے شرمگاہ کا استعمال می اور بی بی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کی اجازت نہیں دی جا سکتی یاد رکھی اب آئیے آخری بات اور آخری کلمہ دیئے کہ اب یہ کون کر سکتا ہے یہ عمل اب تک میں جو بولتا آیا یہ عمل کون کر سکتا ہے وضاحت کے لئے کر رہا ہوں صرف یہ آخر یہ عمل صرف اسلامی شریعت کے اعتبار سے میاں بیویوں سے یا بیوی سے اور بیوی اپنے شہر سے کر سکتی ہے یہ جو میں اتنا بولتے بارا تھا جب سے کیا 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 کرنا ہے یہ کون کر سکتا ہے اور آخر میں نہیں بولا تو پتا چلا کی بھائی آپ تو معلوم ہو گیا وضاحت کے لئے کر رہا ہوں کیونکہ لوگوں کیا ہوتا ہے فتوہ شاپنگ کرتے ہیں جو بات پسند کی آگئی اتنا لے کے اپنا عمل کر لیتے نکال گیا ہم نے سن لیے تھے وہاں تو یہ عمل صرف وہ کر سکتا ہے ایک آدمی اپنے بیوی یا بیویوں سے یا ایک عورت اپنے صرف شہر سے یہ کام کر سکتی جس کو سیکس جس کو ہم بستری جس کو جیما کہتے ہیں یہ صرف می اور بیوی کر سکتے اب اس کے علاوہ کون نہیں کر سکتا تو اس کے علاوہ کوئی بھی کسی سے نہیں کر سکتا کہ تو آج تو پتہ نہیں کون کون کس کس سے کر رہا ہے مرد اور عورت کو تو سمجھ میں آتا تھا عورت اور عورت اور مرد اور مرد اور جانور اور جانور اور مرد اور پتہ نہیں عورت اور جانور اور پتہ نہیں کیا کیا چل رہا ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں وضاحت ضروری ہے homosexuality بیسٹیالیٹی این نمبر آف چیزیں میں وہ کر سکتا ہوں تو یاد رکھیے تو یہ صرف ایک مرد اپنی بیوی یا بینیوں سے اور ایک بیوی اپنے شہر سے کر سکتی ہے اس کے علاوہ کوئی بھی کسی سے یہ کام نہیں کر سکتا ہے کوئی بھی کسی سے کام نہیں کر سکتا ہے ٹھیک ہے بات واضح ہے اب اگر میہ بیوی کے علاوہ یہ کام کوئی کرتا ہے ایک مرد اور ایک عورت یہ کام کرتے ہیں تو اس کام کو جس کو ہمارے زمانے میں میں افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں دل پر پتھر رکھ کر کر رہا ہوں ہمارے زمانے میں جس کو ہم فیشن ایک عام بات لکہ لڑکی نے فلا عمل کر لیا زندگی گزارنے کا طریقہ ہے بھائی اس کے بغیر زندگی تھوڑی گزرتی ہے جس کو ہم ایک غلطی ایک غلط فہمی ایک لاعلمی ایک معصومیت کا نام دے کے بہرحال رکھ رہے ہیں یہ عمل کو اسلام میں زنا کہتے ہیں سیکس آؤٹ آف ویڈ لاغ اسلام میں جائز نہیں اس کو فارنیکیشن کہتے ہیں اس کو اڈلٹری کہتے ہیں اس لیے کہ زنا جو برائی لاتا ہے وہ یہ ہے شریعت چاہتی ہے کہ تمہاری نسلے درست ہونا نسلوں پہ بڑا اہمیت ہے شریعت میں جینیلوجی آپ کی نسلے درست ہو اور جب انسان زنا کرتا ہے تو حرامی لوگ انٹڈیوز ہوتے ہیں نسلوں کے اندر اور یہ بہت سخت جرم شریعت تو صرف میاں اور بیوی عمل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کرنا شریعتاں زنا اڈلٹری فارنیکیشن سیکس آؤٹ آف ویڈ لاغ اسلام میں جائز نہیں ہے درست کی کسی بلے حد سے جائز نہیں ہے یہ بہت سخت جرم ہے لیکن دنیا نے آج اس کو فیشن ایک عام بات چلتا ہے کیا ہوتا ہے سب کر رہے ہیں معصومیت بچوں سے غلطی ہو جاتی ہے یہ غلطی نہیں ہے بہت سنگین چیز ہے اس کے لئے بچوں کو آپ کو تربیت دینا ہوں گی ان کے نکاح نہیں بھی ہوئے تو ان کو تربیت دینا ہوں گی تاکہ وہ پتا چل دیا ان کو کہاں یہ چیز کا استعمال ہو اور کہاں یہ نہیں ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو یاد رکھئے جس چیز کے لئے شریعت اتنی بڑی سزا دی ہو معمولی گناہ نہیں ہو سکتا یاد رکھئے اب بہرحال تو اب جو چاہے اس عمل کا فائدہ اٹھانا جو چاہے کہ ہم اس طریقہ فائدہ اٹھائے تو کیا کرے وہ بہرحال چاہے یہی اس کے لئے ایک طریقہ ہے اور یہ آدھا دین ہے آدھا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کو آدھا دین کہا تحارت کو آدھا ایمان کہا ہے نا تو نکاح آدھا دین ہے تو جو چاہتا ہے اس نعمت کا فائدہ اٹھائے اور لطف اندوز ہو دنیا کے اندر تو چاہے شادی کیجئے یہی اس کا جائز اور بہتین طریقہ ہے والدہ نے اس سے بچوں کے لئے خاصتہ زغور کرے کہ ان کے نکاح ہمیں وہ جلدی کرے تاکہ وہ اپنی شرمگاہ کے شر سے اور اس کے غلط استعمال سے بچتے رہے بہرحال اس سے ان کا آدھا دینی مکمل ہوں گا اور وہ برائی سے بچتے بھی رہیں گے بہرحال میں اپنی بات اسی پر ختم کروں گا میں نے کوشش کی کہ جو کچھ باتیں جو جائز حلال ہیں اور جو حرام ہیں رکھوں کچھ باتیں آگے پیچھے میں نے کور کی نکاح کی تعلق سے اور کچھ وضحاتیں میں نے بہرحال کچھ پوائنٹ جو کنٹینی کوشنز تھے اس کو میں نے جواب دینی کوشش کی اب بہرحال جو ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے آخر میں کہ اللہ سبحانہ وتعالی جو کچھ کہا سنا گیا اس پر عمل کی توفیق خطا فرمائے ہم تمام کو زندگی کی ہر شعومے میں شریعت کی اور نبی اکرم صلی اللہ اور اسم کی متبع اتباع کرنے والا بنائے ہم تمام کے لئے دین اسلام پر چلنا آسان کریں جو کچھ خطا ہے لرجش اور گناہ اس معاملے میں ہوں گے اللہ اسے ہم سے معاف کرے ہم سے دور کرے ہماری تبعہ قبول کرے جتک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے خاتمہ ہمارا ایمان پر ہوا آخر دعوان آن الحمدللہ رب العالمین سبحانہ ربکر رب العزت و معصفون والسلام للمرسلین والحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلام علاقاتم النبین والمرسلین رب بشرح لصدری ویسر لعمری وحلو لغدتا من لسانی وقہ قبول کسی نے سوال کیا کہ پہلی رات میں کونسا عمل ایک کے بعد ایک کریں تحفہ سر پر ہاتھ رکھنا دعا کرنا ساتھ میں نماز پڑھنا ترتیب بتائیے کسی نے سوال کیا اس کی ترتیب کیا ہوں گی تو سب سے پہلے انسان جو اپنی بیوی سے خیلوت میں جائے تو اس کو تحفہ دے ٹھیک یا اس کے سر پر ہاتھ رکھے کچھ بھی بات پہلے ہو سکتی ہے اس معاملے میں اگر پبلک میں اور وہیں تحفہ دینا چاہتا ہے تو وہاں دے دے بعد میں گھر میں ہم در روم میں جائیں گا تو سر پر ہاتھ رکھیں گا اگر پبلک میں یہ نہیں ہوا جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سب کے سامنے دیا ہزا عائشہ کو وہاں نہیں ہوا تو پھر روم میں جائے تو تحفہ دے پھر دعا کرے اینیتنگ کچھ بھی ہو سکتا ہے پھر سر پر ہاتھ رکھے تحفہ دیا سر پر ہاتھ رکھا دعا کی اس کے بعد ہم بستری کی دعا کر لے چاہے ہم بستری پھر کبھی بھی شروع کرے ٹھیک دعا کر لے یہ ترتیب بہرحال اس کی ہو سکتی ہے کس نے ایک سوال کیا کیا اپنے گھر پر نہاتے وقت کپڑے لے کر نہانا ضروری ہے تو دیکھئے اگر انسان اپنے گھر میں ہوں تو اس کو اختیار ہے وہ جیسے چاہے نہائیں اپنے ہمام میں ہوں لیکن اس کے علاوہ ہو تو بہرحال احتیاط کریں عورتوں کے لئے تو بالخصوص مرد ہو تو ستر ڈھا کرنا ہے اس لئے کہ بہت سارے صحابہ کے تعلق ساتھ وہ ستر ڈھا کر ہی نہاتے تھے لیکن کھلے نہانے میں کوئی حرج یا کوئی حرومت حرام نہیں ہے تو کھلا بھی نہا سکتے اور عورتیں اور مرد گھر میں بہرحال کھلے بلکل نہا سکتے اس میں کوئی حرج نہیں ہے باہر ہو تو بہرحال اس کا مسئلہ ہے یا پھر کوئی چاہے اتنا حیادار ہو کہ اپنی شرمگاہ بھی نہ دیکھنا چاہے تو یہ تو بہت افضل اچھی بات ہے کہ وہ اپنی ستر ڈھا کر نہایا کرے شرمگاہ کو ڈھا کر وہ نہایا کرے کسی نے ایک سوال کیا کہ آپ نے کہا کہ کہا کہ تذبیق کسی سوال کہ what about a boy who is unmarried and sees a girl or a woman outside married men should go to her wife then what about bachelors کسی نے کہا کہ ایک لڑکا جو غیر شادی شدہ ہے وہ کیا کرے کیونکہ آپ سے نے فرمایا کہ جو شادی شدہ آدمی کسی عورت کو دیکھے تو گھر چلے جا آپ نے بی بی کے پاس غیر شادی شدہ کیا کرے تو غیر شادی شدہ میرے مشورے پر کام کرے شادی کرے میں نے آخر میں اس لئے کہا نا کون فائدہ اٹھا سکتا اس چیز کا آپ شادی کر لیں to get married اور آپ اس کا فائدہ اٹھائیں اب آپ کہیں کہ میں شادی نہیں کر سکتا تو آپ مت دیکھیں پھر سمپل میں یہ نہیں کہہ رہا شادی شدہ مرد دیکھیں وہ بھی نہ دیکھیں لیکن آپ تو بالکل نہ دیکھیں تو بہرحال غلط دونوں کے لئے لیکن شادی نہیں ہوئی تو بہرحال آپ کے لئے نظروں کا پردہ بہت اہم ہوتا ہے یاد رکھ یہ پردہ ہی بہت سارے پردوں کی وجہ بنتا ہے تو مرد کسی کو دیکھیں نہ ورنہ پھر اگر کچھ مشکلات پیدا ہوگئے اور اکثر ہوتا ہی انسان دیکھ لیتا ہے اور پھر خواہشات اس کی عمر پڑتی اور پھر باقی مسائل ہوتے ہیں تو بہرحال وہ شادی کر لیں یہی اس کے لئے حل ہے بہرحال شادی والدین راضی نہیں ہو رہے ابھی ہم کماتے نہیں تو سنت نکا میرا پورا لیکچر دیکھئی تمام تفصیلات میں اس میں ڈسکس کر چکا ہوں والدین کے لئے بھی اور بچوں کے لئے بھی دونوں کیا کریں کسی نے ایک سوال کیا آپ نے کہا آپ نے کہا کہ شرمگاہ کو چوم سکتے ہیں تو اگر دودھ موہ میں آ جائے تو اس کا کیا معاملہ ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک سوال ان کا ہے وہ شادیش ادھا مرد ہے اور بیوی جو ہے بچے کو دودھ پلاتے ہوئے اور اس کو دودھ آ گیا اولاد کی وجود میں آنے سے یا اولاد کے پیدائش کے بعد اس معاملے میں کیا کریں میں یہ چاہتا تھا کہ اپنی امت کو روک دوں کہ جب بچہ دودھ پیتا ہے اس حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کرے اس کا معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ جب بچہ دودھ پیتا ہے مطلب دودھ پلا رہی جب ہم بستری نہیں کریں اس کا معنی ہے 2 years of duration پیدائش کے بعد جو ہوتا ہے میں دل چاہتا تھا کہ روک دوں لیکن پھر میں نے دیکھا فارس کے لوگ اور رومی لوگ اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں اور ان کے شہر ان کے ساتھ رہتے بھی ہیں اور ان کو اس سے کوئی فیزیکل نقصان نہیں ہوتا تو میں اس لئے تم لوگوں کو اجازت دیتا ہوں تو اس سے پتا چلا کہ جب رضاعت چالو ہو رضاعت چالو ہو مطلب دو سال کا وہ پیریٹ ایکزیکلی لوگ سوال کرتے کہ آپ بچہ دودھ پیرا اور انسان بستری کرے تو میں کہتا ہوں تم پاگل تو نہیں ہوں بچہ دودھ پیرا اس کو ماں دودھ پلایا یا تمہارے ساتھ وہ کام کرے لوجیکلی کیسا ہو سکتا کوئی میکینیکل تو نہیں آپ کی بھی در کھانا پکا رہی بچہ دودھ پیرا اور آپ باقی کام بھی کر میں سمجھ میں نہیں آتا انسان جب اپنے بیوی کی ساتھ سب سے سکون میوں گا تب ہی کام کریں گا تو وہ جو حدیث میں الفاظ ہے ایکزیکلی پلانے کہنی ایکزیکلی مانائے دیوریشن اف ٹو ایئرز وہ دو سال جو رزاد کی مدت ہیں تب انسان چاہے تو اپنے بیوی سے ہم بستری کر سکتا ہے اب لیکن اس دوران ہم بستری کر رہے تو بھائی کا سوال تھا اور انسان چھو سکتا ہے چھوم سکتا ہے تو اگر اپنے بیوی سے جو ہے وہ ہم بستری کا ارادہ رکھے یا چھوے اور چھومیں اور بیوی جو ہے دودھ پلاتی ہو بچے کو یا حاملہ ہو تو ابھی دودھ آ سکتا ہے اس کو تو اس معاملے میں پھر کیا تو یاد رکھئے اس معاملے میں آپ کو احتیاط کرنا پڑیں گا تو بھرحال احتیاط کریں اور اس کے لوسز ہو سکتے تو لہٰذا جب آپ ایسی حالات بیوی سے ہم بستری کریں اور چھونے اور چھومنے کی میں نے بات کی تو لہٰذا پھر وہاں اگر چھوے اور چھومیں تو پھر آپ اس معاملے میں احتیاط کریں گے کہ دودھ حلق کے اندر نہ جائے حلق کے اندر نہ جائے کسی نے ایک سوال کیا کیا عورتوں کا اچھا وہ سوال بہرحال آ گیا ہے پی سکتے ہیں ایک دوست نے اس حدیث سے ثابت کرنے کا حوالہ دیا ہے دیکھ کسی نے کہا کیا عورت کا انسان مطلب اپنی بیوی کا دودھ پی سکتا ہے عورت سے مراد پورے درس میں بیوی تھی اور مرد سے مراد پورے درس میں شہر تھا یاد رکھی تو کیا عورت کا دودھ پی سکتا ہے تو شہر اپنے بیوی کا دودھ نہیں پی سکتا ٹھیک ہے تو بہرحال ایک روایت ایسی آتی ہے لیکن وہ روایت تعلق سے میں بیان کرتا ہوں می اور بیوی کے تعلق سے نہیں ہے وہ ایک الگ روایت ہے جس میں ایک صحابیہ کا غلط استدلال تھا ان کا استدلال یہ تھا کہ اگر کسی شخص کو اپنا محرم بنانا ہے تو رضاعت خائم کر لو رضاعت خائم ہو جائیں گی تو وہ محرم بن جائیں گا تو ان کو یہ مسئلہ کا علم نہیں تھا کہ رضاعت صرف دو سال میں خائم ہوتی ہے انہوں نے اپنے غلام کو دودھ نکال کر دے دیا تھا فیلائے نہیں تھا نکال کر دے دیا تاکہ وہ غلام ان کا کیا بن جائے محرم وہ گھر میں آیا جائے کرے لیکن ان کو اس مسئلہ کا علم نہیں تھا کہ رضاعت صرف دو سال میں خائم ہوتی ہے پھر انہوں نے جب وہ محات سے سوال کیا کہ میں نے اپنے غلام کو تاکہ وہ میرا بیٹا بن جائے اس طرح کامل کیا ہے تو انہوں نے کہا رضا صرف دو سال میں خائم ہوتی انہوں نے دودھ نکال کر دیا تھا اس کو تاکہ وہ پی لے تو رضا صرف دو سال میں خائم ہوتی ہے ہو سکتا وہ روایت کو لالیہ ہو انہوں نے کہا کہ جب غلام بھی سکتا تو شورگاخت زیادہ ہے دیکھئے باتوں کو سمجھنا پڑتا ہے لوگ بالکل آؤٹ آف کانٹیکس لے لیتا ہے جیسے اگر میں کہا ہوں عورتیں مسجد میں نماز کو یہ آسکتی تو کتنا ہوتا ہے کہ نماز و عورت کڑی میرے بھائی عورتیں مسجد میں نماز کو آسکتی تو ان کی مسجد الگ رہتی وہاں ہم سمجھتے ہی نہیں مطلب ہم کیا کرتے بس چیز کو آئیزہ کیا سمجھ رہے ہیں آپ سمجھئے تو وہ اس میں نہیں اور ایسی کوئی روایت صحیح صحیح اگر وہ نے کہی تو ان کی مسٹیک اور چوک تھی کسی نے ایک سوال کیا کوئی شخص اگر پہلے فہش فلم میں دیکھا ہو اور اس کے طریقے اب یعنی حدیث جاننے کے بعد کرتا ہو تو کیا یہ جائز ہے اچھا سوال ہے کسی نے کسی نے ایسی کوئی غلط کام کر لیا زندگی میں ایسی پکچر دیکھ لیا ایسا کام کیا اب وہ کام وہ عمل وہ اپنے بیوی کی ساتھ حلال طریقے سے کر رہا ہے تو کیا یہ درست ہوں گا تو لہٰذا اگر کوئی شخص اس کو اب پتا چلے کہ یہ تمام چیزیں جو شریعت نے بھی حلال خرار دی ہے بیٹھ کر لیٹھ کر اٹھ کر اور مختلف طریقے سے حلال جگہ کرنا صرف تو کیا میں اس چیز کو آزمہ ہوں اور اگر میں نے پہلے دیکھا ہوں تو بہرحال وہ اس نیت کو چھوڑ دے اللہ سے توبہ کرے سچھی اور اس کے بعد عمل کرے تو انشاءاللہ جیسے وہ گناہ میں شامل نہیں ہوں گا اور وہ کر سکتا ہے میں نے اچھا سوال کیا کہ میں نے جو کہا جو مرد رات میں سوئے بیوی کو جمع کرے پھر وہ اس طرح سے وہ کرے تو اس کو مرد کو سوال ملیں گا عورت کو کیا ملیں گا تو عورت بھی اس پر عمل کرے جمع کو جائے اس کو بھی سوال ملیں گا پورا ایک سال کے روز اور ایک سال کے اس کا چونکہ حدیث میں الفاظ کیا ہے غسل کرے کروائے جمع کو جائے خطیب سے نزدیک بیٹھے اس کو غور سے سنیں عورت کے لیے ہوں گا کہ وہ بھی گھر سے جائے جمع کی نماز پڑے پہلی صفوں میں بڑے چونکہ خطیب تو دیکھ نہیں رہی ہے پہلی صفوں میں اس کو بھی اس کا عجر ملیں گا ٹھیک تو لہٰذا عورت کے لیے بھی وہاں جانے کا عجر ملیں گا چونکہ حدیث میں پورے الفاظ ہے پھر جمع کے لیے جائے خطیب سے نزدیک گوھر سے سنیں پھر لوٹ آئے تو عجر ہے تو لہٰذا عورت بھی جمع کو جائے پھر اچھا جمع کی کتنی مدت کے بعد غسل کیا سکتا ہے تو جمع کے بعد بہرحال ہم اس طرح کے بعد اسی کوئی مدت نہیں ہے آپ فجر سے پہلے کریں میکس جسو ہم کہہ سکتے ہیں مطلب آپ رات میں جمع کیا جو وقت آپ سو رہے تھے جو آپ کے اس ٹائم تھا اس کے فجر سے پہلے کر لیں بس یہ مدت میں میکس کہہ سکتا ہوں منیوم کچھ بھی ہو سکتی آپ جس میں کم از کم کیا مدت کا لحاظ رکھیں اتنا لحاظ رکھے کہ مرد کی شرمگاہ سے منی پورا نکل جائے اور اس کے بعد کسی مادے کے نکلنے کا امکان نہ ہو اس لیے کہ اگر نہانے کے بعد منی نکلیں گا تو پھر غسل پھر سے کرنا پڑیں گا تو اتنی دیر رک جائے جس کے اندر اندازہ ہو جائے اور منی کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ پہلے گاڑا ہوتا ہے اور جیسے ہی وہ محول میں آتا ہے اور ملتا ہے تو وہ پگلنا شروع ہو جاتا ہے بہرحال اتنی دیر آپ رکی رہے جب وہ پورے نکل جائے جس کے لیے مختلی وقت ہو سکتے انسان اپنے اعتبار جانچ لے آدھا گھنٹا ایک گھنٹا بہرحال وہ ڈیپینڈ ہیں بہرحال میں اس کے حالے میں کوئی واضح یا کلیر بات نہیں کر سکتا ہوں اس کے اعتبار کر لے اس لیے کہ اگر اس نے فوراں کر لیا اور پھر منی نکلا اس کے بعد تو پھر غسل کرنا پڑیں گا تو پورا منی نکل جائے تو اس کے لیے وہ یہ کام کرے کہ انسان ہم بستری کرے اور ایسا ہم بستری کرے کہ پیش آپ کا کوئی حصہ روکے رکھے تو ابھی اس نے نہ کیا ہو اس کے بعد ہم بستری کر لے ہم بستری ہونے کے بعد اگر اس کو جلی غسل لینا ہے تو اس کے بعد تھوڑی دیر وہ رکا رہے پندرہ بیس منٹ جس سے منی پگل جائیں گا اس کے بعد پیش آپ کر لے تو پھر وہ نکلنے کے امکان پورے ختم ہو جاتا منی بعد میں اس کا غسل کر سکتا لیکن ایسا نہیں کریں گا تو پھر امکان بڑھ جاتے ہیں کہ منی نکلتا رہیں گا بعد میں تو منی نکلیں گا تو غسل نہیں ہوں گا تو رک جائے اتنی در جتنی در میں آپ کو لگتا ہے اور یہ ڈیپینڈ ہے ہر انسان کے اوپر اگر کسی سے زنا ہو جائے تو اس کی معافی کیا ہے تو دیکھئے زنا ایک بہت سخت جرم ہے اس کی تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث نے فرمایا کہ وہ لوگ جن کی دعائیں خبول نہیں ہیں تو اس میں سے ایک ہے جو حرام کھائے اور دوسرا ہے جو زانی زانی کی دعوہ اللہ خبول نہیں کرتا ہے تو بہرحالہ زنا ہو گیا تو کیا کرے اس کی توبہ کا کیا ہے تو یہ اللہ سے آپ سچی توبہ کرے اتنی توبہ کرے اتنی توبہ کرے اتنی توبہ کرے کہ آپ لوگے کہ یہ توبہ تھی اور واقعی میں سچی ہے یہ عمل کے طرح دوسری دبار نہ جائے رہا اس کے بعد اللہ جس کو چاہتا ہے ماف کر سکتا ہے جس کو چاہتا ہے بخت سکتا ہے اللہ رب العزت نے قلیل لانفرمہ اللہ تعالی شرک کو کبھی ماف نہیں کرتا اس کے علاوہ گناہ چاہتا ماف کرتا ہے تو چونکہ شرک تو نہیں اس کے علاوہ گناہ ہے تو اتنی معافی مانگئے اتنی معافی مانگئے اتنی معافی مانگئے کہ لگے کی بھائی یہ ہو گیا اور یہ بات میں نے پہلے بھی کہی اپنے درس میں آج کل زنا اتنا عام ہو چکا ہے میں کسی بھی الزام نہیں ڈال رہا ہوں نہیں آپ کی توبہ کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی توبہ خوب نہیں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں اس چیز کو ہم والدین اپنے بچوں کیوں نہیں سکھا رہے پہلے یہ بات مشاہدوں میں بار بار آئی ہے کہ کسی خاتم نہ کسی سے افیر تھا رشتہ کہیں اور ہو گیا اور انہوں نے زینہ کرنا بلکل عام سمجھتے ہیں کہ ان کا حق ہے زینہ کرنا اور پھر شادی کسی اور سے کرتے ہیں سبحانکہ کسی کا حق مار کے پھر کسی کو دیتے ہو تم لے جا کر تم کوئی ایسا لگیں گا جو چیز تمہارے لیے کسی اور کو استعمال کر لے اور لاکر اس کو دی جائے لیکن یہ باتیں معاشرے میں دن بد دن میں کہہ رہا ہوں ہوتے جا رہی ہیں اور والدین کو بڑی شرم اور حیاتی پکچر دکھاتے وقت تو کبھی نہیں آتی ہے گندے فہش کپڑے پناتے وقت تو کبھی نہیں آتی گندی گندی اوچھی باتیں ایک دوسرے کو اپنے بستر کے اپنے بیوی بچیوں سے ان سے ڈسکرس کرتے نہیں آتی ہاں تحرد کے مسائل یہ سب باتیں بڑی شرم ہوایا کی آتی ہے تو جہاں ہونا شرم وہاں بہائی اختیار کر چکے ہیں اور جہاں بولنا چاہیے تا یہ شرم نہیں ہے وہاں خاموخا کی بطانی شرم کیوں اختیار کرتے واللہ والم بہر سمجھنا چاہیے بچیوں کو سکھائی ہے ان کو علم نہیں ہے بچوں کو سکھائی ان کو علم نہیں ہے کام میں ہو جا رہے ہیں ان کو لگ رہا یہ زندگی کا طریقہ ہے بھائی یہ ہمارا آخ تا ہم کو دیا گا لہٰذا ہم کریں گے سکھائی یہ بہت اہم چیز ہے والدین اپنا حق ادا کرے بچوں کو اس چیز کا سکھائے جب بالی ہو جائے تو اڈل ایڈوکیشن ہمارے گھروں میں دیا جانا چاہیے یادرکی علم بلوغت جس کو کہیں گے بالی ہونے کے بعد کے علوم جو اس کے جس میں تبدیلیاں آ رہی اس تبدیلیاں کو والدین ڈسکرائب کرے ایکسپلین کرے یا کم اس کا علماؤں کیا ایسے بیانات ہو تو وہ تو سنا لے جا کر بہرحال ہم سے وہ کچھ بھی نہیں ہوتا یادرکی پتہ نہیں کیوں ہم اس طرح سے بہحص دین کے معاملے ہو چکے ہیں دنیا کے معاملے کو کہتے ہیں وہ کتاب لینے سے بچوں کو یہ فائدہ ہوں گا تو کہیں سے بھی حاصل کریں گے آپ اس کو دین کے لئے نہیں بھائی فکٹ شاہب کچھ مل جائے کوئی بھائن کر دے رہا ہوں گا کچھ ہویا ٹھیک نہیں تو چلتا ہے بہرحال اس کو سمجھے تو آپ اللہ سے اتنی توبہ کرے اتنی توبہ کرے کہ لگے کہ اللہ نے معاف کر دیا اور اللہ وعالم پھر اس کے بعد اللہ کا اور آپ کا معاملہ ہے کتنی سچی آپ کی توبہ تھی اور رب نے آپ کی ساتھ تک معاف کیا کسی نے آگے سوال کیا کیا ہے اکثر دیکھا جاتا ہے کہ شادی کی پہلی رات دولہے کے دوست انہیں رات بھر باہر لے کر جاتے ہیں اس کے بارے میں کیا حکم ہے کسی نے اچھا سوال کیا اور میں نے ایسے کہیں دولہوں کو دیکھا جس کو فجر ہو گئی ویسے خیر جس کو علم ہے تو اس کے لئے فجر کیا اور زور کیا تو یہ وہ تو فائدہ اڑھا سے لیکن جس کو علم نہیں اس کے لئے تو راج چلے گی مطلب بات چلے گئی اب اب شادی میرے نہیں ہوئی والی ماں آج کا حرام ہو گیا تو بہرحال دیکھئے یہ تو الگ بات ہے کہ دولہے کو کچھ کہنا مزاق کرنا دولہوں کو کچھ کہنا یہ تو جائز اس کی سہلیاں دوست کرے جو کہ شریعت کے لیمٹ میں ہو جیسا کہ وہ عبداللہ اپنے مسعود اور وہ جو صحابہ جو اس شخص کے پاس گئے تھے تاوہی جو غلام تھے اور کہا کہ بھائی تیری شادی ہو گئی اب تو جو ہے اللہ کا نام لے دعا پڑ ہے نا اور دو رکعت نماز پڑ اور پھر تیرہ اور تیری بیوی کا مام اللہ بھائی جو کرنا ہے تو یہ ایک مزاق تھا یہ ایک ان کا جوگ تھا اس مطلب اس میں ممانیت نہیں ہے کہ آپ ایسا بھائی اب تو کیا تمہاری چاہت یہ ہو گئے اب کام ملیں گے تمہارے ہم کو تو یہ الگ بات ہے لیکن بے شرمی اور بہائی کے لیول تک وہ چیزیں نہیں جانا چاہیے رہا دوسرا دولہے کو لے کی چلے جانا تو یہ تو میں کہوں گا زیت ہے تکلیف ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے اس لیے کہ دیکھئے ان اکثر ایکسیڈنٹس کب ہوتے معلوم آپ کو اگر آپ اکثر ایکسیڈنٹس جب ہوتے جب انسان گھر سے نزدیک ہوتا ہے کہ یہ تو گھر سے نزدیک ہوتا 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 کرتی جلی پہنچنے کے لیے آپ ٹریڈ میں دیکھیں آرے بمبائی سمجھو سفر کر کے آرے بمبائی سے پورا اورنگباد آنے تک اب ایک بار بھی نہیں اٹھتے اورنگباد کی پہلی بیلڈنگ دیکھیں یہ چلو بچوں آگے چلو کیوں چلی سے نکلو جلی سے رکشہ پڑھو جلی سے گھر چلے جاؤں تاکہ آپ نے گھر سکون اتماع آپ نے گاڑی لی کوئی نہیں تو آپ چاہتے اس گاڑی سے زیادہ وقت بتائیے کہ ایسا یہ نیا آیا یہ پلاسٹک کا دیکھ رہا یہ اچھا سٹیل باڈی دیکھ رہی یہ فلاں ہے یہ تو فائیور کا آگیا تمہاری گاڑی ایسی تھی میری گاڑی ایسی تھی اس کی چاہوی دو کو ایسی ایس کا حکم ہر چیز آدمی دیکھنا چاہتا ہے اس کو چونکہ تجسس ہوتا ہے نئی چیز کو کرنے کا اب ایک انسان کا نکاح ہوا تو اس کو بھی تجسس ہے اس چیز کا تو لہٰذا اس لیے میں کر رہا ہوں عذیت میں آئیں گا تو ظاہر سی بات ہے مومین کو عذیت دینا جائز نہیں ہوں گی ہاں لیکن یہ الگ بات ہے کہ اپنا جب نہیں تھا تو آپ نے بہت لوگوں کو تکلیف دی ہے نا اور اپنا مسئلہ ہے تو لوگ آیا تھے فائز بھائی یہ مسئلہ ہو رہا لوگ میرے بچے ایسا کر رہے تھے تمہاری تم نے کتہ تنگ کیا فائز بھائی میں کوئی دو بھائی تک میں کوئی چار بھائی تک پھر جاؤ چونکہ آپ سب کو تنگ کر لیے اور اب اپنا نکاح ہوا تو آکے آپ جو ہے سیف ریفیج لینا چاہ رہے کی بھائی میں کوئی یہ لوگ تنگ کر رہے تو ایسا مت کیجئے میرے بھائی یہ غلط ہے شریعتن یہ عیزہ میں آئیں گا تکلیف میں آئیں گا اس لیے کہ رات ایک ایسا موقع ہوتا ہے انسان تفصیلی بات کر سکتا ہے دن میں نہیں ہو سکتا ہے ہے نا پھر اس کا ایک پرائم جس کا ملنے کا ایک وقت ہے گھڑی تھی اور وہ ہو جائے اور فطری چیز ہے مطلب اسلام فطرت کے خلاف دین ہے بھی نہیں یہ فطری چیز ہے انسان کو کسی سے محبت اور اس کو دیکھنا چاہتا ہو تو اس کے لئے طرح جاتا ہے مثال کے طور پر کوئی محبت ضروری نہیں بیوی سے محبت ہے میرے اشدار جو اس ملک میں نہیں رہتے پہلی بار آ رہے پہلی بار میں دیکھوں اس چیز کو نئی گاڑی لی تو پہلی بار میں چلا ہوں میری نئی گاڑی کتنی ہوتی نا تو اسی طرح جاہر سے اس کا نکاح ہوا ہے تو ایزہ تکلیف میں تو ضرور آئیں گا اور مومین کو تکلیف دینا یہ حرام ہے تو بہرحال اس معاملے میں لوگ بہت اتیات کرے گی ایسی حرکت کبھی نہ کرے اس لئے کہ بہت ایزہ ہوتی انسان گھو سے ہاں لیکن کسی نے پہلے زندگی میں کیا تو بھگتنا تو پڑھیں گا جانتا ہوں کہ کسی کو لے کے شہر کی بھاہر چلے گا اور گاڑی برابر نپنکچر گاڑی ہو گئی بلے مہسمال گئے گاڑی پنکچر آپ کیا تو سات بجے پہنچ رہے گاڑ پر ہاڑ بجے پہنچ رہے اور پوری زندگی گالیت دے رہا ہو اور دوسرا دوسرا جو اس پر سب سے بڑا بوجھ رہتا اتنے لوگوں نے حرام کانا کا اتنے لوگوں نے حرام کانا آپ بول بھی نہیں سکتا تو آپ کچھ بھی نہیں آپ آپ بلکل بلکل بچارہ پھنچ گیا اللہ رحم کرے تو بہرحال تکلیف نہیں دینا چاہیے مومن میں اس نے ایک سوال کیا نکاح کی رات میاں بی بی جو دو رکعت نماز پڑھے وہ سری پڑھے یا جہری تو بہرحال دیکھیں اگر جماعت سے پڑھ رہے ہیں تو ہر چی باتیں وہ جہر میں ہوں گا کہ تاکہ بی بی اس کے پیچھے ہے کھڑے تو سنیں وہ اس کو چیز کو اس میں کوئی ہر نے انسان اس کو چکی ہے نفل نمازیں یاد رکھی اس میں انسان کو اختیار ہے کہ وہ لوگ اگر پیچھے سننا چاہ رہے تو جہر پڑھے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں آپ نے تین دن تحجد پڑھائی تو جہر میں تھی صحابہ سنتے تھے تو لہٰذا نفل کے اندر آپ کو اختیار ہے خاموشی پڑھے جہر میں اگر وہ سن رہی ہے تو جہر سیوات میں کہوں گا جہر میں پڑھے تاکہ اسے ہی پتا چلے آپ کی آیتیں پڑھ رہے ہیں کسی نے ایک سوال کیا کی ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ جب عورت کا نکاح ہوتا ہے اور وہ عورت دوسرے دن یعنی ولیمے کی صبح آتی ہے تو لوگ اس سے رات کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو اس وقت اس عورت کو مجبوراً سب کہنا پڑتا ہے اگر عورت نہیں بولنا چاہتی تو گھر کی دوسری عورتیں غلط سمجھتی ہیں اس حالت میں کیا کریں تو اگر آپ اتنے مجبور ہیں تو آپ کے بینک کے پاسورٹ پوچھنے بھی میں آ جاتا ہوں انشاءاللہ دیکھیں گے آپ کتنے مجبور ہیں اس کو بتانے کے اندر آپ کے اکاؤنٹس میں کتنا پیسہ ہے کتنا بلیک ہے کتنا وائٹ ہے میں پوچھنے آتا ہوں وہ عورتیں اگر آپ سے پوچھے تو آپ ان کو جواب دیں گے وہی عورتیں اگر آپ سے پوچھے کہ شادی سے پہلے کوئی افئر تھا کا تو جواب دیں گے وہی اگر عورتیں آپ سے یہ پوچھے کہ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو دیں گے کیا جواب مجھے بتائیے یہاں کیوں مجبور ہے آپ مجھے یہ مطلب لوجک مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا پاسورٹس دینے میں آپ مجبور نہیں ہیں پچھلے افئرز بتانے کے لئے آپ کسی کو مقلف نہیں ہیں پچھلے براییاں بتانے کوئی نہیں ہے لیکن بتانا پڑھیں گا اس لئے کہ سب پوچھ رہے ہیں ان کو بتائیے کہ بولنا تم مرنے کے خریب ہو بولنا داری سے کہہ تو مر سیدہ ہوں گی مرنے سے خریب تو نہیں کیا کرو بولنا ابھی بھی کیا گناہ ملویس ہونا حدیث سن لو بولنا اگر تم سب سے برے ہونا چاہتے ہو تو یہ ہے اور پھر بھی موجود کرتا بولنا وہی کیا جو تم نے کیا ہوں گا بولنا ختم خود ان کو عقل آ جائیں گے وہی کیا جو تم نے کیا ہوں گا بولنا ٹھیک اگر وہ بولے ہم نے ایسا نہیں کیا تو بولنا پھر جلد مت رکھو بولنا ہم سے اپنا نہیں ہوا تو ہم کو کیوں بولنا ٹھیک نہیں اس لئے کہ یہ فیر ہے ہی نہیں یہ کسی بھی طرح سے ہم اس کا جواز نہیں لے سکتی کہ کوئی پوچھے اور آپ بتا دیں یہ کہیں اس کا جواز میں نہیں دے سکتا ہوں کہ نہیں آپ مجبور ہے کوئی مجبور نہیں ہے آپ کوئی ضرور نہیں بتانا اگر ان کو برا لگتا ہے تو لگے آپ کے پاسورٹ بتانے سے ان کو نہیں بتانے سے برا لگتا ہے نا بتائیں گے کیا آپ لگنے دیجئے آپ کے از کتنا پیسہ اچھا آپ کے والد کی پاس کتنا پیسہ بتاتے اپنی ساس کو نہیں نا برا لگ رہا نا پھر بھی اس کو یہاں کیوں ضروری ہے سمبل اور آپ کو لگے کہ یار یہ ہے کچھ اس طرح سے کرنے والے تو جواب دیجئے دیکھیں شریعت کے اندر میں سمجھتا ہوں آپ ان کو بتائیے کہ بہت سخت جرم ہے اور یہ جرم میں نہیں کر سکتی اتنا ہی ہے تو اس سے پوچھ لو جس سے میرا نکاح ہوا ہے وہ تم سے زیادہ خریب ہے میرے بنیزبت میں تو بہو ہوں بیٹا اس سے پوچھ لو بہت دیں گے جواب اس سے سمپل ٹھیک تو یہ بہائی کی بہرحال اجازت تو کسی بہرحال نہیں جائیں گے اور میں عورتوں سے گزارش کروں گا بہت ساری عورتیں میں نے دیکھی بہو کو پکڑ پکڑ گیا کل کیا ہوا برابر ہوا کیا اب اس سے اس سے کیوہ کلکولیشن لگانا ہے ان کو کیا کلکولیشن لگانا ہے کہ آج کونسی رات تھی اور آج اگر ہوتا ہے مکمل تو اس کا نتیجہ اولاد کب ہوں گی تو لہٰذا اس پر کیا اثرات پڑیں گے اولاد پر اس سے کنسپشن سے اس کی وجود میں آنے سے اسلام میں پیداش اصل ہے لیکن جن مذہبوں کے اندر ستارے اور سیاروں کا تصور ہوتا ان میں وجود اصل ہوتا ہے کب وجود میں آیا جیسا اگر چانیز مذہب کو لے لیا تو چانیز مذہب میں کب وجود میں آؤ اصل ہے تو ہر کھائے کیا نہ کھائے کیا تجارت کرے کیا نہیں ہمارے پاس ہی بہت سے لوگ ہیں کہ آج اگر یہ ہو جاتا ہے تو آج جو میرات ہے آج بہت افضل ہے آج فلاں ہیں آج منگل ہے آج نہ ہو تو اچھا ہے تمہارا تو بہت سے تاقید بھی کرتے ہیں آج نہیں بہوکو جاتے وقت سبحان اللہ ایسے عجیب و غریب ہمارے اخائد ہو چکے ہیں میں کہہ رہا ہوں نا اور بہت سے مرات ہمارے اخائدی وجہ یہ تمام برائی کی جو ہمیں پھیلی ہیں برے اخائد یہ ہمیں اخائد کا مسئلہ ہوتا بہت سے ہوں تو بہرحال آپ بالکل مکلف نہیں ان کو جواب دینے کے کسی نے ایک سوال کیا ہمارے شہر ہمارے ساتھ ہم بستری کرے یا نہ کرے لیکن ہماری ساس ہمیشہ ہمارے کمرے کو اور ہم جس جگہ سوتے ہیں اس کو بہت برا سمجھتی ہے اور ہمارے کمرے میں آنا پسند نہیں کرتی اور ہماری ساس دوسری عورتوں کو بھی ہمارے دوسرے رشتے دار کو کہتی ہے کہ ہماری بہو یہاں پر کچھ بھی کرتی اور فرج بھی نہیں پوچھتی ایسا کہنے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے کسی نے ایک سوال کیا اور واقعی میں یہ تکلیف دے سوال ہے کہ اگر کسی کی ساس اس کو ایسا کہے کمرے میں آئے اس لیے کیوں گندگی ہے یا اس طرح سے دیکھی فالتو باتیں ہیں آپ کو سمجھنا بھی ضروری ہے کہ گندگی ناپاکی کیا ہوتی اور کیا ناپاک ہوتا ہے اور کیا ناپاکی ہوتی ہے ہم کو پتہ ہی نہیں بہت بہت سی بار میں جانتا ہوں کہ بہت سی ساس سے گیس کرتی ہے آج بہو لیٹ ہوتی مطلب بیٹے کے ساتھ سوئی ہوں گی تو بولتی کھانا ہوت پکا تم ناکے نہیں آئے تو سبحان اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ راستے میں تھے اب حریرہ رضی اللہ علیہ وسلم مل گئے آپ نے سلام کیا وہ بھاگ گئے اور سلام کیا اور بھاگ گئے تیسرا کیا تو چلی گئے آپ نے بات نے پکڑا کہا ابو رہ رہا میں نے تم کو سلام کیا اور تم بھاگ گئے تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جو غسل نہیں تھا غسل جنابت کی ضرورت تھی اس لیے میں نے جواب نہیں دیا اور ڈر گئے تو آپ نے کہا مومن کبھی ناپاک نہیں ہوتا مومن کبھی ناپاک نہیں ہوتا تو آپ کی بہو مومن ہے کبھی ناپاک نہیں ہوتی آپ کا بیٹا مومن ہے کبھی ناپاک نہیں ہوتی آپ کی بہو بیٹا مومین ہے تو جہاں سوتے وہ کبھی ناپاک نہیں ہوتی اور یہ بات کی وضاحت کر دوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طالوں سے ایک رواید آتی معایشہ فرماتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کپڑے پر منی گر گئی پانی کی کمی کی وجہ سے میں نے اس کو گھس دیا دھونی سکتی تھی گھسنے کے بعد تھوڑا پانی تھا تو میں نے اس کو نیچوڑ دیا نیچوڑنے کے وجہ سے جب وہ سوکا تو دھبا بلکل کلیر تھا اور اسی حالت میں رسول اللہ نے فجر کی نماز پڑھائی اب کیا بولتے آپ آپ کا بیٹا بہو جہاں سوئے اگر وہاں کچھ بھی ہوا ہوں گا کچھ بھی گرہ ہوں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پر منی کی دافت ہے آپ کی بیوی نے اس سے کھرچا اس لئے پانی کی کمی تھی تھوڑا پانی تھا تو دھو دیا لیکن دھونے کے بعد وہ دھبا اور کلیر ہو گیا وہ کہتی ہے اسی حالت میں آپ نے نماز پڑھوائی تو آپ کے پاس کیا وجہ رہی ہے آپ کے تو یہ خام خاک ہے میں کہتا ہوں نا بہت سی بار ہائیجین کے جو معاملے اس کو آئے نا ہائیجینک لیول تک لے جاتے ہیں مسلمان ہائیجین اچھی بات ہے صاف سترائی اچھی بات ہے لیکن صاف سترائی صرف وہ ہے جو شریعت نہیں کہی اس سے ہڑ کر آپ کریں گے نا تین بار رضو میں ہاتھ دونا تو تین ہی سترائی ہے چوتھا میں کہوں گا پھر یہ سترائی نہیں ہے یہ زیادتی ہے یہ آپ کو پھر غلط راستے بلے جارہا ہے شیطان کا بہکاوہ ہے تین مرتبہ دھونا تو صرف تین مرتبہ ایک کم از کم تین زیادہ زیادہ تو وہی لیول آپ بھی رکھی سترائی کا کیونکہ سب سے پاکیزہ سب سے بہتنی شاہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اگر آپ اس سے ناپاک نہیں تھے تو کوئی چیز اور کوئی جگہ اس داق سے اس دھبے سے ناپاک نہیں ہوتی یہ خاموں کا فطور فطور بولتا ہے نا یہ دماغ میں صرف ساس ہونے کا ہنچا پن جس کو بولتا ہے یہ سب نکال دیجئے یہ اللوجیکل ہے یہ بحث میں جا کر خود اپنی شخصیت کو وہ بدنام کر رہی ہے اس لئے کہ جہاں وہ آپ کی بارے میں سوچ رہی ہے کل کو خیال نہ چاہیے بچے بھی یہی سوچیں گے پھر بڑوں کے بارے میں سیم لاغو ہوتا ہے وہ سائیڈ بھی اس فریق پر بھی یاد رکی بہرحال سمان جی ضرورت ہے اور انسان جو پاکی حاصل کرتا ہے شریعت ظاہری پاکی کو دیکھتی ہے پیٹ میں کتنی غلاظت ہے پھر بھی آپ پاک ہے نا شریعت ظاہری پاکی سکی کو دیکھتی ہے نا آپ کے پیٹ میں غلاظت تیار ہے نا تھوڑی دیر بعد آپ کو تکلیف ہوتی ہے آپ چلے جاتے ہیں تب بھی لیکن شریعت نے آپ کی ظاہری پاکی سکی آپ کو پاک مانا کھا ماں کھا کیسے لئے یہ تمام چیز ہے تو بہرحال اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے آگے انہوں نے کہا کہ ہمارے شوہر ہم سے دوسرا سوال ہے ہمارے شوہر ہم سے ہم بستری کرنے کو کہتے ہیں لیکن ہم نہیں کہتے ہیں اس لئے کہ ہم بستری کرنے کے بعد غسل واجب ہے جبکہ ہم بستری کرنے کے بعد ہماری ساس ہمیں پانی نہیں دیتی اور نہانے بھی نہیں دیتی کہتی ہے تین دن کے بعد نہانا پانی نہیں ہے اس کا کیا کرے تو بہرحال یہ جو ہے واقعے میں اگر پانی نہیں ہے تو آپ کے شوہر کو کہیے کہ وہ پانی بھرے گھر میں اگر پانی وہ بھرتا ہے تو پورا آپ کا حق ہے اس پانی پر اور اس غسل پر لیکن بہرحال یہ میں اس کہتا ہوں یہ بات بالکل عام ہے یہ ہماری جس کو کہیں گے ساسوں کا ایک عام رویہ ہے جو بہت خاص نہیں بہت عام ہے یہ الگ بات ہے کہ شہری تہذیب نے کچھ حد تک ہم کو آزادیاں دے رکھی ہے لیکن آج بھی شہری تہذیب سے ہٹ جائے تو یہ تمام تکلیفیں بہت ہمیں آج بھی سہ رہی ہیں کہ یہ تمام مسائل ان کے ساتھ ہوتے ہیں کہ ان کو اپنے اچساس اجازت لے کر شہر اچساس ہونا پڑتا ہے تاکہ وہ یہ مسئلے پانی نہیں دیتی ہے یا پھر وہ تین دن تک ناپاک رکھیں گی بہرحال اللہ آپ پر رحم کرے لیکن یہ تمام باتیں ہوتی ہیں آپ سمجھائیے اللہ ان کو ہدایت دے ان کو سمجھنا چاہیے اور ایسی حق اگر وہ ماریں گی تو بہرحال اس کا بدلہ اس دنیا میں بھی بہت نقصان دے ہو سکتا ہے آخرت میں بھی لیکن اس کے علاوہ بہرحال آپ جو کچھ تریخہ اپنا سکتے ہیں زیادہ پانی بھر کے رکھی اپنا ڈرم الگ رکھ سکتے ہیں اور جو کچھ ہو سکتا ہے بہرحال آپ کیجئے برحال اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ انہیں توفیق دے سمجھ دے میں بھی گزارش کروں گا ایسی عورتوں سے جو ساز بنتی ہے بہو کو نوکرانی نہ سمجھے بہو کو حقیر نہ جانے بہت سی سانسیں بولتی ہے ہماری ساس نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہم تم پر کچھ بھی نہیں کر رہے تو آپ کچھ بھی نہیں کر کے احسان نہیں کر رہے اس نے آپ کو حق نہیں دیا اور آپ دے رہے تو کونسا احسان کر رہے یہ تو حق تھا نا اس کا اگر آپ کی ساس نے دیا تو آپ یہ بول سکتے ہیں ہم کو حق نہیں بلا یہ احسان جتا تھے دیکھو ہماری ساس تو ہمارے انگلیوں پر کھڑے ہو جاتی تھی ہمارے سوسار کو بھیکا کے ہمارے پچھے لگا دیتی تھی ہم کو یہ کرتی تھی ہم تو تم کو اتنی آزادی دے رہے تم تو گیارہ بجے سو سکتے ہم تو آدھی رات تک سو نہیں سکتے تھے ہماری ساس تو یہ نظر رکھتی تھی ہم کو تو آٹھ دن، آٹھ دن نہیں تھی تم کو تمہیں تین دن کر رہی میں تھوڑی ریلیکس کر رہی ہوں خانون کو اور اگلی حکومت جب آئیں گی تم تھوڑا ریلیکس کرنا اس کی اگلی حکومت اور ریلیکس کریں گے میں تین کا رکھ رہی ہوں تم دو کا رکھنا اس کے بعد جب تم ساز بنیں گی تم دو کرنا پھر تمہاری ساز بنیں گی وہ ایک کا رکھیں گی کیا یہ ہے میں نہیں سمجھ پاتا ہوں بہر ریال یہ ساز بہو کی پیچیتے مسائل ہیں انشاءاللہ اللہ سے دعا کیجئے کسی نے ایک سوال کیا ہے کسی نے ایک سوال کیا ہے سوال یہ کیا ہے جیسا کہ میں نے بہرحال درس میں بتایا کہ انسان کے لئے اس کے جسم کے تمام آزاؤ کو چھونا انسان سے مراد میابی بھی پھر یاد رکھیں تمام آزاؤ کو چھونا اور دیکھنا جائز ہے ان کا سوال یہ کہ ہمارے شہر ہمیں مجبور کرتے ہیں جو ہم ان کی شرمگاہ کو وہ کرے جبکہ اس معاملے کے لئے ہم راضی نہیں ہیں تو یاد رکھیں یہ ویسے درست نہیں ہیں اس معاملے پر ایک لمبی بحث وخواہ کی آپ کو ملیں گی میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا ہوں آپ ان کو سمجھائیے آپ ان کو منائیے اور اس چیز کو ایکسپلین کیجئے انہوں نے کہا کہ میری لاکھ نہ چاہنے کی بات بھی ایسا کرتے ہیں تو آپ کی کراہات پر انہوں نے عمل کرنا چاہیے اور اس چیز کو دیکھیں ایک چیز کبھی جائز ہوتی لیکن اگر وہ پسند نہ کرے تو وہ بھی اسلام میں درست نہیں جائز ہے لیکن ابھی دل نہیں ہے کسی کا تو بھی وہ درست نہیں ہے تو اس طرح سے کرنا تو بالکل شرن درست نہیں ہے لہذا آپ ان کو روکے ان کو ٹوکے لیکن بہرحال پھر بھی اگر آپ مجبور کر دی جائے تو مختلف طریقے آپ کے پاس ہے آپ اس چیز سے نکل سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں ہر چیز سمجھانا میرے لئے ضرور نہیں ہے کبھی دات تیز بھی ہو جاتے ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے بہرحال تو اسے بھی چاہیے کہ احتیاط کرے بہرحال مطلب انسان ہے ہوتا ہے کبھی بہرحال تو آپ زیادہ ہوشار ہے کسی نوکر اگر زیادہ کام دیا جائے تو وہ کیا کرتا ہے کبھی چیز کو پھیک دیتا ہے تو آئندہ ہوتا ہے اس کو زیادہ مرد ہو پھیک دیتا ہے تو آپ کے بہت سے راستے ہیں اگر نکلنا چاہے تو بہرحال بہت چیزیں ہیں بہرحال آپ کوشش کریں تو کیا کچھ آپ کے پاس نہیں ہے بہرحال سمجھ جائیے میرا اشارہ تو بہت چیزیں ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے کسی نے ایک سوال کیا مرد سیکس سٹیمینا جسو خوت باہ بولتے اور دو میں بڑھانے کے لئے گولیاں انہوں نے لکھا گولیاں لے سکتا ہے یا نہیں گھر کو یا گھر میں کوئی چیز کھانا چاہیے گولیاں لے تو دیکھئے خوت باہ کے تعلق سے بھی لوگوں کی غلط فہمی ہوتی جو میں نے پہلے کلئر کر دیا کہ کتنا ڈیوریشن ہو اس کا یہ سب چیزیں انرلیونٹ ہیں یہ انسانی انسانی جسم سے مختلف ہوتی ہے اس کے بارے میں ہم کوئی ایک ہاتمی کوئی ایک بات نہیں کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے خوم خوم سے بھی یہ چیزیں بدلتی ہیں رہا یہ کہ آپ کو کیوں ایسا لگتا ہے کہ آپ کو خوت باہ کم ہیں یہ غلط فہمی ہوتی ہے اکثر مس کنسپشن ہوتا ہے میری کم ہے کیوں کم ہے کہ اس کی زیادہ ہے میں وہی کہہ رہا ہوں آپ کمپیر کیسا کرتے کہ آپ کی کم ہے اور اس کی زیادہ ہے جب تک کہ آپ نے کسی کو اندیکھا کہ میری گاڑی چھوٹی کیسا پتا چلا اس کی گاڑی بڑی جب آپ نے دیکھی تو یہ سب فالتو بات ہے اور پھر اس کو دیکھ کے آپ بلتے ہیں وہ ایسا تو میں بھی کچھ تو بھی کرنا چاہیے پھر دوائیں اور پھر کیا کیا نہیں ہو رہا ہے اور میں نے کہا نا ایک بڑی انڈسٹری جو ہے بہت لاکھوں کرڑوں کی جو بہت خاموشی میں چلتی ہے بغیر بتائے کہ یہ ہے وہ یہ ہے وہ اتنی بڑی انڈسٹری یہ ہے کہ اس کی بارے میں آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں آپ جن فلم سٹار ایکٹر اور ایکٹریسز کو دیکھتے ہیں جو ہالی وڈ اور بولی وڈ کی نام سے مشہور ہیں ان کو لوگ اتنا نہیں دیکھتے پوری زندگی میں جتنا ایک دن میں یہ پورن سٹارز کو لوگ دیکھتے ہیں معلوم آپ کو پورن سٹارز کو لوگ جو دیکھتے ہیں وہ اتنے most visited لوگ ہیں most known لوگ ہیں دنیا میں لیکن اتنا ہے کہ یہ ایک چھپی دنیا میں رہتے ہیں کوئی آکے ڈسکس تھوڑی کریں گا میرا پورن سٹار یہ ہے تو یہ سب اسی کا نتیجہ یاد رکھئے تو یہ تمام چیزیں چھوڑے ہاں حقیقتاً آپ کو اگر ایسا کوئی مرض ہے جس میں دونوں چیزیں آ سکتی ہیں سٹامینا کم ہے یا جس کو ایک ادر لائنگویج میں بولیں گے پری میچ اور اجیکولیشن جس کو بولتے ہیں وقت سے پہلے تو اس کے لیے آپ اچھے ڈاکٹر سے کنسل کریں ان کو آپ بتائیں مختلف پہتیز میں مختلف علاج ہوتے ہیں وہ علاج کے طرح آپ بڑھیں لیکن ان گولیوں کے طرف آپ نہ جائے اس لیے کہ اگر یہ گولیاں علاج کے طور پر تو لیجئے لیکن خالی یہ اگر اسٹامینا کو بوسٹ کرتی ہیں تو یہ گولیاں زیادہ فائدہ مند بہرحال نہیں ہوتی ہیں اور اس کے نقصانات بہت زیادہ ہوتے ہیں بالخصوص ایسی گولیاں جو الوپیتک میڈیسن جو ڈیزائن سوئی ہے اس کام کے لیے جس میں سب سے مچھور اور معروف آپ کی وائگرا ہے اور اس کے علاوے ایک نمبر اف چین ان گولیوں کی چلتی ہے ان کے طرف میں کہوں کبھی مچ جائے اس لیے کہ وائگرا کے جو ٹیسٹ آئے ہیں جو نتیجے نکلے ہیں جو جنریشنز اس سے بن رہی ہیں اس نے بتایا جا رہا کہ ان کے اندر لڑنے جھگنے کی پروتی بہت زیادہ ہوتی جو وائگرا لیتے ہیں والدین اور جس کے وجہ سے اولاد وجود میں آتی ہیں لڑنے جھگنے کا ایسا مزاج ہوتا ہے اور مارنا مارنا ان کے لیے نتنگ کوئی ایسا مانین رکھتا ہے تو یہ جنریشن اس لیے کہ یہ پیدائش سے کچھ نہ کچھ ہارمونل ایکٹیوٹیز یا جس کو ہم کہیں گے زیادہ لینے میں یا کم لینے میں ڈوسیج جو نقصانت ہوتے بہت زیادہ تو میں کہوں گا علاج کے طور پر ایلوپیتی کی جگہ آپ بہت سے اور پیتیز ہیں ایرویدی جس میں ایک بہت اچھا یونانی ہے جس میں بہت حد تک ہمیوپیتی اگر یہ آپ کے لیے بہرحال کوئی علاج کا اور ذریعہ نہیں ہے تو آپ اس میں جائیے وہ بیسٹ ہے ایزا علاج کرائیے نہ کہ صرف ایک کیور ہاں وہ لوگوں کے لیے اس کی اجازت دی جا سکتی گولیوں کی جو لوگ جیسا فر ایکزامپل ڈائیویٹک ہیں ڈائیویٹک پیشنٹس کے لیے آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے کہ خون کا دوران اس کے اس حصے میں جسم کے جائے جسم میں اس کو ضرورت ہوتی ہے اس وقت جب ہم بستری کریں تو وہاں جو ہے ہم اجازت دے سکتے ہیں کہ وہ آدمی چونکہ مجبور ہے اور ڈائیویٹک کا علاج ہونا تو تب اس کے لیے باقی چیزیں ہوں گی تو وہ چونکہ مجبور ہے تو ایسے میڈیسن اگر وہ اپنے جائز کام کے لیے لے لیتا ہے تو یہ اس کی مجبوری ہے اللہ تعالیٰ اس کی مجبوری کو دیکھوں گا اس معاملے بات سمجھ رہا لیکن ہر عیرہ غیرہ کہیں کہ آپ کی شادی ہوئے شادی ہوئے اور شادی جب ہو رہی بلے پان لائے گئے آج شادی کا پان سے کیا تعلق تو مجھے لگتا تھا کوئی میٹھا پان رہتا ہوں گا کوئی تین سو ایک سو چار سو کچھتے بھی دے دیتے ہوں گا اس کو کچھتے بھی مطلب پان ہوتا ہوں گا اس کو عادت ہے بہ پان کھانے کی تو آج تمباہ کوئی بلے پان کھاؤں نہیں بولے یہ خاص پان رہا تھا میں نے کہا آج پہلے دن اور خاص پان کی ضرورت ابھی تو زندگی پڑی ہے نا تمہاری جب پہلے دن تم کو پانوں کی ضرورت ہے تو اگلے دن تمہوں کیا کیا لائیں گا پھر پورے بوٹلا گلکو سب لگانا پڑیں گے تم کو پھر ابھی فرس ڈے ہیں انسان اللہ رب العزت نے اس کو ایسا بنایا اس کی جسم کو تو آپ اگر اس کو ابنورمالیٹی کی طرف جائیں گے تو یہ سب احساس کم تری صرف ان گندی چیزوں کے وجہ سے ورنہ ایک انسان اپنے اعتبار سے he is a hundred percent complete اللہ نے اس کو ایسا ہی بنایا see why جیسا بیماریاں ہوتی ہیں کسی کو چہرے کی بیماریاں جلد کی بیماریاں پیٹ کی بیماریاں پھپڑوں کی بیماریاں ویسے کسی کو شرمگا کی بیماریاں ہوں سکتی ہیں لیکن وہ exceptional ہوتے ہیں exceptional کو ہم example بنا کے نہیں دیں گے یہاں تو اللہ ان پر رحم کرے وہ علاج کر سکتے ہیں لیکن ہر آدمی ایسا نہیں ہوتا ہے تو بہرحال جیسے آپ کی آنکھیں پرفیکٹ ہیں آپ کی ناک پرفیکٹ ہیں آپ کی ہاتھ چلتے ہیں تو اللہ نے ہر آزا کو آپ کی ہر چیز کو پرفیکٹ کریں آپ abnormality اس میں لائیں گے کچھ بھی حرکتیں کر کے ہاتھ کو آپ کہیں بھی دالیں گے تو خراب ہو سکتا ہے آپ پر غلط استعمال کریں گے توٹ سکتا ہے اسی طرح آپ شرمگاہ غلط استعمال کریں گے اس کے کھا رہے ہیں یہ تو اللہ نے بنایا آپ کو اس کے بعد کوئی کمزوریاں آتی ہے تو دیکھو اس کے لئے علاج کرو ایک علاق چیز ہے اس نے سوال کہ ہم بس طریقے کیا صرف مرد دعا پڑھیں عورت بھی بھائی دونوں کے لئے دونوں کے لئے اسی وہ ایک دعا مرد پڑھیں گا جو آپ پر ہاتھ رکھ کر عورت پر اپنے بیوی پر کریں گا فرس ٹائم اس کے بعد جو ہم بس طریقے دعا بسم اللہ ہر آدمی عورت دونوں پڑھیں گے اس لئے کہ اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں دعا دونوں کے لئے صرف مرد کے لئے دعا خاص نہیں ہے تو بہرحال میں سمجھتا اپنی بات کو مہین ختم کرتا ہوں میں نے کوشش کی کہ شرم اور حیاء کے تخاظوں میں رہتے ہوئے جتنی باتیں میں نہ چھپاتے مطلب چھپانے کا عملہ نہیں تھا نہ چھپاتے ہوئے آپ کے سامنے شریعت کے حکاماتیں وہ رکھو اس اہم موضوع کے تعلق سے تو بہرحال میرے اس موضوع کو آپ the most positive way ملے جو میرا مقصد تھا آپ لوگوں کو سمجھانا اور جو سکھانا اس کا مقصد قطعا اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ میں کوئی چیز اشکال ہوں یا کوئی غلط بات سکھاؤں بس مقصد تھا کہ صحیح چیز ہم جب زندگی کے ہر معاملے میں سکھتے ہیں تو یہ بھی ایک اہم پارٹ ہے اور اس کے تعلق سے کچھ باتیں رکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو سلام علیکم سوال یہ ہے کہ اگر ایک ساتھی کے ساتھ اس کے دوست کو شادی کی رات میں اگر لے جا کر کے ایک رات پریشان کر دے تو یہ ظلم ہے اس پر اور جو لوگ شادیاں کرا کر بہت سارے لوگوں کی شادیاں کرا دے میں بھی میں شادیاں کرا دے اور چالیس دن کے لئے غائب کر دیتے ان کا کیا حاملہ ہے میں نے سوال کیا کہ کچھ لوگ جو ہے نکاح کرتے ہیں اور لوگوں کو چالیس دن یا اور بھی اس سے الگ الگ تعداد غائب کر دیتے ہیں ان کا کیا تو دیکھیں اصل تو یہ ہے کہ اگر وہ مرد راضی ہے کہ اس کے نکاح آج ہو اور ویدائی کی چالیس دن چار مہنے بعد ہو تو دیکھیں اس کی اپنی خود کی چوئس ہے وہ چوئس ہے لیکن یہاں جو پہلے کیس میں مرد راضی نہیں ہے اسی رات ملنا اس کا طے تھا مطلب نکاح ہوا اور اسی رات ویدائی کی ہو گئی تو اس معاملے میں تو اس کو تنگ کرنا تو ظلم ہو رہا دوسرا معاملہ کی اس کی شادی کر کے آپ بھیج دے رہے ہیں تو وہاں ویدائی کی لیٹ ہوتی ہے اور وہ اس کی اپنی چوئس ہے اگر کوئی چاہ رہا ہے تو بہرحال اس کی مرضی ہے اب ہم کیا روکے کسی کو اور کوئی چاہتا ہے اپنی بھی سے دور رہے وہ اس کا مسئلہ ہے لیکن پہلے کیس میں تو وہ چاہ نہیں رہا ہے آپ لے جا رہے ہیں دوسرے کیس میں وہ خود سے جاتا ہے وہ ہونے ایسا ہوتا ہے اب ہوسی بار میں سمجھتا ہوں والدین مجبوراں بھیج دیتے تمہاری شادی وہاں ہوں گی اور اس کیا تم اتنے دن جاؤں گے تو ہی تمہارا ہوں گا تو بولتا ہے بھائی چلو مجبورا نہیں سہیں اب کر لو بعد میں دیکھا جائیں گا بہرحال وہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے کہ کس مجبوری میں اس نے کیا اور کیا اس کا دل تھا اگر وہ حقیقتاً ویدائی کی چارال چالیس یا چار مہنے بعد تو اس کی اپنی مرضی ہے اگر وہ چاہتا نہیں ہے اور علماء کرتے ہیں تو بہرحال جائر سی بات ہے یہ بھی اس پہ ظلم ہوا آپ اس پہ ظلم کر رہے ہیں اس کو عیزہ پہنچا رہے ہیں اس کو تکلیف دے رہے ہیں اور مومن کو ایسی تکلیف دینا شریعتاً بالکل جائز نہیں ہے اور وہ بھی چالیس دن چار مہنے اتی لمبی لمبی تکلیف دے دینا چاہتا ہے حالانکہ وہ نہیں چاہتا ہے چاہنے والے آدمی کے لئے تو کوئی مسئلہ نہیں وہ نکاح کرے جیسا کئی صحابہ کا نکاح کرے نکل گئے اور پھر گھر واپس بھی نہ آئے تو وہ تو الگ بات ہے لیکن جو چاہ رہا ہے اور آپ اس کو بھیج دے بہرحالی درست نہیں وآخر دعوان آنے الحمدللہ